لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لیے کی اپنیاز چندرکان تیسنتتی کے نوے بھاگ کے پہلے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ہم اپنے پاتھکوں کو تلسم کے اندر لے چلے اور وہاں کی سیر کراویں کیونکہ کور اندرجی سنگھ اور آنند سنگھ تتھا مایہ رانی تلسمی باغ کے چوتھی درجے میں جاوی راجے ہیں جسے ایک طرح کا تلسم کا دروازہ کہنا چاہیے اوپر کے بھاگ میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ بھیرون سنگھ کو رہتاس گڑھ کی طرف اور راجہ گوپال سنگھ اور دیوی سنگھ کو کاشی کی طرف روانہ کرنے کے بعد اندرجی سنگھ آنند سنگھ تیج سنگھ تارا سنگھ شیر سنگھ اور لارلی کو ساتھ لیے ہوئے کمل نے تلسمی باغ کے چوتھی درجے میں جا پہنچی اور اس نے راجہ گوپال سنگھ کے کہے انصار دیو مندر میں جس کا حال آگے چل کر کھلے گا ڈیرہ ڈالا ہم نے کملنی اور کور اندرجی سنگھ وغیرہ کو داروغہ والے مکان کے پاس ایک ٹیلے پر ہی پہنچا کر چھوڑ دیا تھا اور یہ نہیں لکھا تھا کہ وہ لوگ تلسمی باغ کے چوتھے درجے میں کس راہ سے پہنچے یا وہ راستہ کس پرکار کا تھا خیر ہمارے پاتھک مہاشہ ایاروں کے ساتھ کئی دفعہ اس تلسمی باغ میں جائیں گے اس لیے وہاں کے راستے کا حال ان سے چھپانا رہ جائے گا تلسمی باغ کا چوتھا درجہ عدبت اور بھائیانک رس کا خزانہ تھا وہاں کا پورا حال تو تب معلوم ہوگا جب تلسم بکھو بھی ٹوٹ جائے گا مگر ظاہرہ حال جسے کور اندرجیس سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی دیکھا ہم اس جگہ لکھ دیتے ہیں اس حصے میں پھول پھل اور پتوں کی قسم میں سے ایسا کچھ وشیش نہ تھا جس سے ہم اسے باغ کہتے ہیں ہاں چاروں طرف ترہ ترہ کی عمارتیں ضرور بہت آیت سے بنی ہوئی تھیں جن کا حال ہم اس دیو مندر کو مدھ مان کر لکھتے ہیں جس میں اس سمیہ ہمارے دونوں کمار اور دونوں نیک دل خیر خواہ اور محبت کا نایاب نمونہ دکھانے والی نائی کا آیت تھا ان کے ساتھ ہی لوگ وراج رہے ہیں جیسا کی نام سے سمجھا جاتا ہے وہ دیو مندر واسطہ میں کوئی مندر یا شوالے نہیں تھا وہ کیول سرخ پتھر کا بنا ہوا ایک مکان تھا جس میں دس ہاتھ کی کرسی کے اوپر چالیس کھمبھوں کا کیول ایک اپورو کمرہ تھا جس کے بیچ و بیچ میں دس ہاتھ کے گھیرے کا ایک گول کھمبھا تھا اور اس پر ترہ ترہ کی تصویریں بنی ہوئی تھی بس اس کے اترکت دیو مندر میں اور کوئی بات نہ تھی اس دیو مندر والے کمرے میں جانے کے لیے ظاہر میں کوئی راستہ نہ تھا اس کے سوا ایک بات یہ اور تھی کہ کمرہ چاروں طرف سے پردے نمہ اونچی دیواروں سے ایسا گھرا ہوا تھا کہ اس کے اندر رہنے والے آدمیوں کو باہر سے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اس دیو مندر کے چاروں طرف تھوڑی سی زمین میں باغ کی پکی کیاریاں بنی ہوئی تھی اور ان میں ترہ ترہ کے پیڑ لگے ہوئے تھے مگر یہ سبھی پیڑ بھی سچے نہ تھے بلکہ ایک پرکار کی دھاتو کے بنے ہوئے تھے اور اصلی معلوم ہونے کے لیے ان پر ترہ ترہ کے رنگ چڑھے ہوئے تھے یدی اس خیال سے اسے ہم باغ کہیں تو ہو سکتا ہے اور تاجب نہیں کہ انہی پیڑوں کی وجہ سے وہ حصہ باغ کے نام سے پکارا بھی جاتا ہو اس نقلی باغ میں دو دو آدمیوں کے بیٹھنے لائق کئی کرسیاں بھی جگہ جگہ بنی ہوئی تھی ان کیاریوں کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی کئی کوٹریاں اور مکان بھی بنے تھے جن کا الگ الگ حال لکھنا ہے اس سمیہ آوشک نہیں مگر ان چار مکانوں کا حال لکھے بینا کام نہ چلے گا جو کہ دیو مندر یا یوں کہیے کہ نقلی باغ کے چاروں طرف ایک دوسرے کے مقابلے میں بنے ہوئے تھے اور جن چاروں ہی مکانوں کے بغل میں ایک ایک کوٹری اور کوٹری سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک ایک کونہ بھی بنا ہوا تھا اورپ کی طرف والے مکان کے چاروں طرف پیتل کی اونچی دیوار تھی اس لئے اس مکان کا کیول اوپر والا حصہ دکھائی دیتا تھا اور کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے ہاں چھت کے اوپر ایک لوہے کا پتلہ محرابدار خمبھ نکلا ہوا ضرور دکھائی دے رہا تھا جس کا دوسرا سرہ اس کے پاس والے کوئے کے اندر گیا ہوا تھا اس مکان کے چاروں طرف جو پیتل کی دیوار تھی اسی میں ایک بند دروازہ بھی دکھائی دیتا تھا جس کے دونوں طرف پیتل کے دو دو آدمی ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے پشم طرف والے مکان کے دروازے پر ہڈیوں کا ایک بڑا سا ڈھیر تھا اور اس کے بیچوں بیچ میں لوہے کی ایک زنجیر گڑی تھی جس کا دوسرا سرہ اس کے پاس والے کوئے کے اندر گیا تھا اتر طرف والا مکان گولاکار سیاہ پتھروں کا بنا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف چرکیاں اور ترہ ترہ کے کلپرزے لگے ہوئے تھے اسی مکان کے پاس والے کوئے کے اندر مایرانی اپنے پتی کا کام تمام کرنے کے لیے گئی تھی دکھن کی طرف والے مکان کے اوپر چاروں کونوں پر چار برزیاں تھے اور ان کے اوپر لوہے کا جال پڑا تھا ان برزیوں پر جال کے اندر چار مور نامعلوم کس چیز کے بنی ہوئے تھے جو ہر وقت ناچا کرتے تھے آج اسی دیو مندر کے کمرے میں دونوں کمار کملنی لارلی اور ایار لوگ بیٹھے آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں رکت گرنت ارثات کسی کے خون سے لکھی ہوئی کتاب کون اندرجیس سنگھ کے ہاتھوں میں ہے اور وہ بڑے پریم سے اس کی جلد کو دیکھ رہے ہیں مگر ابھی تک اس کتاب کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئی ہے کملنی محبت کی نگاہ سے اندرجیس سنگھ کو دیکھ رہی ہے اور اسی طرح لارلی بھی چھپی نگاہیں کو ارانند سنگھ پر ڈال رہی ہے کملنی اندرجیس سنگھ سے اب آپ کو چاہیے کہ جہاں تک جلد ہو سکے یہ رکت گرنت پڑ جائیں اندرجیس سنگھ ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں پرنت پہلے ان کاموں سے چھٹی پا لینی چاہیے جن کے لئے تیج سنگھ چاچا کو اور ایاروں کو ہم لوگ یہاں تک ساتھ لائے ہیں کملنی میں ان لوگوں کو کیول راستہ دکھانے کے لئے یہاں تک لائی تھی سو کام تو ہو ہی چکا اب ان لوگوں کو یہاں سے جانا اور کوئی نیا کام کرنا چاہیے اور آپ کو بھی رکت گرنت پڑھنے کے بعد تلس میں توڑنے میں لگ جانا چاہیے اندرجیس سنگھ راجہ گھوپال سنگھ نے کہا تھا کہ کھشوری اور کامنی کو چھوڑا کر جب ہم آ جائیں تب تلس میں توڑنے میں ہاتھ لگانا اس کے اطرق تیج سنگھ چاچا سے مجھے راجہ گھوپال سنگھ کے چھوڑانے کا حال سننا بھی باقی ہے تیج سنگھ اس بارے میں کچھ حال تو میں آپ سے کہہ بھی چکا ہوں آنند سنگھ جی ہاں آپ وہاں تک کہہ چکے ہیں جب کملنی کی طرف دیکھ کر یہ چندول کی صورت بنا کر آپ کے پاس آئی تھی مگر ہمیں یہ نہ معلوم ہوا کہ انہوں نے ہرنام سنگھ بہاری سنگھ اور مایہ رانی کے کان میں کیا کہا جسے سن سب ہی کے عوصتہ بدل گئی تھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے راجہ گھوپال سنگھ ہی کے بارے میں کوئی اشارہ کیا ہوگا کملنی جی ہاں یہی بات ہے راجہ گھوپال سنگھ کو قید کرنے میں ہرنام سنگھ اور بہاری سنگھ نے بھی مایہ رانی کے ساتھ دیا تھا اور دھنپت اس کام کی جڑ ہے اندرجی سنگھ دھنپت اس کام کی جڑ ہے کملنی جی ہاں میں بولنے میں بھولتی نہیں دھنپت واسطہ میں عورت نہیں ہے بلکہ مرد ہے اس کی خوبصورتی نے مایہ رانی کو فسا لیا اور اسی کی محبت میں پڑھ کر اس نے یہ انرث کیا ایشور نے دھنپت کا چہرہ ایسا بنایا ہے کہ وہ مدت تک عورت بن کر رہ سکتا ہے ایک تو وہ ناٹا ہے دوسرے اٹھارہ ورش کی عورتہ ہو جانے پر بھی داڑھی موچ کی نشانی نہیں آئی لیکن زنانی صورت ہونے پر بھی اس میں طاقت بہت ہے اندرجی سنگھ تاجب سے یہ تو ایک نئی بات تم نے سنائی اچھا تب لارلی کیا دھنپت مرد ہے کملنی ہاں اور یہ حال مایہ رانی بہاری سنگھ اور ہرنام سنگھ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں کچھ دن بعد مجھے معلوم ہو گیا مگر آج کے پہلے یہ حال میں نے بھی کسی سے نہیں کہا تھا اسی طرح راجہ گوپال سنگھ کا حال بھی ان چاروں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا اور جب کوئی پانچوں آدمی اس بھیت کو جانے گا تو بے شک ان چاروں کی جان جائے گی اور یہی سبب اس سمائے ان لوگوں کی بدحواسی کا تھا جب میں نے چندول بن کر ان تینوں کے کانوں میں پتے کی بات کہی تھی مگر اس سمائے اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ راجہ گوپال سنگھ کا حال ہزاروں آدمی جان گئے ہیں اور راجہ بیرے اندر سنگھ کے لشکر میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی ہے آنند سنگھ ٹھیک ہے مگر بیہاری سنگھ نے مائے ارانی سے یہ حال کیوں نہیں کہا کمل نہیں اس کا ایک خاص سبب ہے اندرجی سنگھ وہ کیا کمل نہیں بیہاری اور ہر نام نے مائے ارانی کے دو پریمی پاتروں کا خون کیا ہے جس کا حال مائے ارانی کو بھی معلوم نہیں ہے اس کا بھی اشارہ میں نے ان دونوں کے کانوں میں کیا تھا اندرجی سنگھ ہس کر تمہاری بہن بڑی ہی شیطان ہے مگر دیکھنا چاہیے تم کیسی نکل دی ہو خون کا ساتھ دیتی ہوئے یا نہیں کمل نہیں ہاتھ جوڑ کر بس معاف کیجئے ایسا کہنا ہم دونوں بہنوں لاللی کی طرف اشارہ کر کے کے لیے اچھت نہیں اس کا یہ ایک سبب بھی ہے اندرجی سنگھ وہ کیا کمل نہیں میرے پتا کی دو شادیاں ہوئی تھی میں اور لاللی ایک ماں کے پیٹ سے ہوئی اور کمبخت ماہ ارانی دوسری ماں کے پیٹ سے اس لئے ہم دونوں کا خون اس کے سنگ نہیں مل سکتا اندرجی سنگھ ہس کر شکر ہے خیر یہ کہو کہ چنڈول بننے کے بعد تم نے کیا کیا کمل نہیں چنڈول بننے کے بعد میں نے نانک کو باہر کر دیا اور تیج سنگھ جی کو راجہ گوپال سنگھ کے پاس لے جا کر دونوں کی ملاقات کرائے اس کے بعد وہاں رہنے کا اسطحان راجہ گوپال سنگھ کے چھوڑانے کی ترکیب اور پھر انہیں ساتھ لے کر باغ کے باہر ہو جانے کا راستہ بتا کر میں تیج سنگھی سے بیدا ہوئی اور آپ لوگوں کو قید سے چھوڑانے کا ادیو کرنے لگی اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ جان ہی چکے ہیں ہاں راجہ گوپال سنگھ کو چھوڑانے کے سمجھ تیج سنگھ نے کیا 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 سو آپ انہیں سے پوچھئے اب پاٹھک سمجھی گئے ہوں گے کہ راجہ گوپال سنگھ کو قید سے چھوڑانے والے تیج سنگھ تھے اور جب راجہ گوپال سنگھ کو مارنے کے لئے مایہ رانی قید گھانے میں گئی تھی تو تیج سنگھ ہی نے آواز دے کر اسے پریشان کر دیا تھا دونوں کماروں کے پوچھنے پر تیج سنگھ نے اپنا پورا پورا حال بیان کیا جسے سن کر کمار بہت پرسن ہوئے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کی لکھی اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے پہلے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کی لکھی اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے دوسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ایاروں کو جو کمار اندرجی سنگھ اور آنندی سنگھ کے ساتھ تھے باغ کے چوتھے درجے کے دیو مندر میں آنے جانے کا راستہ بتا کر کملنی نے تیج سنگھ کو روتاس گڑ جانے کیلئے کہا اور باقی ایاروں کو الگ الگ کام سپرد کر کے دوسری طرف بیدہ کیا اس باغ کے چوتھے درجے کی عمارت کا حال ہم اوپر لکھائے ہیں اور یہ بھی لکھائے ہیں کہ وہاں اصلی پھول پتوں کا نام نشان بھی نہ تھا یہاں کے ایسی عوستہ دیکھ کر کور اندرجی سنگھ نے کملنی سے پوچھا راجہ گوپال سنگھ نے کہا تھا کہ چوتھے درجے میں میوے بہتایت سے ہیں کھانے پینے کی تکلیف نہ ہوگی مگر یہاں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہم لوگوں کو یہاں کئی دنوں تک رہنا ہوگا کیسے کام چلے گا اس کے جواب میں کملنی نے کہا آپ کا کہنا ٹھیک ہے اور راجہ گوپال سنگھ نے بھی غلط نہیں کہا یہاں میووں کی پیڑ نہیں ہے مگر ہاتھ کا اشارہ کر کے اس طرف تھوڑی سی زمین مضبوط چہار دیواری سے گھری ہوئی ہے جسے آپ میووں کا باغ کہہ سکتے ہیں اس کو کوئی سینچتا یا درست نہیں کرتا ہے باہر سے ایک نہر دیوار توڑ کر اس کے اندر پہنچائی گئی ہے اور اسی کی تراوٹ سے وہ باغ سوخنے نہیں پاتا کئی پیڑ پرانے ہو کر مر جاتے ہیں اور کئی نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں اس تلسمی باغ کا راجہ دس پندرہ ورش پیچھے کبھی اس کی صفائی کرا دیا کرتا تھا میں وہاں جانے کا راستہ آپ کو بتا دوں گی ایاروں کو بیدا کرنے کے بعد ہی کملی بھی لارلی کو لے کر دونوں کماروں سے یہ کہہ کر بیدا ہوئی کہ ضروری کاموں کو پورا کرنے کے لیے میں جاتی ہوں پرسوں یہاں آؤں گی تین دن تک کون اندرجی سنگھ اور آنند سنگھ دیو مندر میں رہے جب آوشکتہ ہوتی میووں والے باغ میں چلے جاتے اور پیٹ بھر کر پھر اس دیو مندر میں چلے آتے اس بیچ میں دونوں بھائیوں نے مل کر رکت گرن تھے یعنی خون سے لکھی کتاب بھی پڑھ ڈالی مگر رکت گرن تھے میں جو بھی باتیں لکھی تھیں وہ سب کی سب بکھو بھی سمجھ میں نہ آئیں کیونکہ اس میں بہت سے شبد اشارے کی طور پر لکھے تھے جن کا بھید جانے بینا اصل بات کا پتہ لگانا بہت ہی کٹھن تھا تتھاپی تلس میں کے کئی بھیدوں اور راستوں کا پتہ ان دونوں کو معلوم ہو گیا اور باقی کے وشائے میں نشیہ کیا کہ کملنی سے ملاقات ہونے پر ان شبدوں کا ارث پوچھیں گے جن کے جانے بینا کوئی کام نہیں چلتا یہ دیپی کور اندرجی سنگھ کے شوری کے لیے اور آنند سنگھ کامنی کے لیے بیچین ہو رہے تھے مگر کملنی اور لانلی کی بھولی صورت کے ساتھ ساتھ ان کے احسانوں نے بھی دونوں کماروں کے دلوں کو پوری طرح سے اپنے قابوم میں کر لیا تھا پھر بھی کشوری اور کامنی کی محبت کی خیال سے دونوں کمار اپنے دلوں کو کوشش کے ساتھ دبائے جاتے تھے دونوں کماروں کو دیو مندر میں ٹکے ہوئے آج تیسرا دن ہیں اڑھنے اور بچھانے کا کوئی سامان نہ ہونے پر بھی ان دونوں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی رات آدھی سے زیادہ جا چکی ہے تلسمی باغ کے دوسری درجے سے ہوتی اور وہاں کے خوشبودار پھولوں سے بسی ہوئی مند چلنے والی ہوا نے نرم تھپکیاں لگا لگا کر دونوں نوجوان سندر اور سکمار کماروں کو سلا دیا ہے تاجب نہیں کہ دن رات دھیان بنے رہنے کے کارن دونوں کمار اس سمیسے اپنے میں بھی اپنی اپنی ما شکعوں سے لار پیار کی باتیں کر رہی ہوں اور انہیں اس بات کا غمان بھی نہ ہو کہ پلک اٹھتے ہی رنگ بدل جائے گا اور نرم کلائیوں کا آنند لینے والا ہاتھ سر تک پہنچنے کا ادیوک کرے گا یکا یک گھڑ گھڑا ہٹ کی آواز نے دونوں کو جگہ دیا وہ چونک کر اٹھ بیٹھے اور تاجب بھری نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے اور سوچنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے زیادہ دھیان دینے پر بھی یہ نشچے نہ ہو سکا کہ آواز کس چیز کی ہے ہاں اتنی بات معلوم ہو گئی کہ دیو مندر کے پورا طرف والے مکان کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے دونوں راج کماروں کو دیو مندر سے نیچے اتر کر اس مکان کے پاس جانا ہو چتنا معلوم ہوا اس لیے وہ دیو مندر کی چھت پر چڑھ گئے اور غور سے اس طرف دیکھنے لگے آدھے گھنٹے تک وہ آواز ایک رنگ سے برابر آتی رہی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کم ہو کر بند ہو گئی اس سمیہ دروازہ کھول کر اندر سے آتا ہوا ایک آدمی انہیں دکھائی پڑا وہ آدمی دھیرے دھیرے دیو مندر کے پاس آیا اور تھوڑی دیر تک کھڑا رہ کر اس کوئے کی طرف لوٹا جو پورپ کی طرف والے مکان کے ساتھ اور اس سے تھوڑی ہی دور پر تھا کوئے کے پاس پہنچ کر تھوڑی دیر تک وہاں بھی کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھا یہاں تک کی گھومتا پھرتا چھوٹے چھوٹے مکانوں کے آڑ میں جا کر ہونہ جانے کہاں نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اس طرف ایک کم سے نورت کے رونے کے آواز آئی اندر جیسے جس طور سے یہ آدمی اس چوتھے درجے میں آیا ہے وہ بے شک تاجب کی بات ہے آنند سنگھ اس پر اس رونے کے آواز نے اور بھی تاجب میں ڈال دیا ہے مجھے آگیا ہو تو جا کر دیکھوں کی کیا معاملہ ہے اندر جیسے جانے میں کوئی حرض نہیں ہے مگر خیر تم اسی جگہ ٹھے رومے جاتا ہوں آنند سنگھ یدی ایسا ہی ہے تو چلیے ہم دونوں آدمی چلے اندر جیسے نہیں ایک آدمی کا یہاں رہنا بہت ضروری ہے خیر تم ہی جاؤ کوئی حرض نہیں بگر تلوار لیتے جاؤ دونوں بھائی چھت کے نیچے اتر آئے آنند سنگھ نے کھونٹی سے لٹکتے ہوئے اپنی تلوار لے لی اور کمرے کے بیچ اور بیچ والے گول کھمبے کے پاس پہنچے ہم اوپر لکھائے ہیں کہ اس کھمبے میں ترہ ترہ کی تصویریں بنی ہوئی تھی آنند سنگھ نے ایک مورت پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا ساتھی ایک چھوٹی سی کھڑکی اندر جانے کے لیے دکھائی دی چھوٹے کمار اسی کھڑکی کی راہ اس گول کھمبے کے اندر گھس گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نقلی باغ میں دکھائی دینے لگے کھمبے کے اندر کا راستہ کیسا تھا اور وہ نقلی باغ کے پاس کیوں کر پہنچے اس کا حال آگے چل کر دوسری دفعے کسی اور کے آنے یا جانے کے سمعے بیان کریں گے یہاں مختصر ہی میں لکھ کر مطلب پورا کرتے ہیں آنند سنگھ بھی اس طرف گئے جدھر وہ آدمی گیا تھا یا جدھر سے کسی عورت کے رونے کے آواز آئی تھی گھومتے پھرتے ایک چھوٹے سے مکان کے آگے پہنچے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہاں عورت تو کوئی دکھائی نہ دی مگر اس آدمی کو دروازے پر کھڑے ہوئے ضرور پایا آنند سنگھ کو دیکھتی ہے وہ آدمی جھٹ مکان کے اندر گز گیا اور کمار بھی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کیے بے خوف مکان کے اندر چلے گئے وہ مکان دو منزل کا تھا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کئی کوٹرییاں تھیں اور ہر ایک کوٹری میں دو دو دروازے تھے جس سے آدمی ایک کوٹری کے اندر جا کر کل کوٹریوں کی سیر کر سکتا تھا یدیپی کمار تیزی کے ساتھ پیچھا کیے ہوئے چلے گئے مگر وہ آدمی ایک کوٹری کے اندر جانے کے بعد کئی کوٹریوں میں گھوم پھر کر کہیں گائے بھو گیا رات کے سمعے تھا اور مکان کے اندر تھا کوٹریوں میں بلکل اندھکار چھایا ہوا تھا ایسی عوصتہ میں کوٹریوں کے اندر گھوم گھوم کر اس آدمی کا پتہ لگانا بہت ہی مشکل تھا دوسرے اس کا بھی شک تھا کہ وہ کہیں ہمارا دشمن نہ ہو لاچار ہو کر کمار وہاں سے لوٹے مگر مکان کے باہر نہ نکل سکے کیونکہ وہ دروازہ بند ہو گیا تھا جس کی راہ سے کمار مکان کے اندر گھوسے تھے کمار نے دروازہ اتارنے کا ابھی ادیو کیا مگر اس کی مضبوطی کیا کہ کچھ بس نہ چلا آخر دکھی ہو کر پھر مکان کے اندر گھوسے اور ایک کوٹری کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد اوپر کی چھت پر سے پھر کسی عورت کی رونے کی آواز آئی گوھر کرنے سے کمار کو معلوم ہوا کہ یہ بے شک اسی عورت کی آواز ہے جسے سن کر یہاں تک آئے تھے اس آواز کی سیدھ پر کمار نے اوپر کی دوسری منظر پر جانے کا ارادہ کیا مگر سیڑھیوں کا پتہ نہ لگا اسی سمائے کمار کا دل کیسا بیچین تھا یہ وہی جانتے ہوں گے ہمارے پاتھکوں میں بھی جو دلیر اور بہادر ہوں گے وہ ان کے دل کی حالت کچھ سمجھ سکیں گے ویچارے آنند سنگھ ہر طرح ایک ادیوک کر کے رہ گئے پر کچھ بھی نہ بن پڑا نہ تو وہ اس آدمی کا پتہ لگا سکتے تھے جس کے پیچھے پیچھے مکان کے اندر گھسے تھے نہ اس عورت کا حال معلوم کر سکتے تھے جس کے رونے کے آواز سے دل بیتاب ہو رہا تھا اور نہ اس مکانے ہی سے باہر ہو کر اپنے بھائی اندرجیس سنگھ کو ان سب باتوں کی خبر کر سکتے تھے بلکی یوں کہنا چاہیے کہ سوائے چپ چاپ کھڑے رہنے یا بیٹھ جانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے جو کچھ رات تھی کھڑے کھڑے بیٹھ گئی صبح کی سفیدی نے جدھر سے راستہ پایا مکان کے اندر گھس کر اجالہ کر دیا جس سے کور آنند سنگھ کو وہاں کے ہر ایک چیز صاف زہف دکھائی دینے لگی یکا یک پیچھے کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آواز کمار کی کان میں پڑی کمار نے گھوم کر دیکھا تو ایک کوٹری کا دروازہ جو اس کے پہلے بند تھا کھلا ہوا پایا وہ بے دھڑک اس کے اندر گھس گئے اور وہاں اوپر کی طرف گئی ہوئی چھوٹی چھوٹی خوبصورت سیڑھییں دیکھیں دھڑ دھڑاتے ہوئے دوسرے منزل پر چڑھ گئے اور ہر طرف گوھر کر کے دیکھنے لگے اس منزل میں بارہ کوٹرییاں ایک ای ہی رنگ دھنکی دیکھنے میں آئیں ہر ایک کوٹری میں دو دروازے تھے ایک دروازہ کوٹری کے اندر گھسنے کے لیے اور دوسرا اندر کی طرف سے دوسری کوٹری میں جانے کے لیے تھا اس طرح پر کسی ایک کوٹری کے اندر گھس کر کل کوٹریوں میں آدمی گھوم آ سکتا تھا دھیرے دھیرے اچھی طرح اجالہ ہو گیا اور وہاں کی ہر ایک چیز بکھو بھی دیکھنے کا موقع کمار کو ملا چھوٹے کمار ایک کوٹری کے اندر گھسے اور دیکھا کہ وہاں سوائے ایک چبوترے کے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ چبوترہ سیاہ پتھر کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک کمان اور پانچ تیر رکھے ہوئے تھے کمار نے تیر اور کمان پر ہاتھ رکھا معلوم ہوا کہ سب پتھر کا بنا ہوا ہے اور کسی کام میں آنے یوگر نہیں ہے دوسرے دروازے سے دوسری کوٹری میں گھسے تو وہاں ایک لاش پڑی دیکھی جس کا کٹا ہوا سر پاس ہی پڑا ہوا تھا اور وہ لاش بھی پتھر ہی کی تھی اسے اچھی طرح دیکھ بھال کر تیسری کوٹری میں پہنچے اس کے چاروں طرف دیوار میں کئی کھوٹیاں تھی اور ہر ایک کھوٹی سے ایک ایک ننگی تلوار لٹک رہی تھی یہ تلواریں نقلی نہ تھی بلکہ اصلی لوہے کی تھی مگر ہر ایک پر زنگ چڑھا ہوا تھا جب چوتھی کوٹری میں پہنچے تو وہاں چاندی کے سنگھا سن پر بیٹھی ہوئی ایک مورت دکھائی پڑی وہ مورت کسی پرگر کی دھاتو کی بہت ہی خوبصورت اور ٹھیک ٹھیک بنی ہوئی تھی جسے دیکھنے کے ساتھ ہی کمار نے پہچان لیا کہ یہ ماہ عرانی کی چھوٹی بہن لان علی کی مورت ہے کمار محبت بھری نگاہیں اس مورت پر ڈالنے لگے نرالی جگہ اپنے معشوق کو دیکھنے کا انہیں اچھا موقع ملا یدی پی وہ معشوق اصلی نہیں بلکہ کیول اس کی ایک چھوی ماتر تھی تتھاپی اس سبب سے کہ یہاں پر کوئی ایسا آدمی نہ تھا جس کا لحاظ یا خیال ہوتا انہیں ایک نرالی ڈھنگ کی خوشی ہوئی اور وہ دیر تک اس کے ہر ایک انگ کی خوبصورتی کو دیکھتے رہے اسی بیچ بغل والی کوٹری میں سے یا کائیا کے کھٹکے کی آواز آئی کمار چونک پڑے اور یہ سوچتے ہوئے اس کوٹری کی طرف بڑھے کہ شاید وہ آدمی اس میں ملے جس کے پیچھے پیچھے اس مکان کے اندر آئے ہیں مگر اس کوٹری میں بھی کسی کی صورت دکھائی نہ دی اس کوٹری میں جس میں کمار پہنچے ہیں چاندی کا کیول ایک صندوق تھا جس کے بیچ میں ہاتھ ڈالنے کے لائے کے ایک چھید بھی بنا ہوا تھا اور چھید کی اوپر سنہلے حرفوں میں یہ لکھا ہوا تھا اس چھید میں ہاتھ ڈال کے دیکھو کیا انوٹھی چیزیں کورانند سنگھ نے بنا سوچے وچارے اس چھید میں ہاتھ ڈال دیا مگر پھر ہاتھ نکال نہ سکے صندوق کے اندر ہاتھ جاتے ہی مانو لوہے کی ہتھ کڑی پڑ گئی جو کسی طرح ہاتھ باہر نکالنے کی اجازت نہیں دیتی تھی کمار نے جھک کر صندوق کے نیچے کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ صندوق زمین سے الگ نہیں ہے اور اس لئے اسی کسی طرح کھسکا بھی نہیں سکتے تھے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے دوسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے تیسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کمار آنند سنگھ کے جانے کے بعد اندرجیس سنگھ دیر تک ان کے آنے کی راہ دیکھتے رہے جیسے جیسے دیر ہوتی تھی جی بے چین ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ تمام رات بیٹھ گئی صویرہ ہو گیا اور اورپ طرف سے سور بھگوان درشن دے کر دھیرے دھیرے آسمان پر چڑھنے لگے جب پہر بھر سے زیادہ دن چڑھ گیا تب اندرجیس سنگھ بہت ہی بیتاب ہوئے اور انہیں نشہ ہو گیا کہ آنند سنگھ ضرور کسی آفت میں پھنس گئے کور اندرجیس سنگھ سوچی ہی رہے تھے کہ سویم چل کے آنند سنگھ کا پتہ لگانا چاہیے کہ اتنے ہی میں لارلی کو ساتھ لیے ہوئے کملنی وہاں آ پہنچی انہیں دیکھ کمار کی بیچینی کچھ کم ہوئی اور آشا کی صورت دکھائی دینے لگی کملنی نے جب کمار کو اس جگہ اکیلے اور اداس دیکھا تو اسے تاجب ہوا مگر وہ بدھی مان عورت ترنت ہی سمجھ گئی کہ ان کے چھوٹے بھائی آنند سنگھ ان کے ساتھ نہیں دکھائی دیتے ضرور وہ کسی مصیبت میں پڑ گئے ہیں اور ایسا ہونا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تلسم کا موقع ہے اور یہاں کا رہنے والا تھوڑی بھول میں تکلیف اٹھا سکتا ہے کملنی نے کور اندرجیس سنگھ سے اداسی کا کارانا اور کور آنند سنگھ کے نہ دکھنے کا سبب پوچھا جس کے جواب میں اندرجیس سنگھ نے جو کچھ ہوا تھا بیان کر کے کہا کہ آنند کو گئے ہوئے نو گھنٹے کے لگ بھگ ہو گئے اس سماعے کوئی لانلی کی صورت غور سے دیکھتا تو بے شک سمجھ جاتا کہ آنند سنگھ کا حال سن کر اس کو حد سے زیادہ رنج ہوا ہے تاجب نہیں کہ کملنی اور اندرجیس سنگھ بھی اس کے دل کی حالت جان گئے ہوں کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کو ڈبڈبانے اور آنسو کی نکلنے کو بڑے پریشنم پور وقت روک رہی تھی یدیپی اسے نشہ تھا کہ دونوں کمار اس تلسم کو اوشح توڑیں گے تتھاپی اس کا دل دکھ گیا تھا کون ایسا ہے جو اپنے پیارے پر آئی ہوئی مصیبت کا حال سن کر بیچے نہ ہو کملنی سب باتیں سن کر کسی کا آنا تاجب نہیں ہے ہاں کسی عورت کا آنا بے شک تاجب ہے کیونکہ اندرجیس سنگھ کی طرف اشارہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے رونے کے آواز آئی تھی لادلی ٹھیک ہے جہاں تک میں سمجھتی ہوں سوائے تمہارے مایرانی کے اور میرے کسی چوتھی عورت کو یہاں آنے کا راستہ معلوم نہیں ہے ہاں مردوں میں کئی ضرور ایسے ہیں جو یہاں آ سکتے ہیں کملنی مگر اس دیو مندر کے اندر ہم لوگوں کے اتریکت راجہ گھوپال سنگھ کے سوائے اور کوئی بھی نہیں آسکتا خیر ان سب باتوں کو جانے دو اب یہاں سے چل کر کونر صاحب کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے یہ دیپی یہاں کسی دشمن کا آنا کٹھن ہے تتھا پی کھٹکا لگا ہی رہتا ہے جب دونوں کماروں کو مایرانی کے قید کھانے سے چھڑا کر ہم لوگ سرنگ ہی سرنگ تلسمی باغ سے باہر ہو رہے تھے تو اس حرامزادے کے آ پہنچنے کی کون امید تھی جس نے کمار کو زخمی کیا تھا اسی طرح کون ٹھکانہ یہاں بھی کوئی دشتہ پہنچا ہو آخر کورانند سنگ کو کھوجنے کے لیے تینوں وہاں سے روانہ ہوئے اور دیو مندر کے نیچے اتر اسی طرف چلے جدھرانند سنگ گئے تھے جب ایک مکان کے دروازے پر پہنچے تو کملنی رکی اور بڑے غور سے اس دروازے کو جو بند تھا دیکھنے لگی اس کے بعد پھر آگے بڑھی دوسرے مکان کے دروازے پر پہنچ کر اسے بھی غور سے دیکھا اور سیر ہلاتی ہوئی پھر آگے بڑھی اسی طرح کور اندریجی سنگ اور لارلی کو ساتھ لیے ہوئے کملنی سات آٹھ مکانوں کے دروازے پر گئی ہر ایک مکان کا دروازہ بند تھا اور ہر ایک دروازے کو کملنی نے غور سے دیکھا لیکن کچھ کام نہ چلا مگر جب اس مکان کے دروازے پر پہنچی جس میں کورانند سنگ گئے تھے تو رک کر معمودی طور پر اس کے دروازے کو بھی بڑے غور سے دیکھنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں بول اٹھی بے شک وہ رانند سنگ اسی مکان کے اندر ہیں انگلی سے دروازے کی اوپر والے چوکٹے کی طرف اشارہ کر کے دیکھئے اس سیاہ پتھر کے تین خوٹیاں نیچے کی طرف جھگ گئی ہیں کمار ان خوٹیوں سے کیا مطلب ہے کملنی اس مکان کے اندر جتنے آدمی جائیں گے اتنی خوٹیاں نیچے کی طرف جھگ جائیں گے کمار اوپر والے چوکٹے کی طرف اشارہ کر کے اوپر کل بارہ خوٹیاں ہیں ملیہ جائے کہ بارہوں خوٹیاں اس سمیہ جھگ جائیں گے جب بارہ آدمی اس مکان کے اندر جا پہنچیں گے مگر جب بارہ سے زیادہ آدمی اس مکان کے اندر جائیں گے تب کیا ہوگا کملنی بارہ سے زیادہ آدمی اس مکان کے اندر جا ہی نہیں سکتے تلسمی باتوں میں کسی کی زبردستی نہیں چل سکتی کمار ٹھیک ہے مگر تم نے یہ کیسے جانا کہ آنندہ سنگھ اسی مکان کے اندر ہیں کمل نہیں صرف انداز سے سمجھتی ہوں کہ آنندہ سنگھ اسی مکان میں ہوں گے کیونکہ اس باغ میں ایک آدمی کا آنا آپ نے بیان کیا تھا اس کے بعد کہا تھا کسی عورت کی رونے کے آواز آئی تھی دو ہو تو چکے تیسرے آنندہ سنگھ بھی پیچھا کیے ہوئے ادھر ہی آئے ہیں اور اس طرح اس مکان کے اندر تین آدمیوں کا ہونا ثابت ہوتا ہے انہی سب باتوں سے مجھے وشواس ہوتا ہے کہ وہی تین آدمی اس مکان کے اندر ہیں کمار تمہارا سوچنا بہت ٹھیک ہے مگر جہاں تک جلد ہو سکے اس بات کا نششہ کر کے آنندہ کو چھوڑانا چاہیے نامعلوم وہ کس آفت میں پھس گیا ہے کمال نہیں دیکھئے میں بہت جلد اس کا بندوبست کرتی ہوں اس کے بعد کمال نہیں نے کور اندرجیس سنگھ سے کہا اس مکان کا دروازہ کھولنا تو ذرا مشکل ہے مگر چوکھٹ کے اوپر جو باہرہ کھوٹیا ہے ان میں سے تین نیچے کی طرف جھگ گئی ہیں اور باقی نو اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک کو آپ اچھل کر تھام لیجئے اور زور کر کے نیچے کی طرف جھکائیے دیکھئے کیا ہوتا ہے کور اندرجیس سنگھ نے ویسا ہی کیا اچھل کر ایک کھوٹی کو تھام لیا اور جھٹکا دے کر اسے نیچے کی طرف جھکایا جب وہ نیچے کو جھگ گئی تو اسے چھوڑ کر الگ ہو گئی یقا یق مکان کے اندر سے اس طرح کی آواز آنے لگی جیسے بڑے بڑے کلپرزے اور چرکے گھومتے ہوں یا کئی گاڑیاں مکان کے اندر دوڑ رہی ہوں تینوں آدمی دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور راہ دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد مکان کے چھت پر سے ایک آواز آئی ادھر دیکھو جسے سنتے ہی تینوں آدمی چونکے اور اوپر کی طرف دیکھنے لگے ایک آدمی جو اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھا چھت سے نیچے کی طرف جھانکتا ہوا دکھائی دیا اس نے کمالنی لادلی اور کور اندر جیس سنگھ کو اپنی طرف دیکھتے دیکھ ایک لپیٹا ہوا کاغذ نیچے گرا دیا جسے جھٹ کمالنی نے اٹھا لیا اور بڑھ کر کور اندر جیس سنگھ سے کہا بس اب جس طرح ہو سکے آپ اس کھونٹی کو جسے جھکایا ہے جیوں کی تینوں سیدھی کر دیجئے اندر جیس سنگھ آخر اس کا کیا سبب ہے اس پرزے میں کیا لکھا ہوا ہے کمالنی پہلے آپ اسے کیجئے جو میں کہہ چکی ہوں تھوڑی دیر کرنے میں ہمارا ہی حرض ہوگا لاچار کور اندر جیس سنگھ نے ویسا ہی کیا اچھل کر نیچے کی طرف سے ایک جھٹکہ ایسا دیا کہ وہ کھونٹی سیدھی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی مکان کے اندر سنہ ٹچھا گیا ارتھات وہ زور شور کی آواز جو کھونٹی جھکنے کے ساتھ ہی آنے لگی تھی ایک دم بند ہو گئی اس کے بعد کمالنی نے وہ کاغذ کا پرزہ جو مکان کی چھت پر سے گرایا تھا کمار کے ہاتھ میں دے دیا کمار نے دیکھا یہ لکھا ہوا تھا ایک ایچ دو میمچے تین کارنو چار کیاریا پانچ ڈہ چھ نپو سات کمٹو آٹھ چوالہ نو میم دس کم گیارہ نیپو بارہ اچو تیرہ لب چودہ کچیچا پندرہ ٹیپ اس چھتھی کا مطلب تو کمار تو رنت سمجھ گئے کیونکہ یہ ایاری بھاشا میں لکھی ہوئی تھی اور کمار ایاری بھاشا بہ خوبی جانتے تھے مگر یہ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ چھتھی لکھنے والا کون ہے کیونکہ اس نے اپنا نام ٹیپ لکھا تھا کمار نے کمالنی اسے ٹیپ کا عرد پوچھا جس کے جواب میں اس نے کہا تھوڑی دیر صبر کیجئے آپ سے آپ اس آدمی کا پتہ لگ جائے گا کمار چپ ہو رہے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے ہمارے پاتھک مہاشا ایاری بھاشا شاید نہ جانتے ہوں اس تو انہیں سمجھانے کے لئے اس چھتھی کا عرد ہم نیچے لکھ دیتے ہیں ایک یہاں دو میں ہوں تین ڈرومت چار کمار کو سات تھوڑی دیر آٹ سبر کرو نو میں دس سیم گیارہ نیچے وارہ آتا ہوں تیرہ وہی چودہ دل جلا پندرہ ٹیپ ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لئے کھوپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے تیسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لئے کھوپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے چوتھے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مایہ رانی آج یہ وچار کر بہت خوش ہے کہ آدھی رات کے سمیے کملنی اس باغ میں آئے گی اور میں اوش گرفتار کروں گی مگر اس بات کو جاننے کے لئے اس کا جی بی اے چین ہو رہا ہے کہ اس کے سونے والے کمرے میں رات کو کون آیا تھا وہ چاروں طرف خیال دوڑاتی تھی مگر کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا اور آخر دل میں یہی کہتی تھی کہ آنے والا چاہے کوئی ہو مگر کام کملنی ہی کا ہے آج اگر کملنی گرفتار ہو جائے گی تو سب ٹنٹا مٹ جائے گا جتنی بے فکری راجہ گوپال سنگھ کی مرنے سے ملی ہے اتنی ہی کملنی کے بھی مارنے سے ملے گی کیونکہ اس کے مرنے کے بعد میرے ساتھ دشمنی کرنے کا ساحس پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا آدھی رات جانے کے پہلے ہی مایہ رانی دھنپت کو ساتھ لیے ہوئے اس دروازے کے پاس آ پہنچی جدھر سے کملنی کے آنے کی خبر سنی تھی مایہ رانی کے کہیں مطابق پہرہ دینے والی کئی عورتیں بھی ننگی تلوارے لیے اس چور دروازے کے پاس پہنچ کر ادھر ادھر پیڑوں اور جھاڑیوں کے آڑ میں دبک رہی تھی اور دھنپت بھی اس چور دروازے کے بغل ہی میں ایک جھاڑی کے اندر گھس گئی تھی مایہ رانی اپنے کو ہر بلا سے بچائے رہنے کی نیت سے کچھ دور پر چھپ کر بیٹھ رہی اب وہ سمائے آ گیا کہ چور دروازے کی راہ سے کملنی باغ کے اندر آوے اس لئے دھنپت اپنے چھپے رہنے والے ستھان سے اٹھ کر چور دروازے کے پاس آئی اور یہ وچار کر بیٹھ گئی کہ باہر سے کوئی آدمی دروازے کھولنے کا اشارہ کرے تو میں جھٹ سے دروازے کھول دوں اس سمائے دھنپت اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھی اور ہاتھ میں کھنجر لیے موقع پڑھنے پر لڑنے کے لئے تیار بھی تھی تھوڑے دیر کے بعد باہر سے کسی نے چور دروازے پر تھپکی ماری دھنپت خوش ہو کر اٹھی اور جھٹ سے دروازہ کھول کر ایک کنارے ہو گئی دو آدمی باغ کے اندر داخل ہوئے ان دونوں ہی کا بدن سیاہ کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا اور دونوں ہی کے چہروں پر نقاب پڑی ہوئی تھی جس سے رات کے سمائے یہ جاننا بہت ہی کٹھن تھا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہاں ایک کا قد کچھ لمبا تھا اس لئے اس پر مرد ہونے کا غمان ہو سکتا تھا جب دونوں نقاب پوش باغ کے اندر آ گئے تو دھنپت نے چور دروازہ بند کر دیا اور ان دونوں کو اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دونوں نقاب پوش بے فکر ہیں اور انہیں اس بات کی ذرا ابھی خبر نہیں کہ یہاں کا رنگ بدلہ ہوا ہے ان دونوں کو ساتھ لیے دھنپت جب اس جگہ پہنچی جہاں پہرہ دینے والی لونیا ننگی تلوار لیے ہوئے چھپی ہوئی تھی تو کھڑی ہو گئی اور ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولی آپ کے اگیا نسار میں نے اپنا کام پورا کر دیا اب مجھے انام ملنا چاہیے اس کے جواب میں اس نقاب پوش نے جس کا قد بنصبت دوسرے کے چھوٹا تھا جواب دیا دھنپت کو جو مرد ہو کر عورت کی صورت میں ماہ ارانی کے ساتھ رہتا ہے کسی سے انام لینے کیا عوشتہ نہیں کیونکہ وہ سیم مالدار ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ کمبخت ماہ ارانی بھی لوگوں کو گرفتار کرنے کی نیت سے اسی جگہ آ کر کہیں چھپی ہوگی اسے جلد بلا کیونکہ خاص اسی کو انام دینے کیلئے ہم لوگ یہاں آئے ہیں دھنپت واسطوں میں مرد تھا مگر یہ حال کسی کو معلوم نہ تھا اس لئے ہم بھی اسے ابھی تک عورت ہی لکھتے چلے آئے مگر اب پوری طرح سے نشہ ہو گیا کہ وہ مرد ہے اور ہمارے پاتھکوں کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی اس لئے اب ہم اس کے لئے انہی شبدوں کا برداؤں کریں گے جو مردوں کے لئے اوچھے تھے اس آدمی کی بات سن کر دھنپت پریشان ہو گیا اسے یہ فکر پیدا ہوئی کہ اب ہمارا بھید کھل گیا اور اس لئے جان بچانا مشکل ہے کیول دھنپت ہی نہیں بلکہ مایہ رانی اور ان لونیوں نے بھی اس آدمی کی باتیں سن لیں جو اسی کے آس پاس پیڑوں کی ڈیچے چھپی ہوئی تھی مایہ رانی کی دل میں بھی ترہ ترہ کی باتیں پیدا ہونے لگیں اس نے پہچاننے کی نیت سے اس نقاب پوش کی آواز پر دھیان دیا مگر کچھ کام نہ چلا کیونکہ اس کی آواز فسی ہوئی تھی اور اس سمیں ہر ایک آدمی جو اس کی بات سنتا کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی آواز کو بگاڑ کر باتیں کر رہا ہے دھنپت یدیپی اس فکر میں تھا کہ دونوں نقاب پوشوں کو گرفتار کرنا چاہیے مگر اس نقاب پوش کی گہری اور بھیج سے بھری ہوئی بات نے اس کا کلیجہ یہاں تک دہلا دیا اس جگہ چھپی ہوئی تھی چاروں طرف سے آ کر ضرور وہاں جھٹ گئی اور انہوں نے دونوں نقاب پوشوں کو گھیر لیا دھنپت سوچ رہا تھا کہ مایہ رانی بھی اسی جگہ آ پہنچیں گی لیکن یہ آشا اس کی ورثہ ہی ہوئی کیونکہ اس نقاب پوش کی آواز کا سب سے زیادہ اثر مایہ رانی پر ہی ہوا وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگی اور اپنے دیوان خانے میں جا کر بیٹھ رہی جہاں کئی لونیاں پہرہ دے رہی تھی آتے ہی اس نے ایک لونڈی کی زبانی اپنے سپاہیوں کو جو باغ کے پہلے درجے میں رہا کرتے تھے کہلا بھیجا کہ خاص باغ میں فلان جگہ پر دو دشمن گھزائے ہیں انہیں جا کر فوراں گرفتار کرو اور ان کا سر کٹ کر میرے پاس بھیجو ادھر دھنپت نے دیکھا کہ بہت سی لونیاں ہماری مدد پر آ پہنچی ہیں تو اسے بھی کچھ حمت ہوئی اور وہ نقاب پوشوں کی طرف دیکھ کر بولا تم لوگ یہاں کس کام کے لئے آئے ہو نقاب پوش اس کا جواب ہم تجھ کم بخت کو کیوں دے دھنپت معلوم ہوتا ہے کہ موت تم دونوں کے یہاں تک کھینچ لائی ہے نقاب پوش ہس کر ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ تیری موت ہم دونوں کو یہاں تک کھینچ لائی ہے اتنا سنتے ہی دھنپت نے نقاب پوش پر کھنجر کا وار کیا مگر اس نے فورتی سے پینترہ بدل کر وار کھالی کر دیا مگر دوسرے نقاب پوش نے چالا کہ اسے دھنپت کے پیچھ جا کر ایک لات اس کی کمر میں ایسے زور سے ماری کہ وہ آندھی مہو زمین پر گر پڑا مگر ترنت ہی سمل کر اٹھ بیٹھا اور دونوں نقاب پوشوں کو گرفتار کرنے کے لئے لونڈیوں کو للکارا لونیا دونوں نقاب پوشوں کے عوستہ دیکھ پریشان ہو رہی تھی ایک تو انہیں وشواس ہو گیا کہ یہ دونوں نقاب پوش مرد ہیں دوسرے دھنپت کی طاقت پر ان سب ہی کو بہت کچھ بھروسہ تھا سوس کی بھی دردرشہ آنکھوں کے سامنے دیکھنے میں آئی تیسرے نقاب پوش کی زبانی یہ سن کر کہ دھنپت مرد ہے اور اس کے جواب میں دھنپت کو چپ پا کر لونیوں کا خیال بالکل ہی بدل گیا تیس پر بھی وہ سب دونوں نقاب پوشوں کو گھیر کر کھڑی ہو گئی دھنپت نے پھر للکار کر کہا دیکھو یہ دونوں چور ہیں بھاگنے نہ پاویں لمبے نقاب پوش نے لپک کر بہادری کے ساتھ دھنپت کی دہ نکل آئی جس میں کھنجر تھا پکڑ لی اور کہا ہم لوگ بھاگنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ گرفتار ہو کر ایک انوٹھا تماشا دیکھانے کے لیے آئے ہیں مگر تم کو بھاگ جانے کا موقع نہ دیں گے لونڈیوں کی طرف دیکھ کر ہم لوگ سویے میں یہاں سے ٹلنے والے نہیں ہیں اور جہاں کہو چلنے کے لیے تیار ہیں دھنپت کو معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں نقاب پوش کوئی سادھران آدمی نہیں ہے اور ان کے سامنے طاقت کا گھمنڈ کرنا ورثا ہے وہ سوچنے لگا افسوس اب بھاری مسئیبت کا سامنا ہوا چاہتا ہے اتنے ہی میں چور چور کا گل مچا اور کئی مشالوں کی روشنی دکھائی دی یہ روشنی ان سپاہیوں کے ساتھ تھی جو باغ کے پہلے درجے میں رہنے والے سپاہیوں میں سے تھے اور اس سمئے وہ سب مایہ رانی کے آگیا نسار دونوں چوروں کو ارتھات ان نقاب پوشوں کو گرفتار کرنے کے لیے یہاں آئے تھے بات کی بات میں وہ سب وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ لونڈیوں کے گھیرے میں دو نقاب پوش چھاتی اونچے کیے کھڑے ہیں اور ان میں سے ایک دھنپت کی کلائی پکڑے ہوئے ہیں اس کے پہلے کی سپاہیوں کو دونوں نقاب پوشوں کے ساتھ کسی طرح کے برطاؤ کی نعبت آوے چھوٹے نقاب پوش نے اونچی آواز میں للکار کر کہا بھائیو تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ ہم لوگ بھاگ جائیں گے میں بھاگنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تم لوگوں کا دشمن نہیں ہوں اور نہ تم لوگوں کے دشمنوں کا ساتھی ہوں بلکہ تمہارا سچا دوست اور خیر خواہ ہوں جس سمجھ سور بھگوان کے درشن ہوں گے اور میں اپنے چہری سے نقاب اٹھاؤں گا تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارا پرانا ساتھی ہوں اس سمجھ میں تم لوگوں کی وہ بے وقوفی ظاہر کرنے آیا ہوں جسے تم لوگ خود نہیں جانتے ہو ہائے تمہارے پیارے مالک راجہ گوپال سنگھ کے گلی پر چھری پھر جائے اور تم لوگوں کو خبر تک نہ ہو اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ راجہ گوپال سنگھ کو مارنے والا ان کی امیدوں کا خون کرنے والا ان کی ریایہ کے دل پر صدمہ پہنچانے والا ان کی عزت اور حرمت کو بگاڑنے والا ان کے دھر مورا اردھ کا ستیا ناش کرنے والا دن رات تمہارے پاس رہے تم پر حکومت کرے تمہیں بے وقوف بنا بے اور تم اس کا کچھ بھی نہ کر سکو یہ ماں سمجھو کہ راجہ گوپال سنگھ کو مرے ہوئے کئی ورش ہو گئے میں ثابت کر دوں گا کہ ان کے خون سے گیلی ہوئی زمین بھی ابھی تک سوکھی نہیں ہے اور اگر تم مجھ سے پوچھنے اور یہ جاننے کی اچھا کرو گے کہ تمہارے راجہ گوپال سنگھ کو کس نے مارا یا ان کا قاتل کون ہے تو میں ضرور اس کا بھی پتا دوں گا اور واسطہ میں میں اسی کام کے لیے یہاں آیا بھی ہوں چھوٹے نقاب پوش کی اس بات نے سپاہی اور پہرہ دینے والی لونڈیوں کا دل ہلا دیا راجہ گوپال سنگھ کی یاد نے اور اس خبر نے کہ انہیں مرے بہت دن نہیں ہوئے اور ان کا قاتل اسی جگہ رہ کر ان پر حکومت کرتا ہے ان کے دلوں کو بے چین کر دیا سبھی کی آنکھوں سے آنسو کی بوندے جاری ہو گئیں اور ہر طرف سے آواز آنے لگے کہو کہو جلدی کہو نیک دل گریب پرور اور ہمارے حتیشی راجہ کو مارنے والا دشت کون ہے اور کہاں ہے اس کے جواب میں چھوٹے نقاب پوش نے پناہ کہا یہی کمبخت جسے اس سمعے میرے ساتھ ہی نے پکڑ رکھا ہے تمہارے راجہ کا قاتل تتھا اس کی عزت اور حرمت کو بگاڑنے والا ہے اس بات سے مت نہ روکے اس کی عزت ماہرانی کی دربار میں بہت ہے بلکہ آزما اور دیکھو کہ یہ مرد ہے یا عورت میں سچ کہتا ہوں کہ یہ کئی ورش سے تم لوگوں کے آنکھوں میں دھول ڈال کر ارثات عورت بن کر تمہاری گھر میں رہتا ہے اور اس راجی کو چوپٹ کر رہا ہے مگر تم لوگوں کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں اتنا ہی نہیں میں تم لوگوں سے یہ ایک بات اور کہتا ہوں مگر ابھی نہیں ذرا ٹھہرو گھنٹے بھر اور گم کھاؤ صویرہ ہونے دو اور ہم دونوں کو اسی جگہ رہنے دے کر اور کہیں لے جانے کو دیوگ مت کرو چھوٹے نقاب پوش کی اس دوسری بات نے رنگ اور بھی چوکھا کر دیا چاروں طرف سپاہیوں اور لونڈیوں میں گرچوں گرچوں اور کانہ پھوسی ہونے لگی کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا کسی کی گردن شرم سے نیچی ہو رہی تھی کسی نے افسوس سے اپنا ہاتھ اپنے کلیجے پر رکھ لیا کوئی ٹھڈی پکڑ کر سوچ رہا تھا اور کوئی دانت پیس پیس کر دھنپت کی طرف دیکھ رہا تھا یدیپی رات کا سمیہ تھا مگر ان مشالوں کی روشنی بخوبی ہو رہی تھی جو مایرانی کی سپاہیوں کے ہاتھ میں تھے اور اس سبب سے وہاں کی ہر ایک چیز صاف دکھائی دے رہی تھی سپاہیوں نے دھنپت کا چہرہ غور سے دیکھا اور اس میں بہت فرق پایا خوف اور تردد نے دھنپت کو ادھمرہ کر دیا تھا اور اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا دونوں نقاب پوشوں نے جب دیکھا کہ اس سمیہ سپاہیوں کے دلوں میں جوش بخوبی پیدا ہو گیا ہے اور وہے لوگ اب صبر کرنا پسند نہ ہی کریں گے تو آپس میں کچھ اشارہ کرنے کے بعد چھوٹے نقاب پوش نے دھنپت کی ساری کا اوپری بھاگ پھرتی سے کھینچ لیا اور اس کی چولی بھی پھار ڈالی اس کے ساتھ ہی دو بناوٹی گیند باہر گر پڑے اور اس کی صورت سے مردانہ پن جھلکنے لگا اب تو مایہ رانی کی سپاہیوں کو پورے درجے پر کرود چڑھایا اور انہیں نشہ ہو گیا کہ ان کے مالک راجہ گوپال سنگھ اسی کمبخت کے سبب سے مارے گئے ہیں پہرہ دینے والی جتنی عورتیں تھیں سب تاجب میں آ کر ایک دوسری کی صورت دیکھنے لگیں اور ادھر سپاہیوں نے پاس پہنچ کر دھنپت کو گھیر لیا تھا اس کی درگت کرنے لگے ایسی عوصتہ میں دونوں نقاب پوش دھنپت کو چھوڑ کر الگ جا کھڑے ہوئے سپاہیوں نے باری باری سے دھنپت سے پرشن کرنا شروع کیا مگر اس کی عوصتہ اس لائق نہ تھی کہ کسی کے پرشن کا اتر دیتا بہت کچھ سوچنے وچارنے کے بعد یہ رائے پکی ہوئی کہ دھنپت کو راج دیوان کے پاس لے چلنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان دونوں نقاب پوشوں کو بھی انہی کے سامنے پیش کرنا اجت ہوگا سپاہی لوگ جس سمائے دھنپت کے وشے میں سوچ وچار کر رہے اور کروڑ سے بھرے ہوئے تھے دونوں نقاب پوشوں سے جو دھنپت کو چھوڑا لگ ہو گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے بلکل بے فکر اور لا پرواہ ہو گئے تھے مگر اس سمائے جب یہ رائے پکی ہوئی کہ دھنپت کے ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کو بھی دیوان صاحب کے پاس لے چلنا چاہیے تو ان دونوں کی کھوچ کرنے لگے مگر وہ دونوں نقاب پوش موقع پا کر ایسا غائب ہوئے کہ ان کی جھلک تک دکھائی نہ دی ایک بولا ابھی اسی جگہ تو تھے دوسرے نے کہا یہ تو ہم بھی جانتے ہیں مگر یہ بتاؤ کہ وہ چلے کہاں گئے تیسرے نے کہا بھائی وہ دونوں بھاگنے والے تو ہیں نہیں اسی جگہ کہیں چھپ کر ہم لوگوں کا تماشا دیکھتے ہوں گے اتیادی طرح طرح کی بات ہے سب لوگ آپس میں کرنے اور نقاب پوشوں کو چاروں طرف ڈھونڈنے لگے لیکن دونوں وہاں تھے کہاں جو پتہ لگتا لیکن کھوچتے ڈھونڈتے صبح ہو گئی اور اتنی ہی دیر میں اس آشچر جنگ گھٹنا کی خبر جادو کی طرح ہوا کے ساتھ مل کر دور دور تک پھیل گئی اس سمائے ماہ ارانی کے سباہی بلکل ہی ستنتر اور خدرائے بلکہ باغیوں کی طرح ہو رہے تھے بہت کھوجنے اور ڈھونڈنے پر بھی جب دونوں نقاب پوشوں کا پتہ نہ لگا تب لاچار ہو کر کمبخت دھنپت کو گھسیٹتے ہوئے بے باغ کے باہر کی طرف روانہ ہوئے جب ان باتوں کی خبر ماہ ارانی کو پہنچی تو وہ بہت ہی گھبرائی اپنی طرح دھنپت کی جان سے نا امید ہو کر سوچنے لگی کہ اب کیا کرنا چاہیے اس سمائے اس کی صورت سے اس کے دل کا بہت کچھ پتہ لگتا تھا اس کا چہرہ زرد اور پل کے نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی کبھی کبھی اس کے بدن میں کمپو ہو جاتا اور کبھی آنکھیں چنچل ہو کر سرکھ ہو جاتی مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں کی سرکھی بڑھ جانے کے ساتھ ہی اس کا چہرہ بھی لال ہو گیا جسے دیکھتے ہی ویلونیا جس کے سامنے موجود تھی سمجھ گئی کہ اب اسے ہر درجے کا کرود چڑھایا ہے کچھ سوچ وچار کر مایہ رانی بول اٹھی اس سمائے ان کمبختوں کو سمجھانے بجھانے کا ادیوک کرنا ورثہ سمائے نشٹ کرنا ہے دوسرے میں تلسم کی رانی ہی کیا ٹھیری جو ان تھوڑے سے کمبختوں کو کابو میں نہ کر سکی یا ان تھوڑے سپاہیوں کو آگیا بھنگ کرنے کی سزا نہ دے سکی اتنا کہتے ہی مایہ رانی اپنے اسطحان سے اٹھی اور دیوان خانے میں سے ہوتی ہوئی اس کوٹری میں جا پہنچیں جہاں سے باغ کی تیسری درجے میں جانے کا وہ راستہ تھا جس کا ذکر ہم اس سمائے کا رائے ہیں جب پاگل بنے ہوئے تیج سنگھ مایہ رانی کی آگیا انسار ہرنام سنگھ دوارہ باغ کی تیسری درجے میں پہنچائے گئے تھے مایہ رانی کوٹری کے اندر گئی وہاں ایک دوسری کوٹری میں جانے کے لیے دروازہ تھا اس دروازے کو کھول کر دوسری کوٹری میں گئی وہاں ایک چھوٹا سا کنہ تھا جس میں اترنے کے لیے زنجیر لگی ہوئی تھی وہ اس کنہ کے اندر اتر گئی اور ایک لمبے چوڑے استھان میں پہنچی جہاں بالکل ہی اندھکار تھا مایہ رانی ٹٹولتی ہوئی ایک کونے کی طرف چلی گئی اور وہاں اس نے کوئی پینچ گھمایا جس کے ساتھ ہی اس استھان میں بکھو بھی روشنی ہو گئی اور وہاں کے ہر ایک چیز صاف صاف دکھائی دینے لگی یہ روشنی شیشے کے ایک گولے میں سے نکل رہی تھی جو چھت کے ساتھ لٹک رہا تھا یہ استھان جسے ایک لمبا چوڑا دالان یا چاروں طرف دیوار ہونے کے قرآن کمرہ کہنا چاہیے عدبت چیزوں اور ترہ ترہ کے کلپرزوں سے بھرا ہوا تھا بیچ میں کتار باندھ کر چوبیس کھمبھے سنگ مرمر کے کھڑے تھے اور ہر دو کھمبھوں کے اوپر ایک ایک مہرابدار پتھر چڑھا ہوا تھا جسے معمولی طور پر آپ بینہ دروازے کا بھاٹک کہہ سکتے ہیں ان مہرابی پتھروں کے بیچ و بیچ بڑے بڑے گھنٹے لٹک رہے تھے اور ہر ایک گھنٹے کے نیچے ایک گراری دار پہیا تھا مہارانی نے ہر ایک مہراب کو جس پر موٹے موٹے اکشر لکھے ہوئے تھے گوھر سے دیکھنا شروع کیا اور ایک مہراب کے نیچے پہنچ کر کھڑی ہو گئی جس پر یہ لکھا ہوا تھا دوسرے درجے کا تلسمی دروازہ مایہ رانی نے اس پہیے کو گھمانا شروع کیا جو اس مہراب میں لٹکتے ہوئے گھنٹے کے نیچے تھا پہیا چار پانچ دفعے گھوم کر رک گیا تم مایہ رانی وہاں سے ہٹی اور یہ کہتی ہوئی گھوم کر سامنے والی دیوار کے پاس گئی کہ دیکھیں اب وہ کمبخت کیوں کر باغ کے باہر جاتے ہیں دیوار میں نمبر وار بنا پلے کی پانچ علماریاں تھیں اور ہر ایک علماری میں چار درجے بنی ہوئے تھے پہلی علماری میں شیشے کی سراہیاں تھیں دوسری میں تانبے کے بہت سے ڈبے تھے تیسری کاغذ کی مٹھوں سے بھری تھی جنہیں دیمکوں نے برباد کر ڈالا تھا چوتھی اشت دھاتو کی چھوٹی چھوٹی بہت سے مورتیں تھیں اور پانچویں علماری میں کیول چار تامر پتر تھے جن میں خوبصورت ابرے ہوئے اخشوں میں کچھ لکھا ہوا تھا ماہ آرانی اس علماری کے پاس گئی جس میں شیشے کی سراہیاں تھیں اور ایک سراہی اٹھا لی شاید اس میں کسی طرح کا ارک تھا جسے تھوڑا سا پینے کے بعد سراہی ہاتھ میں لیے ہوئے وہاں سے ہٹی اور دوسری علماری کے پاس گئی جس میں تانبے کے ڈبے تھے ایک ڈبہ اٹھا لیا اور وہاں سے روانہ ہوئی جس طرح اس کا جانا ہم لکھائے ہیں اسی طرح گھومتی ہوئی وہ اپنے دیوان خانے میں پہنچے جس کے آگے طرح طرح کے خوشنما پتو والے خوبصورت گملے سجائے ہوئے تھے وہاں پہنچ کر اس نے اپنا وہ ڈبہ کھولا اس کے اندر ایک پرکار کی بکنی بھری ہوئی تھی اس میں سے آدھی بکنی اپنے ہاتھ سے خوبصورت گملوں میں چھڑکنے کے بعد بچی ہوئی آدھی بکنی ڈبے میں لیے ہوئے وہ دیوان خانے کی چھت پر چڑھ گئی اور اپنے ساتھ کے والے ایک لونڈی کو جس کا نام لیلا تھا اور جو اس کی سب لونڈیوں کی سردار تھی لیتی گئی یہ سب کام جو ہم اوپر لکھائے ہیں مایہ رانی نے بڑی فرتی سے اس کے پہلے پہلے ہی کر لیا جب تک کہ اس کے باغی سپاہی دھنپت کو لیے ہوئے باغ کے دوسرے درجے کے باہر جائے جب مایہ رانی لیلا کو ساتھ لے ہوئے دیوان خانے کی چھت پر چڑھ گئی تب اس نے ایک سراہی دکھا کر لیلا سے کہا چلو کر اس میں سے تھوڑا تجھے دیتی ہوں اسے پی جا اور آفت سے بچی رہ جو تھوڑی ہی دیر میں یہاں کے رہنے والوں پر آنے والی ہے لیلا ہاتھ پھیلا کر میں خوب جانتی ہوں کہ آپ کی مہربانی جتنی مجھ پر رہتی ہے اتنی اور کسی پر نہیں مایہ رانی لیلا کی انجلی میں ارک ڈال کر اسے جلدی پی جاؤ اور جو کچھ میں کہتی ہوں اسے غور سے سن لیلا بے شک میں پورا دھیان دے کر سنگی کیونکہ اس سمیں آپ کی عوستہ بلکل ہی بدل رہی ہے اور یہ جاننے کے لیے میرا جی بہت بیچین ہے کہ اب کیا کیا جائے مایہ رانی میں اپنے بھید تجھے سے چھپا نہیں رکھتی جو کچھ میں کر چکی ہوں تجھے سب معلوم ہے کہ ولدو بھید میں نے تجھ سے چھپائے جن میں سے ایک تو آج کھلی گیا اور ایک کا حال میں تجھ سے پھر کسی سمیں کہوں گی ان بھیدوں کے وشے میں میرا وشواس تھا کہ یادی کسی کو معلوم ہو جائے گا تو میری جان آفت میں پھنس جائے گی اور آخر ویسا ہی ہوا تو دیکھی چکی ہے کہ دو کمبخت نقاب پوشوں نے یہاں پہنچ کر کیا گذب مچا رکھا ہے اب جہاں تک میں سمجھتی ہوں دھنپت کا بھید چھپا رہنا بہت مشکل ہے اور ساتھ ہی اس کے کمبخت فوجی سپاہیوں کا بھی مزاج بگڑ گیا ہے مان لیا جائے کہ اگر میں نے کسی طرح کی برائی کی بھی تو ان کو میرے خلاف ہونا مناسب نہ تھا خیر سپاہی لوگ تو اجڈ ہوا ہی کرتے ہیں مگر مجھ سے برائی کرنے کا نتیجہ قطع پر اچھا نہ ہوگا افسوس ان لوگوں نے اس بات پر دھیان نہ دیا کہ آخر ماہ آرانی تلسم کی رانی ہے دیکھ میں نے اس باغ کے باہر جانے کا راستہ بند کر دیا اب ان لوگوں کی مجال نہیں کہ یہاں سے باہر جا سکے بلکہ تھوڑی ہی دیر میں تو دیکھے گی کہ ان لوگوں کو میں کیسے حلال کرتی ہوں یہ دوہ جو میں نے گملوں میں چھڑکی ہے بہت ہی تیز اور اپنی مہک دور دور تک پھیلانے والی ہے اس سے بڑھ کر بے ہوشی کی دوہ دنیا میں نہ ہوگی اور یہی ان بدماشوں کے ساتھ زہر کا کام کرے گی تو ان سبھی کے پاس جا اور انہیں اونچ نیچ سمجھا کر میرے پاس لیا یہ تو میں سمجھ ہی چکی ہوں کہ اب میری جان جانا چاہتی ہے مگر تو بھی ہزاروں کو مارے بینا میں نہ چھوڑوں گی افسوس بے دونک کمبخت نقاب پوشنا معلوم کہاں چلے گئے خیر دیکھا جائے گا اپنی تھڈی پکڑ کے مجھے شک ہے ایک تو ان میں سے ضرور ہاں ضرور ضرور بے شک وہی ہے اور ہوگا دوسرا بھی میں سمجھ گئی مگر اف اس چیز کا جانا ہی برا ہوا اچھا اب میں دوسرے کام کی فکر کرتی ہوں اب تو جان پر کھیڑنا ہی پڑا ایک دفعے تو مجھے تجھے چھوڑ ہاں تو میرا مطلب تو سمجھ گئی نا اس سمیں میری طبیعت اچھا تو جا دیکھ مان جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آج اس باگ کو میں انہی کے خون سے تر کروں گی اس سمیں ماہرانی کی باتیں ادھے پی بلکل بے ڈھگی اور بے تکی تھی تتھا پی چالاک اور دھورت لیلا اس کا مطلب سمجھ گئی اور یہ کہتی ہوئی وہاں سے روانہ ہوئی آپ چنتہ نہ کیجئے میں ابھی جا کر ان سب ہی کو ٹھیک کرتی ہوں ذرا آپ اپنا مزاج ٹھیکانے کیجئے اور تلس میں کوجھ کو بھی جھٹ پٹ ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نوے بھاگ کے چوتھے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نوے بھاگ کے پانچوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مایرانی کے سپاہی جو نقاب کوشوں کو گرفتار کرنے آئے تھے دھنپت کو لیے ہوئے باغ کے پہلے درجے کی طرف روانہ ہوئے جہاں وہ رہا کرتے تھے مگر وہ اچھا نسار اپنے ٹھکانے نہ پہنچ سکے کیونکہ باغ کے دوسری درجے کے باہر نکلنے کا راستہ مایرانی کی کاریگری سے بند ہو گیا تھا یہ دروازے تلسمی اور بہت ہی مضبوط تھے اور ان کا کھولنا یا توڑنا کٹھنی ہی نہیں بلکہ اسمبھو تھا پاٹکوں کو یاد ہوگا کہ باغ کے دوسری درجے اور پہلے درجے کے بیچ میں ایک بہت لمبی چوڑی دیوار تھی جس پر کمند لگا کر چڑھنا بھی اسمبھو تھا اور سیڑھیوں کے ذریعے اس دیوار پر چڑھ اور اسے لانگ کر ہی ایک درجے سے دوسری درجے میں جانا ہوتا تھا اس سمائے جو دروازہ مایرانی نے تلسمی ریت سے بند کیا ہے اسی کے بعد وہ دیوار پڑتی تھی جسے لانگ کر سپاہی لوگ پہلے درجے میں جاتے تھے اس دیوار پر چڑھنے کے لیے جو سیڑھیاں تھیں وہ لوہے کی تھیں اور اس سمائے دونوں طرف کی سیڑھیاں دیوار کے اندر گھس گئیں تھی اس لئے دیوار پر چڑھنا ایک دم اسمبھو ہو گیا تھا دروازے کو تلسمی ریت سے بند دیکھ کر سپاہی لوگ سمجھ گئے کہ یہ مایرانی کی کارروائی ہے اس لئے ان لوگوں کی دل میں ڈر پیدا ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مایرانی ہم لوگوں کو اسی باغ میں بھسا کر مار ڈھالے کیونکہ آخر وہ تلسم کی رانی ہے مگر یہ وچار ان لوگوں کے دل میں زیادہ دیر تک نہ رہا کیونکہ راجہ گوپال سنگھ کے ساتھ دگا کیے جانے کا جو حال نقاب پوشوں کی زبانی سنا تھا اس پر ان لوگوں کو پورا پورا وشواس ہو گیا تھا اور اسی سبب سے غصے کے مارے ان سب کی عوستہ ہی بدلی ہوئی تھی آخر دھنپت کو ساتھ لیے ہوئے وہ سپاہی یہ سوچ کر پیچھے کی طرف لوٹے کہ اس چور دروازے کی راہ سے باہر نکل جائیں گے جس راہ سے دونوں نقاب پوش باغ کے اندر گھسے تھے مگر اس ٹھکانے پر پہنچ کر بھی وہ لوگ بہت ہی گھبرائے اور تاجب کرنے لگے کیونکہ انہیں وہ کھڑکی کہیں نظر نہ آئی ہاں ایک نشان دیوار میں ضرور پایا جاتا تھا جس سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ شاید اسی جگہ وہ کھڑکی رہی ہوگی یہ نشان بھی معمولی نہ تھا بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دیوار والے چور دروازے پر پھولادی چادر جڑ دی گئی ہوئے اب ان سپاہیوں کو پہلے سے بھی زیادہ تردد ہوا کیونکہ سوائے ان دونوں راستوں کے باہر نکلنے کا کوئی اور جریہ نہ تھا ایک بار ان سپاہیوں کے دل میں یہ بھی آیا کہ مایرانی کی طرف چلنا چاہیے مگر خوف سے ایسا کرنے کی حمد نہ پڑی اس سمائے دن گھنٹے بھر سے کچھ زیادہ چڑھ چکا تھا سپاہی لوگ کرودھ کی عوض تھا میں بھی تردد اور گھبراہت سے کھالی نہ تھے اور کھڑے کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ کدھر جانا اور کیا کرنا چاہیے کہ اتنے ہی میں سامنے سے لیلہ آتی ہوئی دکھائی پڑی جب وہ پاس پہنچے تو سپاہیوں کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں بولی تم لوگ اپنی جان کے دشمن کیوں ہو رہے ہو کیا تم جمانی اراج کے نوکر ہو کر بھی اس بات کو بھول گئے کہ مایرانی ایک بھاری تلس میں کی رانی ہے اور جو چاہے کر سکتی ہے دو چار سو آدمیوں کو برباد کر ڈالنا اس کے لیے ایک ادنا کام ہے افسوس ایسے مالک کے خلاف ہو کر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو یاد رکھو کہ اس باغ میں بھوکے پیاسے مر جاؤ گے تمہارے کی یہ کچھ بھی نہ ہوگا میں تم لوگوں کو سمجھاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اپنے مالک کے پاس چلو اور اس سے معافی مانگ کر اپنی جان بچاؤ اسی طرح کی اونچ نیچ کی بہت سی بات ہے لیلہ ان سپاہیوں سے دیر تک کہتی رہی اور سپاہی لوگ بھی لیلہ کی بات پر غور کر ہی رہے تھے کہ یہ کائک بائیں طرف سے ایک شنک کے بجنے کی آواز آئی گھوم کر دیکھا تو وہی دونوں نقاب پوش دکھائی پڑے جو ہاتھ کے اشارے سے ان سپاہیوں کو اپنی طرف بلا رہے تھے انہیں دیکھتے ہی سپاہیوں کی عوستہ بدل گئی اور ان کے دل کے اندر امید رنج ڈر اور تردد کا چرخہ تیزی کے ساتھ گھومنے لگا لیلہ کی باتوں پر جو کچھ سوچ کر رہے تھے اسے چھوڑ دیا اور دھنپت کو ساتھ لیے ہوئے اس طرح دونوں نقاب پوشوں کی طرف بڑھے جیسے پیاسے پنسالے کی طرف لپکتے ہیں جب ان دونوں نقاب پوشوں کے پاس پہنچے تو ایک نقاب پوش نے پکار کر کہا اس بات سے مت گھوراؤں کی مایہ رانی نے تم لوگوں کو مجبور کر دیا اور اس باغ سے باہر جانے لائق نہیں رکھا آؤ ہم تم سب ہی کو اس باغ سے باہر کر دیتے ہیں مگر اس کے پہلے تمہیں ایک ایسا تماشا دکھانا چاہتے ہیں جسے دیکھ کر تم بہت ہی خوش ہو جاؤ گے اور حد سے زیادہ بے فکری تم لوگوں کے بھاگ میں پڑے گی مگر وہ تماشا ہم ایک دم سے سب ہی کو نہیں دکھانا چاہتے میں ایک کوٹری میں ہاتھ کا اشارہ کر کے جاتا ہوں تم لوگ باری باری سے پانچ پانچ آدمی آؤ اور ادبت ادبتیے انوٹھا تتھا اشش رجنک تماشا دیکھو اس سمجھ دونوں نقاب پوش جس جگہ کھڑے تھے اس کے پیچھے کی طرف ایک دیوار تھی جو باغ کے دوسرے اور تیسرے درجے کی حد کو الگ کر رہی تھی اور اسی جگہ پر ایک معمولی کوٹری بھی تھی بات پوری ہوتے ہی دونوں نقاب پوش پانچ سپاہیوں کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہہ کر اس کوٹری کے اندر گھس گئے اس سمجھ ان سپاہیوں کی عوستہ کیسی تھی اسے دکھانا ذرا کٹھن ہے نہ تو ان لوگوں کا دل ان دونوں نقاب پوشوں کے ساتھ دشمنی کرنے کے آگیا دیتا تھا اور نہ یہی کہتا تھا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو اور جدھر جائیں جانے دو جب دونوں نقاب پوش کوٹری کے اندر گھس گئے تو اس کے بعد پانچ سپاہی جو دلاور اور طاقتور تھے کوٹری کے اندر گھسے اور چوتھائی گھڑی تک اس کے اندر رہے اس کے بعد جب وہ اس کوٹری کے باہر نکلے تو ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ان پانچوں کے چہرے سے اداسی جھلک رہی ہے آنکھوں سے آنسوں کی بوندے ٹپک رہی ہے اور وہ سر جھکائے اپنے ساتھیوں کی طرف آ رہے ہیں جب پاس آئے تو ان پانچوں کی عوض تھا ایک دم بدل جانے کا سبب سپاہیوں نے پوچھا جس کے جواب میں ان پانچوں نے کہا پوچھنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے تم لوگ پانچ پانچ آدمی باری باری سے جاؤ اور جو کچھ ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ہم لوگوں سے پوچھو گے تو کچھ بھی نہ بتائیں گے ہاں اتنا آوشک کہیں گے کہ وہاں جانے میں کسی طرح کا حرض نہیں ہے آپ اس میں تاجب سے بھری باتیں کرنے کے بعد اور پانچ سپاہی اس کوٹری کے اندر گھسے جس میں دونوں نقاب پوشت تھے اور پہلے پانچوں کی طرح یہ پانچوں بھی چوتھائی گھڑی تک اس کوٹری کے اندر رہے اس کے بعد جب باہر نکلے تو ان پانچوں کی بھی وہی عوستہ تھی جیسی ان پانچوں کی جو ان کے پہلے کوٹری کے اندر سے ہو کر آئے تھے اس کے بعد پھر پانچ سپاہی کوٹری کے اندر گھسے اور ان کی بھی وہی عوستہ ہوئی یہاں تک کہ جتنے سپاہی وہاں موجود تھے پانچ پانچ کر کے سب ہی کوٹری کے اندر سے ہو آئے اور سب ہی کی وہی عوستہ ہوئی جیسی پہلے گئے ہوئے پانچوں سپاہیوں کی ہوئی تھی دھنپت تاجب بھری نگاہوں سے یہ تماشا دیکھ اور اصل بھید جاننے کے لیے بیچین ہو رہا تھا مگر اتنی حمد نہ پڑتی تھی کہ کسی سے کچھ پوچھتا کیونکہ نقاب پوشوں کے آگیا انسار سپاہیوں کی طرح وہ اس کوٹری کے اندر جانے نہیں پایا تھا جس میں دونوں نقاب پوش تھے انت میں سب سپاہیوں نے آپ اس میں بات کر کے اشارے میں اس بات کا نشہ کر لیا کہ کوٹری کے اندر ان سب ہی نے ایک ہی رنگ ڈھنگ کا تماشا دیکھا تھا تھوڑی دیر بعد دونوں نقاب پوش اس کوٹری کے باہر نکل آئے اور ان میں سے ناٹے نقاب پوش نے سپاہیوں کی طرف دیکھ کر کہا دھنپت کو میرے حوالے کرو سپاہیوں نے کچھ بھی اجر نہ کیا بلکہ بہت عدب کے ساتھ آگے بڑھ کر دھنپت کو نقاب پوش کے حوالے کر دیا دونوں نقاب پوش اسے ساتھ لیے ہوئے پھر اس کوٹری کے اندر گھس گئے اور آدھے گھنٹے تک وہاں رہے اس کے بعد جب کوٹری کے باہر نکلے تو ناٹے نقاب پوش نے سپاہیوں سے کہا دھنپت کو ہم نے ٹھکانے پہنچا دیا ہے اب آؤ تم لوگوں کو بھی اس باغ کے باہر کر دیں سپاہیوں نے کچھ بھی اجر نہ کیا اور دو تین جھنڈوں میں ہو کر نقاب پوش کے ساتھ ساتھ اس کوٹری کے اندر گئے اور غائب ہو گئے دونوں نقاب پوش بھی اسی کوٹری کے اندر جا کر غائب ہو گئے اور اس کوٹری کا دروازہ بھی تر سے بند ہو گیا اس پچڑے میں دو پہر دن چڑھایا لیلا دور سے کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی جب سناٹا ہو گیا تو وہ بھی لوٹی اور اس نے ان باتوں کی خبر مایارانی تک پہنچائی ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے پانچوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے چھٹوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیلا کی زبانی دونوں نقاب پوشوں سپاہیوں اور دھنپت کا حال سن کر مایارانی بہت ہی اداس اور پریشان ہو گئی وہ آشا جو تلسمی دروازہ بند کرنے اور بے ہوشی کا عدود دھورہ چھڑک کر اسے بند ہی تھی بلکل جاتی رہی تلسمی دروازہ کو بند کرنا تلسمی دوا پینا اور لیلا کو پلانا بے ہوشی کی بکنی پھولوں کے گملوں میں ڈالنا سب بلکل ویرث ہو گیا دھنپت دونوں نقاب پوشوں کے قبضے میں پڑ گیا اور سب سپاہی بھی سہج ہی میں باہر کے باہر ہو گئے اس سمیے ان دونوں نقاب پوشوں کی کارروائیوں نے اسے اتنا بدحواز کر دیا کہ وہ اپنے بچاؤ کی کوئی اچھی صورت سوچ نہیں سکتی تھی آخر وہ ہر طرح سے دکھی ہو کر پھر اسی تہکانے کے اندر گئی جس میں پہلی دفعہ جا کر باغ کے دوسری درجے کا دروازہ تلسمی ریت سے بند کیا تھا ہم اوپر لکھائے ہیں کہ وہاں دیوار میں بنا دروازے کی پانچ علماریاں تھیں اور ایک علماری میں تعمے کے بہت سے ڈبے رکھے تھے اس سمیے مایہ رانی نے انہیں ڈبوں کو کھول کھول کر دیکھنا شروع کیا یہ ڈبے چھوٹے اور بڑے ہر پرکارکے تھے کئی ڈبے کھول کھول کر دیکھنے کے بعد مایہ رانی نے ایک ڈبہ کھولا جس کا پیٹا ایک ہاتھ سے کم نہ ہوگا اس ڈبے میں ایک ہاتھی داد کا تمنچہ بارہ انگل کا اور چھوٹی چھوٹی بہت سے گولیاں رکھی ہوئیں تھی ان گولیوں کا رنگ لال تھا اور ان کے علاوہ ایک تامر پتر بھی اس ڈبے کے اندر تھا مایہ رانی اس ڈبے کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئی اور تیخانے کا دروازہ بند کرتی ہوئی اپنے اس تھان پر اس جگہ پہنچی جہاں اس کی لونیاں اس کی راہ دیکھ رہی تھی اس نے سب لونیوں کے سامنے ہی اس ڈبے کو کھولا اور تامر پتر ہاتھ میں لے کر پڑھنے لگی جب پوری طرح پڑھ چکی تو لیلا کی طرف دیکھ کر بولی تو دیکھتی ہے کہ میں کس بلا میں فس گئی ہوں لیلا جی ہاں میں بکھو بھی دیکھ رہی ہوں دونوں نقاب پوشوں کی طرف جب دھیان دیتی ہوں تو کلیجہ کانپ جاتا ہے اس میں کوئی سندہ نہیں کہ اب کوئی بھاری اپدرہ ہٹھنے والا ہے کیونکہ نقاب پوشوں کی بدولت اس باغ کے سپاہی بھی باغی ہو گئے ہیں مایہ رانی بے شک ایسا ہی ہے اور تاجب نہیں کہ وہ سپاہی لوگ جو اس سمائے میرے پنجے سے نکلے ہوئے ہیں میرے باقی کے فوجی سپاہیوں کو بھی بھڑکاویں لیلا اس میں کچھ بھی سندہ نہیں بھلکہ ان سپاہیوں کی بدولت آپ کی ریایہ بھی باغی ہو جائے گی اور تب جان بچانا مشکل ہو جائے گا افسوس آپ نے ویر تھی اپنے دونوں بھید مجھ سے چھپا رکھے نہیں تو میں اس وشائے میں کچھ رائے دیتی مایہ رانی تاجب سے دونوں بھید کون سے لیلا ایک تو یہی دھنپت والا مایہ رانی ہاں ٹھیک ہے اور دوسرا کون لیلا مایہ رانی کے کان کی طرف جھک کر دھیرے سے راجہ گوپال سنگھ والا جنہیں بھوتنات کی مدد سے آپ نے مار ڈالا لیلا کی بات سن کر مایہ رانی چونک پڑی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور لیلا کا ہاتھ پکڑ کے کنارے لے جا کر دھیرے سے بولی دیکھ لیلا تو کیول میری لونڈیوں کی سردار ہی نہیں بلکہ بچپن کی ساتھی اور میری سکھی بھی ہے سچ بیتہ جانتی ہی ہیں کہ مجھے کچھ ایاری کا بھی شوق ہے مایہ رانی ہاں میں خوب جانتی ہوں کہ تو ایاری بھی کر سکتی ہے لیکن اس قسم کا کام میں نے تجھ سے کبھی لیا نہیں لیلا یہ میری بد قسمتی تھی نہیں تمہیں اب تک ایارہ کی پد بھی پا چکی ہوتی مایہ رانی ٹھیک ہے خیر تو اس سے معلوم ہوا کہ تُو نے ایاری سے گوپال سنگھ والا بھید معلوم کر لیا لیلا جی ہاں ایسا ہی ہے میں نے ایاری سے اور بھی بہت سے بھید معلوم کر لی ہیں جن کی خبر آپ کو بھی نہیں اور جن کو اس سمعے کہنا میں اچت نہیں سمجھتی مگر شیگری اس وشعہ میں میں آپ سے بات چیت کروں گی اس سمعے تو مجھے کیول اتنا ہی کہنا ہے کہ کسی طرح اپنی جان بچانے کی فکر کیجئے کیونکہ مجھے بھوتنات کی دوستی پر شک ہے مایہ رانی کیا تُو سمجھتی ہے کہ بھوتنات نے مجھے دھوکھا دیا لیلا جی ہاں بلکہ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ راجہ گوپال سنگھ مارے نہیں گئے بلکہ جیتے ہیں مایہ رانی اگر ایسا ہے تو بڑا ہی گزب ہو جائے گا بگر اس کا کوئی ثبوت بھی ہے لیلا آج تو نہیں مگر کل تک میں اس کا ثبوت آپ کو دے سکوں گی مایہ رانی افسوس افسوس میں اس سمجھ کے لیے میں جا کر اپنے دیوان سرائے لینے والی تھی مگر اب تو کچھ اور ہی سوچنا پڑا لیلا اس ڈبے کی طرف اشارہ کر کے جو ابھی تلسمی تیخانے میں سے مایہ رانی لائی تھی پہلے یہ بتائیے کہ اس ڈبے کو آپ کس نیت سے لائی ہیں یہ ہاتھی دات کے تمنچہ کیسا ہے اور یہ گولیاں کیا کام دے سکتی ہیں مایہ رانی یہ گولیاں اسی تمنچے میں رکھ کر چلائی جائیں گی اس کے چلانے میں کسی طرح کی آواز نہیں ہوتی اور گولی بھی آدھ کوس تک جا سکتی ہے جب یہ گولی کسی کے بدن پر لگے گی یا زمین پر گرے گی تو ایک آواز دے کر پھٹ جائے گی اور اس کے اندر سے بہت سا زہریلہ دھوہ نکلے گا وہ دھوہ جس کی ناک میں جائے گا وہ آدمی فوراں ہی بے ہوش ہو جائے گا اگر ہزار آدمیوں کی بھیڑا رہی ہو تو ان سب ہی کو بے ہوش کرنے کے لیے کیول دس پانچ گولیاں کافی ہیں لیلا بے شک یہ بہت اچھی چیز ہے اور ایسے سمیہ میں آپ کو بڑا کام دے سکتی ہے مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس ڈبے میں پانچ سو سے زیادہ گولیاں نہ ہوں گی اس کے بعد قداشت وہ تامر پتر کچھ کام دے سکے جو اس ڈبے میں ہے اور جسے آپ نے لوگوں کے سامنے پڑھا تھا ماہ ایرانی واہ تم بہت سمجھدار ہو بے شک ایسا ہی ہے اس تامر پتر میں ان گولیوں کے بنانے کی ترقیب لکھی ہے اس تلسم میں ایسی ہزاروں چیزیں ہیں مگر لاچار ہوں کہ تلسم کا پورا حال مجھے معلوم نہیں ہے بلکہ چوتھی درجے کے وشہ میں تو میں کچھ بھی نہیں جانتی پھر بھی جو کچھ میں جانتی ہوں یا جہاں تک تلسم میں میں جا سکتی ہوں وہاں ایسی اور بھی کتنی ہی چیزیں ہیں جو اس سمجھ پر میرے کام آ سکتی ہیں لیلا اب یہی سمجھ ہے کہ ان چیزوں کو لے کر آپ یہاں سے چل دیجئے کیونکہ اس باغ تتھا آپ کے راج پر اب آفت آنا ہی چاہتی ہے میں نے سنا ہے کہ راجہ بیرندر سنگھ کی بے شمار فوج جمانیہ کی طرف آ رہی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آج کل میں پہنچنا ہی چاہتی ہے ماہ رانی ہاں یہ خبر میں نے بھی سنی ہے یعنی گوپال سنگھ اور دھنپت کا معاملہ نہ بگڑا ہوتا تو میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی پرنتو اس سمجھ تو مجھے اپنی ریایہ میں سے کسی کا بھی بھروسہ نہیں لیلا بھروسہ کے ساتھ ہی ساتھ آپ سمجھ رکھئے کہ آپ اپنی کسی نوکر پر حکومت کی لال آنکھ بھی اب نہیں دکھا سکتی مگر ان باطم میں ورثہ دیر ہو رہی ہے اس وشائے کو بہت جلد تیہ کر لینا چاہیے کہ اب کیا کرنا اور کہاں جانا مناسب ہوگا ماہ رانی ہاں ٹھیک ہے مگر اس کے بھی پہلے میں تم سے یہ پوچھتی ہوں کہ تم اس مسئیبت میں میرا ساتھ دینے کے لیے کب تک تیار رہو گی لیلا جب تک میری زندگی ہے آج جب تک آپ مجھ پر بھروسہ کریں گی ماہ رانی یہ جواب تو صاف نہیں ہے بلکہ ٹیڑھا ہے لیلا اس پر آپ اچھی طرح غور کیجئے گا مگر یہاں سے نکل چلنے کے بعد ماہ رانی اچھا یہ تو بتاؤ کہ میری اور لونیوں کا کیا حال ہے لیلا آپ کی لونیاں کیول چار پانچ ایسی ہیں جن پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں باقی لونیوں کے وشائے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اور نہ ان کے دل کا حال ہی جانا جا سکتا ہے ماہ رانی اونچی سانس لے کر ہائے یہاں تک نوبت پہنچ گئی یہ سب میرے پاپوں کا پھل ہے اچھا جو ہوگا دیکھا جائے گا اس انوٹے تمنچے اور گولیوں کو میں سمالتی ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے پناہ تلسمی تیخانے میں جا کر دیکھتی ہوں کہ میرے کام کی ایسی کون سی چیز ہے جسے سفر میں اپنے ساتھ لے جا سکوں جو کچھ ہاتھ لگے سو لے آتی ہوں اور بہت جلد تم کو اور ان لونیوں کو ساتھ لے کر نکل بھاگتی ہوں جن پر تم بھروسہ رکھتی ہوں کوئی حرص نہیں اس گئی گزری حالت میں ابھی میں ایک دفعہ لاکھوں دشمنوں کو جہنم پہنچانے کی حمد رکھتی ہوں اس کے جواب میں پیچھے کی طرف سے کسی گپت منوش نے کہا بے شک بے شک تم مرتے مرتے بھی ہزاروں گھر چوپٹ کروگی ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے چھٹھوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے ساتھوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ایاری بھاچہ کی چٹھی کو پڑھنے اور کمالینی کے ڈھانڈس دلانے پر کوار اندرجیس سنگھ کی دل جمعی تو ہو گئی پرنٹو ٹیپ کا پرچے پانے کے لیے وہ بیچین ہو رہے تھے از تو اس سے ملنے کی آشا میں دروازے کی طرف دھیان لگا کر تھوڑی دیر تک کھڑے ہو گئے یقایق اس مکان کا دروازہ کھلا اور دھنپت کی کلائی پکڑے ٹیپ مہاشای اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے آتے دکھائی دئے دروازے کے باہر نکلتی ہے ٹیپ نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹا دی سورت دیکھتے ہی کوار اندرجیس سنگھ ہس پڑے اور لپک کے ان کی کلائی پکڑ کر بولے یہ کسی آشا تھی کہ یہاں پر راجہ گوپال سنگھ سے ملاقات ہوگی کملنی کی طرف دیکھ کر تو کیا انہی نے اپنا نام ٹیپ رکھا ہے کملنی جی ہاں اندرجیس سنگھ گوپال سنگھ سے کہ آنند سنگھ اسی مکان کے اندر ہے گوپال سنگھ جی ہاں آپ مکان کے اندر چلئے اور ان سے ملئے اندرجیس سنگھ ایک عورت کے روڑے کے آواز ہم لوگوں نے سنی تھی شاید وہ بھی اسی مکان کے اندر ہو گوپال سنگھ جی نہیں وہ کمبخت عورت دھنپت کی طرف اشارہ کر یہی ہے نہ معلوم ایشور نے اس حرامزادے کو کیسا مرد بنایا ہے کہ آواز سے کوئی بھی اسے مرد نہیں سمجھ سکتا کملنی اسے آپ نے کب پکڑا گوپال سنگھ یہ کل سے میرے قبضے میں اور میں کل ہی اسے اس مکان میں قید کر گیا تھا بلکہ آپ چھڑانے کے لئے آیا ہوں اندرجیس سنگھ تو آپ کل بھی اس مکان میں آ چکے ہیں مگر مجھ سے ملنے کے لئے شاید قسم کھا چکے تھے گوپال سنگھ ہس کر نہیں نہیں میرا وہ سمجھ بڑا ہی انمول تھا ایک ایک پل کی دیر بری معلوم ہوتی تھی اسی سے آپ کے ملنے کے لئے میں رکنا سکا اس کا کھلا سا حال آپ سنیں گے تو بہت ہی ہسیں گے اور خوش ہوں گے مگر پہلے مکان کے اندر چل کر آنند سنگھ سے مل لیجئے تب ہی انو تھکت سا آپ سے کہوں گا اندرجیس سنگھ کیا آنند یہاں تک نہیں آ سکتا گوپال سنگھ نہیں وہ یہاں نہیں آ سکتے وہ تلسمی کار خانے میں پھس چکے ہیں اس لئے چھوٹنے کا ادیوگ نہیں کر سکتے بلکہ وہ تلسم کے اندر جا سکتے ہیں اور اسے توڑ کر نکل آ سکتے ہیں مگر اب ان سے مل لے میں دیر نہ کیجئے اندرجیس سنگھ آپ جس کام کے لئے گئے تھے وہ ہوا گوپال سنگھ وہ کام بھی بکھو بھی ہو گیا اس کا کھلا سا حال تھوڑی دیر میں آپ سے کہوں گا کمالی بھوتنات کو آپ نے کہاں چھوڑا گوپال سنگھ وہ بھی آتا ہی ہوگا واسطہ میں وہ بڑا ہی چالاک اور دھور تیار ہے اس نے جو کام کیے ہیں تم سنو گی تو ہستے ہستے لوٹن کبوتر بن جاؤ گی اندرجیس کی طرف دیکھ کر آپ آنند سنگھ کے فسنے سے دکھی نہ ہوئی ہے کیونکہ آپ دونوں بھائیوں کے لئے اس تلسم کا تو اڑنا ضروری ہو چکا ہے اندرجیس سنگھ ٹھیک ہے مگر رکت گرنت کا پورا پورا مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہے اور اس سے تلسم کے کام میں اسے تکلیف ہونا سنبھاؤ ہے اس میں دس بارہ شبد ایسے ہیں جن کا عرض نہیں لگتا اور ان شبدوں کا عرض جانے بینا بہت سی باتوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا گوپال سنگھ ہسکر آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہے مگر میں ایک بات آپ کو ایسی بتاتا ہوں کہ جس سے آپ ہر ایک تلسمی گرنت کو اچھی طرح پڑھ اور سمجھ لیں گے اور ان میں چاہے جیسے بھی ٹیڑھے شبد کیوں نہ ہو مگر مطلب سمجھنے میں کٹھنتا نہ ہوگی اندرجیس سنگھ وہ کیا؟ گوپال سنگھ کیونے ایک چھوٹی سی بات؟ اندرجیس سنگھ بگر اس کی بتانے میں آپ احجت بڑی کر رہے ہیں گوپال سنگھ نے جھک کر اندرجیس کے کان میں کچھ کہا جسے سنتے ہی کمار ہس پڑھے اور بولے بھی شیک بڑی چترائی کی گئی ہے ذرا سے پھیر میں مطلب کیسا بگڑ جاتا ہے؟ آپ کا کہنا بہت ٹھیک ہے اب کوئی شبد ایسا نہیں نکلتا جس کا عرض میں نہ لگا سکنا کیوں نہ ہو؟ آخر آپ تلسم کے راجہ جو ٹھہرے کملنی سے اس سمجھ چھپنا رہا گیا وہ تانے کی طور پر سر نیچہ کر کے بولی بے شک راجہ ہی ٹھہرے اسی سے تو بے مروتی کوٹ کوٹ کر بھری ہے اس کے جواب میں گوپال سنگھ نے کہا نہیں نہیں ایسا مت خیال کرو تمہارا اداس چہرہ کہے دیتا ہے کہ تمہیں اس بات کا رنج ہے کہ ہم نے جو کچھ کمار کے کان میں کہا اس سے تم کو جان بوچ کے ونچت رکھا مگر نہیں دھنپد کی طرف اشارہ کر کے اس کمبخت کے خیال سے میں نے ایسا کیا آخر وہ بھید تم سے چھپا نہ رہے گا اس پر کور اندریجی سنگھ نے ایک وچتر نگاہ کملنی پر ڈالی جسے دیکھتی ہے وہ ہس پڑھی اور مکان کے اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف پڑھی کور اندریجی سنگھ کملنی لان لی اور ان کے ساتھ ہی دھنپد کا ہاتھ پکڑے ہوئے راجہ گوپال سنگھ اس مکان کے اندر چلی اس مکان کی حالت ہم اوپر لکھائے ہیں اس لیے پناہ نہیں لکھتے گوپال سنگھ سبھی کو ساتھ لیے ہوئے اس کورٹری میں پہنچے جس میں کور اندریجی سنگھ پھسے ہوئے تھے مگر اس سمائے وہاں کی عوستہ ویسی نہ تھی جیسی کہ ہم اوپر لکھائے ہیں ارتھات وہ تلسمی صندوق جس میں اندریجی سنگھ کا ہاتھ پھس گیا تھا وہاں نہ تھا اور نہ اندریجی سنگھ وہاں تھے ہاں اس کورٹری کی زمین کا وہ حصہ اقل دکھائی دے رہی تھی یہ دیکھ راجہ گوپال سنگھ تاجب میں آگئے اور اس کورٹری کی طرف دیکھ کر کچھ سوچنے لگے آخر کور اندریجی سنگھ نے انہیں ٹوکا اور چپ رہنے کا سبب پوچھا اندریجی سنگھ آپ اب کیا سوچ رہے ہیں شاید اندر سنگھ کو آپ نے اسی کورٹری میں چھوڑا تھا گوپال سنگھ جی ہاں اس جگہ جہاں آپ کورٹری کی طرح گڑھا دیکھتے ہیں ایک صندوق تھا اور اس میں ایک چھیت تھا اسی چھیت کے اندر ہاتھ ڈال کر کمار نے اپنے کو فسا لیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ تلسم کے اندر چلے گئے اسی خیال سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوراناند سنگھ اپنے کو چھوڑا نہیں سکتے بلکہ تلسم کے اندر جا سکتے ہیں اندریجی سنگھ افسوس خیر مرضی پر مشور کی اس سمائے میرا دماغ پریشان ہو رہا ہے دھنپت کو میں اس عوستہ میں کیوں دیکھ رہا ہوں یقا ایک آپ کا اس باغ میں آنا کیسے ہوا آپ مجھ سے ملے بنا سیدھے اس مکان میں کیوں آئے آنند سنگھ کے اس مکان میں آپ نے ٹھہرنے کیوں دیا اتوہ اسے بچانے کا ادیوک کیوں نہ کیا اتیادی بہت سی بات جاننے کے لیے میں اس سمائے پریشان ہو رہا ہوں مگر اس کے پہلے میں اس کورے کی عوستہ جاننے کا ادیوک کروں گا کمالنی کی طرف دیکھ کر ذرا تلسمی کھنجر مجھے دو اس کے ذریعے سے اس کوئے میں اجالہ کر کے میں دیکھوں گا کہ اس کے اندر کیا ہے کمالنی تلسمی کھنجر اور انگوٹھی کمار کے سامنے رکھ کر لیجے شاید اس سے کچھ کام چلے کور اندرجیس سنگھ نے انگوٹھی پہن کر کھنجر ہاتھ میں لیا اور دھیری دھیری اس گڑھے کے کنارے گئے جو ٹھیک کوئے کی طرح کا ہو رہا تھا کھنجر والا ہاتھ کمار نے کوئے کے اندر ڈالا اور اس کا قبضہ دبا کر اجالہ کرنے کے بعد جھانک کر دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے نامعلوم کور اندرجیس سنگھ نے کوئے کے اندر کیا دیکھا کہ وہ اقایق بینہ کسی سے کچھ کہے تلسمی کھنجر ہاتھ میں لیے اس کوئے کے اندر کوت پڑے یہ دیکھتے ہی کمالنی اور لادلی پریشان ہو گئیں اور راجہ گوپال سنگھ کو بھی تاجب ہوا اندرجیس سنگھ کی طرح راجہ گوپال سنگھ نے بھی اپنا تلسمی کھنجر ہاتھ میں لے کر کوئے کے اندر کیا اور اس کا قبضہ دبا روشنی کرنے کے بعد جھاک کر دیکھا کہ کیا بات ہے مگر کچھ دکھائی نہ پڑا کمالنی کچھ معلوم ہوا کہ اس گڑھے میں کیا ہے گوپال سنگھ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا نہ جانے کیا دیکھ کر کمار اس میں کود گئے کمالنی خیر آپ یہاں سے ہٹیے اور سوچئے کہ اب کیا کرنا ہوگا گوپال سنگھ یہ دپی میں جانتا ہوں کہ تلسم کمار کے ہی ہاتھ سے ٹوٹے گا پر انتو اس ریت سے دونوں کماروں کا تلسم کے اندر جانا ٹھیک نہ ہوا دیکھنا چاہیے اشور کیا کرتا ہے چلو اب یہاں رہنا اچت نہیں ہے اور نہ کمار سے ملاقات ہونے کی ہی کوئی آشا ہے کمالنی افسوس کے ساتھ چلیے گوپال سنگھ باہر کی طرف چلتے ہوئے افسوس کمار سے کئی باتیں کہنے کے آوشکتہ تھی مگر لاچار کمالنی دھنپت کی طرف اشارہ کر کے اسے آپ کہاں کہاں لیے پھریں گے اور یہاں کیا علائے تھے گوپال سنگھ اسے میں کل گرفتار کر کے اسی مکان کے اندر چھوڑ گیا تھا مجھے آشا تھی کہ یہ سویم اس مکان سے باہر نہ نکل سکے گا مگر آج اس مکان میں آ کر دیکھا تو بڑا ہی آشر ہوا اس مکان کے تین دروازی یہ کھول چکا تھا اور چوتھا دروازہ کھولا ہی چاہتا تھا نہ مالو اس مکان کا بھید اسے کیوں کر معلوم ہوا کمالنی اسے آپ نے کس ریت سے گرفتار کیا گوپال سنگھ پہلے اس کمبخت کا انتظام کرلو تو اس کا نوٹھا قصہ کہو کمالنی اور لارلی کے ساتھ دھنپت کو پکڑے ہوئی راجہ گوپال سنگھ اس مکان کے باہر آئے اور دیو مندر کی طرف روانہ ہو کر اس کے پششم کی طرف والے مکان کے پاس پہنچیں ہم اوپر لکھائے ہیں کہ دیو مندر کی پششم کی طرف والے مکان کے پاس دروازے پر ہڈیوں کا ایک ڈھیڑ تھا اور اس کے بیچ اور بیچ میں لوہے کی ایک زنجیر گڑی ہوئی تھی جس کا دوسرا سرہ اس کے پاس والے کوئے کے اندر گیا ہوا تھا دھنپت کو گھسیٹتی ہوئی راجہ گوپال سنگھ اسی کوئے پر گئے اور اس حرام زادی استری روپ دھاری مرد کو زبردستی اسی کوئے کے اندر دھکیل دیا اس کے ساتھ ہی اس کوئے کے اندر سے دھنپت کے چلانے کی آواز آنے لگی پرنتو راجہ گوپال سنگھ کملنی اور لارنی نے اس پر کچھ دھیان نہ دیا تینوں آدمی دیو مندر میں آ کر بیٹھ گئے اور بات چیت کرنے لگے کملنی ہاں اب آپ پہلے یہ کہیے کہ بھوتناتھ نے کیا کیا میں نے اسے آپ کے پاس بھیجا تھا اس لئے پوچھتی ہوں کہ اس نے اپنا کام ایمانداری سے کیا یا نہیں گوپال سنگھ بے شک بھوتناتھ نے اپنا کام حد سے زیادہ ایمانداری کے ساتھ کیا وہ ظاہر میں مایہ رانی کے ساتھ ایسا ملا کہ اسے بھوتناتھ پر وشواس ہو گیا اور وہ یہ سمجھنے لگی کہ بھوتناتھ انعام کی لالت سے میرا کام ادیوک کے ساتھ کرے گا کملنی ہاں اس نے مایہ رانی کے ساتھ میل پیدا کرنے کا حال مجھ سے کہا تھا مسکرا کر حجیب ڈھنک سے اس نے مایہ رانی کو دھوکھا دیا ہماری طرف کی معاملی سچی باتیں کہہ کر اس نے اپنا کام پورا پورا نکالا مگر میں اس کے بعد کا حال پوچھتی ہوں جب میں نے اسے آپ کے پاس کاشی بھیجا تھا کیونکہ اس کے بعد ابھی تک وہ مجھ سے نہیں ملا گوپال سنگھ اس کے بعد تو بھوتناتھ نے دو تین کام بڑے انوٹھے کی جن کا خلاص حال میں تم سے کہوں گا لیکن ان کاموں میں سے ایک کام سب سے بڑھ چڑھ کے ہوا کملنی وہ کیا گوپال سنگھ اس نے مایہ رانی سے کہا کہ میں گوپال سنگھ کو گرفتار کر کے داروغہ والے مقام میں قید کر دیتا ہوں تم اسے اپنے ہاتھ سے مار کر نشچند ہو جاؤ یہ سن کر مایہ رانی بہت ہی خوش ہوئی اور بھوتناتھ نے بھی وہ کام بڑی خوشی کے ساتھ کیا بلکہ اس کے انام میں آجائب گھر کی تالی مایہ رانی سے لے لی کملنی کیا آجائب گھر کی تالی بھوتناتھ نے لے لی گوپال سنگھ ہاں کملنی یہ بڑا کام ہوا اور اس کام کے لیے میں نے اسے سخت تاقید کی تھی اب وہ تالی کس کے پاس ہے گوپال سنگھ تالی میرے پاس ہے مجھے آشانہ تھی کہ بھوتناتھ مجھے دے گا مگر اس نے کوئی اجر نہ کیا کملنی وہ آپ سے کسی طرح کا اجر نہیں کر سکتا ہے کیونکہ میں نے اسے قسم دے کر کہہ دیا تھا کہ جتنا مجھے مانتے ہو اتنا ہی راجہ گوپال سنگھ کو ماننا اصل بات تو یہ ہے کہ بھوتناتھ بڑے کام کا آدمی ہے اس میں کوئی سندے نہیں کہ وہ راجہ بیریندر سنگھ کا گناہگار ہے اور اس نے سزا پانے لائق کام کیا ہے مگر وہ کسور اس سے دھوکے میں ہوا عشقہ کا بھوت اس کے اوپر سوار تھا اور اسی نے اس سے وہ کام کرایا اور واسطہ میں اس کی نیت صاف ہے اور اس کسور کا اسے سخت رنج ہے ایسی عوستہ میں جس طرح ہو اس کا کسور ماف ہونا ہی چاہیے گوپال سنگھ بے شک بے شک اور اس کے بعد تمہاری بدولت اس کے ہاتھ کئی ایسے کام نکلے ہیں جن کے آگے وہ کسور کچھ بھی نہیں ہیں کاملنی اچھا آپ کھلا سا کہیے کہ بھوتناتھ نے آپ کے مارنے کے وشے میں کس طرح ماہ آرانی کو دھوکھا دیا اور اجائب گھر کی تعلی کیوں کر لی راجہ گوپال سنگھ کے وشے میں بھوتناتھ نے جس طرح ماہ آرانی کو دھوکھا دیا تھا اس کا حال ہم اوپر کے بیانوں میں لکھائے ہیں اس سمجھے وہی حال راجہ گوپال سنگھ نے اپنے طور پر کمالنی سے بیان کیا تاجب نہیں کہ بھوتناتھ کے وشے میں ہمارے پاٹھکوں کو دھوکھا ہوا ہو اور وہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ بھوتناتھ واسطہ میں ماہ آرانی سے مل گیا مگر نہیں انہیں اب معلوم ہوا ہوگا کہ بھوتناتھ نے ماہ آرانی سے مل کر کیول اپنا کام سادھا اور ماہ آرانی کو ہر طرح سے نیچہ دکھایا ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے ساتھویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے آٹھویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اہا اشور کی مہیمہ بھی کیسی وچتر ہے برے کاموں کا برا پھل اوشی ہی بھوگنا پڑتا ہے جو مایارانی اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہ تھی وہی آج کسی کے سامنے جانے یا کسی کو موہ دکھانے کا ساحس نہیں کر سکتی جو مایارانی کبھی کسی سے ڈرتی ہی نہ تھی وہی آج ایک پتے کے کھڑ کھڑانے سے بھی ڈر کر بدحواس ہو جاتی ہے جو مایارانی دن رات ہنسی خوشی میں بطایا کرتی تھی وہ آج رو رو کر اپنی آنکھیں سجا رہی ہے سندھیہ کے سمائے بھیانک جنگل میں اداس اور دکھی مایارانی کیول پانچ لونڈیوں کے ساتھ سر جھکائے اپنے کیے ہوئے برے کرموں کی یاد کر کر کے پچھتا رہی ہے رات کی اوائی کے قارن جیسے جیسے اندھیرہ ہوتا جاتا ہے تیسے تیسے اس کی گھبراہٹیں بھی بڑھتی جاتی ہے اس سمائے مایارانی اور اس کی لونیاں مردانِ بھیش میں ہیں لونڈیوں کے پاس نیمچہ تتھتیر کمان موجود ہیں مگر مایارانی کیول تلسمی تمنچہ کمر میں چھپائے ہوئے ہیں وہ گھبڑا گھبڑا کر بار بار پورپ کی طرف دیکھ رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سمائے ادھر سے کوئی اس کے پاس آنے والا ہے تھوڑی دیر بعد اچھی طرح اندھیرہ ہو گیا اور اسی بیچ میں پورپ کی طرف سے کسی کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی یہ لیلا تھی جو مردانِ بھیش میں پیتل کی جالدار لالٹین لیے ہوئے کہیں دور سے چلی آ رہی تھی جب وہ پاس آئی مایارانی نے گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا کہو کیا حال ہے لیلا حال بہت ہی خراب ہے اب تمہیں جمانیہ کی گدی قدابی نہیں مل سکتی مایارانی یہ تو میں پہلے ہی سے سمجھے بیٹھی ہوں تو دیوان صاحب کے پاس گئی تھی لیلا ہاں گئی تھی اس سمائے ان سپاہیوں میں سے کئی سپاہیوں ہاں موجود تھے جو آپ کے تلسمی باغ میں رہتے ہیں اور جنہوں نے دونوں نقاب پوچھوں کا ساتھ دیا تھا اس سمائے وے سپاہی دیوان صاحب سے دونوں نقاب پوچھوں کا حال بیان کر رہے تھے مگر مجھے دیکھتے ہی چپ ہو گئے مایارانی تب کیا ہوا لیلا دیوان صاحب نے مجھے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا کی تو یہاں کیوں آئی ہے اس کی جواب میں میں نے کہا کہ مایارانی ہم لوگوں کو چھوڑ کر نامعلوم کہاں چلی گئی جب چاروں طرف ڈھونڈنے پر بھی پتہ نہ لگا تو اطلاع کیلئے آپ کے پاس آئی ہوں یہ سن کر دیوان صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھہر میں ان سپاہیوں سے باتیں کر لو تب تجھ سے کرو مایارانی اچھا تب تُو نے ان سپاہیوں کی باتیں سنی لیلا جی نہیں سپاہیوں نے میرے سامنے بات کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم لوگوں کو لیلا پر وشواس نہیں آخر دیوان صاحب نے مجھے باہر جانے کا حکم دیا اس سمیں مجھے انداز سے معلوم ہوا کہ معاملہ بے ڈھب ہو گیا اور تاجب نہیں کہ میں گرفتار کر لی جاؤں اس لئے پہرے والوں سے بات بنا کر میں نے اپنا پیچھا چھڑایا اور بھاگ کر میدان کا راستہ لیا مایارانی سنگشپ میں کہے کہ ان دونوں نقاب پوشوں کا کچھ بھید معلوم ہوا کی نہیں لیلا دونوں نقاب پوشوں کا اصل بھید کچھ بھی معلوم نہ ہوا ہاں اس آدمی کا پتہ لگ گیا جس نے باغ سے نکل بھاگنے کا وچار کرتے سمجھ گپتریت سے کہا تھا کہ بے شک بے شک تم مرتے مرتے بھی ہزاروں گھر چوپٹ کرو گی مایارانی ہاں کیسے پتہ لگا وہ کون تھا لیلا وہ بھوتنات تھا جب میں دیوان صاحب کے ہاں سے بھاگ کر شہر کے باہر ہو رہی تھی یا کائک اس سے ملاقات ہوئی اس نے سیم مجھ سے کہا کہ پھلا بات کہنے والا میں ہوں تو مایارانی سے کہہ دیجیو کہ اب تیرے دن کھوٹے آئے ہیں اپنے کی ایک اپھل بھوگنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ہاں یدی مجھے کچھ دینے کی سامرت ہو تو میں اس کا ساتھ دے سکتا ہوں مایارانی اونچی سانس لے کر ہائے اچھا اور کیا کیا معلوم ہوا لیلا اور کیا کہوں راجہ بیریندر سنگھ کی بیس ہزار فوج آ گئی ہے جس کی سرداری ناہر سنگھ کر رہا ہے دیوان صاحب نے ایک سردار کو پتر دے کر ناہر سنگھ کے پاس بھیجا تھا معلوم نہیں اس پتر میں کیا لکھا تھا مگر ناہر سنگھ نے اس کا یہ جواب زبانی کہلا بھیجا کہ ہم کیول مایارانی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں اس کے بعد پتا چلا کہ دیوان صاحب نے مایارانی تجھ سے نشیت ہوتا ہے کہ کمبخت دیوان بھی میرا دشمن ہو گیا لیلا کہ اس بات میں اب بھی شک ہے مایارانی لمبی سانس لے کر اچھا اور کیا معلوم ہوا لیلا ایک بات سب سے زیادہ تاجب کی معلوم ہیں مایارانی وہ کیا لیلا رات کے سمعے بھیش بدل کر میں راجہ بیریندر سنگھ کی لشکر میں گئی تھی گھومتے پھرتے ایسی جگہ پہنچی جہاں سے ناہر سنگھ کا کھیمہ سامنے دکھائی دی رہا تھا اور اس کھیمے کے دروازے پر مشال ہاتھ میں لیے ہوئے پہرہ دینے والی سپاہیوں کی چال صاف صاف دکھائی دی رہی تھی میں نے دیکھا کہ کھیمے کے اندر سے دو نقاب پوش نکلے اور جہاں میں کھڑی تھی اسی طرف آنے لگے میں کنارے ہٹ گئے جب وہ میرے پاس سے ہو کر نکلے تو ان کی چال اور ان کے قد سے مجھے نششہ ہو گیا کہ وہ دونوں نقاب پوش وہی ہیں جو ہمارے باغ میں آئے تھے اور جنہوں نے دھنپت کو پکڑا تھا ماہ ارانی ہاں لیلا جی ہاں ماہ ارانی افسوس اس کا پتہ کچھ بھی نہ لگا کہ وہ دونوں آخر ہیں کون مگر اس میں کوئی سندے نہیں کہ وہ خاص باغ کے تلس میں بھیدوں کو جانتے ہیں اور اس سمیہ تیری زبانی سننے سے یہ جانا جاتا ہے کہ وہ دونوں راجہ بیر اندریسنگ کی پکش پاتی بھی ہے لیلا اس کا نشہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں نقاب پوش راجہ بیر اندریسنگ کی پکش پاتی ہیں شاید وہی نہر سنگ سے مدد لینے گئے ہو ماہ ارانی ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بات تو یہ ہے کہ میں سوائے گوپال سنگ کے اور کسی سے نہیں ڈرتی نہ مجھے ریایہ کے بگڑنے کا کوئی ڈر ہے نہ سپاہیوں یا فوج کے باغی ہونے کا خوف نہ دیوان متصدیوں کے بگڑنے کا اندیشہ اور نہ کملنی اور لڑلی کی بے وفائی کا رنج ہے کیونکہ میں ان سب ہی کو اپنی کرامہ سے نیچہ دکھا سکتے ہوں ہاں یعنی گوپال سنگ کے بارے میں کمبخت بھوتناتھ نے مجھے دھوکہ دیا ہے جیسا کہ تو کہہ چکی ہے تو بے شک خوف کی بات ہے اگر وہ جیتا ہے تو مجھے بری طرح حلال کرے گا وہ اس بات سے قدا پی نہیں ڈرے گا کہ میرا بھید کھلنے سے اس کی بدنامی ہوگی کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے جس سمیں کمبخت کملنی اور بیریندر سنگ کے یاروں نے گوپال سنگ کو قید سے چھڑایا تھا یعنی گوپال سنگ چاہتا تو اسی سمیں مجھے جہنم بھیج سکتا تھا مگر اس کا ایسا نہ کرنا میرا کلیجہ اور بھی دہلا رہا ہے شاید موت سے بھی بڑھ کر کوئی سزا اس نے میرے لئے سوچ لی ہے ہائے افسوس میں نے تلسمی بھید جاننے کے لیے اسے کیوں اتنے دنوں تک قید میں رکھ چھوڑا اسی سمیں اسے مار ڈالا ہوتا تو یہ برا دن کیوں دیکھنا پڑتا اب تو موت سے بھی کوئی بھاری سزا مجھے ملنے والی ہے روتی ہے لیلا اب رونے کا سمیں نہیں ہے کسی طرح جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے ماہ ارانی ہچکی لے کر کیا کروں کہاں جاؤں کس سے مدد مانگوں ایسی عوض تھا میں کون میری ساہتہ کرے گا ہائے آج تک میں نے کسی کے ساتھ کسی طرح کی نیکی نہیں کی کسی کو اپنا دوست نہ بنایا اور کسی پر احسان کا بوجھ نہ ڈالا پھر کسی کو کیا گرج پڑی ہے جو ایسی عوض تھا میں میری مدد کرے بیریندر سنگھ کے لڑکوں سے دشمنی کرنا میرے لئے اور بھی زہر ہو گیا لیلا خیر جو ہو گیا سو ہو گیا اب اس سمیں ان سب باتوں کا سوچ وچار کرنا اور بھی برا ہے میں اس مصیبت میں ہر طرح تمہارا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں اور اب بھی تمہارے پاس ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے کٹھن سے کٹھن کام نکل سکتا ہے روپے پیسے کی طرف سے بھی کچھ تکلیف نہیں ہو سکتی کیونکہ سیروں جواہرات پاس میں موجود ہیں پھر اتنی چنتہ کیوں کر رہی ہو ماہ ارانی چنتہ کیوں نہ کی جائے ایک منورمہ کا مکان چھپ کر رہنے یوگ تھا سوہاوی بیریندر سنگھ کے ایاروں کے چرن جا پہنچے تو ہی کہہ چکی ہے کہ کشوری اور کامنی کو ایار لوگ چھڑا کر لے گئے ناغر کو بھی ان لوگوں نے فسا لیا ہوگا اب سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ چھپ کر رہنے کے لئے کوئی جگہ کھوجی جائے اس کے بعد جو کچھ کرنا ہوگا کیا جائے گا ہائے اگر گوپال سنگھ کی موت ہو گئی ہوتی تو نہ مجھے ریایا کے باغی ہونے کا ڈر تھا اور نہ راجہ بیریندر سنگھ کی دشمنی کا لیلا چھپ کر رہنے کے لئے میں جگہ کا بندوبست کر چکی ہوں یہاں سے تھوڑی ہی دور پر لیلا اس سے زیادہ کچھ کہنے نہ پائی تھی کہ پیچھے کی طرف سے کئی آدمیوں کے دوڑتے ہوئے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی بات کی بات میں وہے لوگ جو واسطہ میں چور تھے چوری کا مال لیے ہوئے اس جگہ آ پہنچے جہاں مایہ رانی اور اس کی لونیاں بیٹھی باتیں کر رہی تھی یہ چور گنتی میں پانچ تھے اور ان کے پیچھے پیچھے کئی سوار بھی ان کی گرفتاری کے لئے چلے آ رہے تھے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بکھو بھی آ رہی تھی جب وہے چور مایہ رانی کے پاس پہنچے تو یہ سوچ کر کہ پیچھے کرنے والے سواروں کے ہاتھ سے بچنا مشکل ہے وہ چوری کا مال اسی جگہ پٹک کر آگے کی طرف بھاگ گئے اور اس کے تھوڑے ہی دیر بعد وہے کئی سوار بھی اسی جگہ پر جہاں مایہ رانی تھی آ پہنچے انہوں نے دیکھا کہ کئی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں مایہ رانی اور اس کی لونیاں مردانِ ویش میں تھی بیچ میں ایک لالٹین جل رہی ہے اور چوری کا مال بھی اسی جگہ پڑا ہوا ہے انہیں نشہ ہو گیا کہ یہ چور ہیں اتہ انہوں نے مایہ رانی تتھا اس کی لونیوں کو چارہ طرف سے گھیر لیا ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے آٹھوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے نووے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں آدھی رات کا سمیہ ہے چاندنی کھلی ہوئی ہے موسم میں پورا پورا فرق پڑ گیا ہے رات کی تھنڈی تھنڈی ہوا پیاری معلوم ہوتی ہے ایسے میں اس سڑک پر جو کاشی سے جمانیاں کی طرف گئی ہے دو مسافر دھیرے دھیرے کاشی کی طرف جا رہے ہیں یہ دونوں مسافر سادھارا نہیں ہے بلکہ امیر بہادر اور دلاور معلوم پڑتے ہیں دونوں کی پوشاک بیش قیمت اور سپاہیاں نہ تھاٹ کی ہے تتھا دونوں ہی کی چال میں دلیری اور لاپروہی معلوم ہوتے ہیں کھنجر کٹار تلوار تیر کمان اور کمند سے دونوں ہی سجے ہوئے ہیں اور اس سمیں مستانی چال سے دھیرے دھیرے تہلتے ہوئے جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے دو آدمی دو گھوڑوں کی باغ دور تھامی ہوئے جا رہے ہیں مگر یہ دونوں سائس نہیں ہیں بلکہ سپاہی اور سوار معلوم ہوتے ہیں دونوں مسافر جاتے جاتے ایسی جگہ پہنچے جہاں سڑک سے کچھ ہٹ کر پانچ سات پیڑوں کا ایک جھنڈ تھا دونوں ہاں کھڑے ہو گئے اور ان میں سے ایک نے زور سے سیٹی بجائی جس کی آواز سنتے ہی پیڑوں کی آڑ میں سے دس آدمی نکل آئے اور دوسری سیٹی کے آواز کے ساتھ ہی وہ ان دونوں آدمیوں کے پاس پہنچ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے ان سب ہی کی پوشاک اس سمائے کے ڈاکووں کی سی تھی جانگیاں پہنے ہوئے بدن میں کیول ایک موٹے کپڑی کی نیماستین ڈھال تلوار لگائے اور ہاتھوں میں ایک ایک گڑا سا لیے ہوئے تھے اور سب ہی کی بغل میں ایک ایک چھوٹا بٹوہ بھی لٹک رہا تھا ان دسوں کے آجانے پر ان دو بہادروں میں سے ایک نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا اس کا کچھ پتہ لگا ایک ڈاکو ہاتھ جوڑ کر جی ہاں بلکہ وہ کام بھی بکھو بھی کرائے ہیں جو ہم لوگوں کے سپرت کیا گیا تھا اور جس کا ہونا کٹھن تھا جوان اس کے ساتھ اور کون کون ہیں ڈاکو لالی کے اترکت کیول پانچ لونیاں اور تھی جوان اسے تم نے کس علاقے میں پایا اور کیا کیا سو کھلا سکا ہو ڈاکو اس نے جوانیاں کی سرحد کو چھوڑ دیا اور کاشی رہنے کا وچار کر کے اسی طرف کا راستہ لیا جب کاشی کی سرحد میں پہنچی تو گنگا پر نامک کے ایک اس تھان کے پاس والی جنگل میں کیونکہ وہ لیلا کو حال چال لینے اور کئی بھیدوں کا پتہ لگانے کے لیے پیچھے چھوڑائی تھی ہم لوگوں کو اسی سمیں اپنا کام کرنے کا موقع ملا میں کئی آدمیوں کو ساتھ لے کر کاشی راج کی تحصیل میں جو گنگا پر میں ہے گھس گیا اور کچھ اسباب چرا کر اس طرح بھاگا کی پہنے والوں کو پتہ لگ گیا اور کئی سواروں نے ہم لوگوں کا پیچھا کیا آخر ہم لوگ ان سواروں کو دھوکھا دے کر گھوماتے ہوئے اسی جنگل میں لے کر جس میں مایہ رانی تھی جب ہم لوگ مایہ رانی کے پاس پہنچے تو چوری کا مال اسی کے پاس پٹک کر بھاگ گئے اور سواروں نے وہاں پہنچ اور چوری کا مال مایہ رانی کے پاس دیکھ کر انہی لوگوں کو چوریا چوروں کا ساتھی سمجھا اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جوان بہت اچھا ہوا شاباش تم لوگوں نے اپنا کام خوبی کے ساتھ پورا کیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کی ہم لوگوں کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کیونکہ آگیا نسار آپ کے پاس حاضر ہونے کا سمائے بہت کم بچ گیا تھا اس لیے پھر ان لوگوں کا پیچھا نہ کیا جوان کوئی حرض نہیں ہمیں اتنے ہی سے مطلب تھا اچھا اب تم جاؤ جمانیاں کے پاس گنگا کے کناری جو جھاڑی ہے اسی میں پرس و رات کو کسی سمائے ہم تم لوگوں سے ملیں گے قداشت کوئی کام پڑھے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر کہیے دیوی سنگھ جی اب ان دونوں سواروں کے لیے کیا آگیا ہوتی ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ آئے ہیں دیوی سنگھ اگر یہ لوگ جاسوسی کا کام انجام دے سکیں تو انہیں کاشی بھیجنا چاہیے جوان ٹھیک ہے اور اس کے بعد جہاں تک جلد ہو سکے کمل لینی جی سے ملنا چاہیے تاجب نہیں بھی کہتی ہوں کہ بھوتنات بڑا ہی بے فکرہ ہے پاٹھک تو سمجھی گئے ہوں گے کہ یہ دونوں بہادر دیوی سنگھ اور بھوتنات ہیں ڈاکوں اور دونوں سواروں کو ودا کرنے کے بعد دونوں ایار لوٹے اور تیزی کے ساتھ جمانیہ کی طرف روانہ ہوئے اس جگہ سے جمانیہ کے ولچار کو اس کی دوری پر تھا اس لیے یہ دونوں ایار سویرہ ہونے کے پہلے ہی اس ٹیلے پر جا پہنچے جو داروغہ والے بنگلے کے پیچھے کی طرف تھا اور جہاں سے دونوں ایاروں اور کماروں کو ساتھ لیے ہوئے کملنی مایارانی کے تلسمی باغ والے دیومندر میں گئی تھی ہم پہلے لکھائے ہیں کہ اس ٹیلے پر ایک کوٹری تھی جس میں پتھر کے چبوترے پر پتھر ہی کا ایک شیر بیٹھا ہوا تھا وہ چبوترا اور شیر دیکھنے میں تو پتھر کا معلوم ہوتا تھا مگر واسطوں میں کسی مسالے کا بنا ہوا تھا دونوں ایار اس شیر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور بات چیت کرنے لگے بھوتناتھ اور دیوی سنگھ کو اس سمیہ اس بات کا گھومان بھی نہ تھا کہ ان کے پیچھے پیچھے دو عورتیں کچھ دور سے آ رہی ہیں اور اس سمیہ بھی کوٹری کے باہر چھپ کر کھڑیں ان دونوں کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں ان دونوں عورتوں میں سے ایک تو مایارانی دوسری ناغر ہے پاتھکو کو شاید تاجب ہو کہ مایارانی کو تو چوری کے الزام میں کاشی راج کے سواروں نے گرفتار کر لیا تھا پھر وہ یہاں کیوں کر آئی اچھت جان پڑتا ہے جب ان سواروں نے چاروں طرف سے مایارانی کو گھیر لیا تب ایک دفعے تو وہ بہت ہی پریشان ہوئی مگر ترنت ہی سمل بیٹھی اور فورتی کے ساتھ اس نے اپنے تلسمی تمنچے سے کام لیا اس نے تمنچے میں تلسمی گولی بھر کر اسی جگہ زمین پر ماری جہاں آپ بیٹھی ہوئی تھی ایک آواز ہوئی اور گولی میں سے بہت سا دھونہ نکل کر دھیرے دھیرے پھیلنے لگا مگر سواروں نے اس بات پر کچھ دھیان نہ دیا اور مایارانی تتھا اس کی لونیوں کو گرفتار کر لیا مایارانی کی تمنچہ چلانے پر سواروں کو کرود ہا گیا تھا اس لئے کئی سواروں نے مایارانی کی جوتوں اور لاتوں سے خاطرداری بھی کی یہاں تک کی وہ بے حال ہو کر زمین پر گر پڑی اس کے ساتھ ہی ساتھ لیلہ تتھا اور لونیوں نے بھی خوب مار کھائی مگر اس بیچ میں تلسمی گولی کا دھونہ ہلکہ ہو کر چاروں طرف پھیل گیا اور سبھی کے آنکھ ناک میں گھس کر اپنا کام کر گیا مایارانی اور لیلہ کو چھوڑ باقی جتنے وہاں تھے سب کے سب بے ہوش ہو گئے نہ سواروں کو دین دنیا کی خبر رہی اور نہ مایارانی کی لونیوں کو تن بدن کی سدھ رہی پاتکوں کو یاد ہوگا کہ بے ہوشی کا اثر نہ ہونے کے لیے مایارانی نے تلسمی ارک پی لیا تھا اور وہی ارک لیلہ کو پلایا تھا ابھی تک اس ارک کا اثر باقی تھا جس نے مایارانی اور لیلہ کو بے ہوش ہونے سے بچایا مار کے صدبے سے آدھی گھڑی تک تو مایارانی میں اٹھنے کی سامرت نہ رہی اس کے بعد جان کے خوف سے وہ کسی طرح اٹھی اور لیلہ کو ساتھ لے کر وہاں سے بھاگی بیچاری لونیوں کو جنہوں نے ایسے دکھ کے سمیے میں بھی مایارانی کا ساتھ دیا تھا مایارانی نے کچھ بھی نہ پوچھا ہاں لیلہ کا دھیان اس طرف چاہ پڑا اس نے اپنے ایاری کے بٹوے میں سے لکھ لکھا نکالا اور لونیوں کو سنگھا کر ہوش ملانے کے بعد سب ہی کو بھاگ چلنے کے لیے کہا لونیوں کو ساتھ لے ہوئے لیلہ اور مایارانی وہاں سے بھاگیں مگر گھبراہٹ کے مارے اس بات کو نہ سوچ سکی کہ کہاں چھپ کر اپنی جان بچانی چاہیے اس تو وہ سب سیدھے داروغہ والے بنگلے کی طرف روانہ ہوں اس سمیے صویرہ ہونے میں کچھ ولم بتا وہ خوف کے مارے چھپاتی چھپتے دن بھر برابر چلتی گئیں اور رات کو بھی کہیں ٹھہرنے کی نوبت نہ آئی آدھی رات سے کچھ زیادہ جا چکی تھی جب وہ سب داروغہ والے بنگلے پر جا پہنچی اتفاق سے ناغر بھی راستے ہی میں ان لوگوں سے ملی جو مایارانی سے ملنے کے لیے مشکی گھوڑے پر سوار خاص باغ کی طرف جا رہی تھی اس ناغر نے مایارانی کو نہ پہچانا مگر لیلا نے ناغر کو پہچان کر آواز دی ناغر جب مایارانی کے پاس آئی تو اسے ایسی عوستہ میں دیکھ کر تاجب کرنے لگی مایارانی نے سنگشیپ میں اپنا حال ناغر سے کہا جسے سن وہ افسوس کرنے لگی اور بھولی مجھ کو بھی بھوتنات پر کچھ کچھ شک ہوتا ہے تاجب نہیں کہ اس نے دھوکہ دیا ہو خیر کوئی حرض نہیں ہے میں بہت جلد اس بات کا پتہ لگا لوں گی آپ کاشی جی چل کر میرے مکان میں رہیے اور دیکھئے کہ میں بھوتنات کو کیوں کر پھساتی ہوں مایارانی اور ناغر کی وہ باتیں پوری نہ ہونے پائی تھیں کہ سامنے سے دو آدمیوں کے آنے کی آہٹ مالو ہوئی وہ دونوں دیوی سنگھ اور بھوتنات تھیں یدیپی اندھیرے کے قارن مایارانی نے ان دونوں کو نہ پہچانا اور پہچاننے کی اسے کوئی آوشکتہ بھی نہ تھی مگر جب وہ دونوں ٹیلے کی طرف مڑے تب مایارانی کو شق پیدا ہوا اور اس نے دھیرے سے ناغر کے کان میں کہا دونوں ٹیلے پر جا رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کملنی کے ساتھی ہیں کیونکہ اس ٹیلے پر بنا جان کار آدمی کے اور کوئی اس سمیں قدہ بھی نہ جائے گا ناغر ہاں مجھے بھی یہی شک ہوتا ہے کہ یہ دونوں کملنی کے ساتھی ابیریندر سنگھ کے ایار ہیں اور تاجب نہیں کہ آپ کے تلسمی باغ میں جانے کی نیت سے اس ٹیلے پر جا رہے ہوں کیونکہ بابا جی کی زبانی میں کئی دفعے سن چکی ہوں کہ تلسمی باغ میں جانے کیلئے اس ٹیلے پر سے بھی ایک راستہ ہے مایارانی ہاں یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ اس ٹیلے پر سے میرے تلسمی باغ میں جانے کا راستہ ہے مگر اس راہ سے کیوں کر جایا جا سکتا ہے اس کی مجھے خبر نہیں ہے تاجب نہیں کہ خون سے لکھی کتاب کی بدولت کملنی کو ان سب راستوں کا حال معلوم ہو گیا ہو کیونکہ وہ کتاب نانک اور بھوتنات کی بدولت کملنی کے ہاتھ پہنچی ہی ہوگی ناغر بے شک ایسا ہی ہے خیر چلیے ان دونوں کی پیچھے پیچھے چلیں تاجب نہیں کہ بہت سی باتوں کا پتہ لگ جائے اس کے بعد مایارانی کیول ناغر کو ساتھ لیے بھوتنات اور دیوی سنگھ کے پیچھے پیچھے چھپ کر ٹیلے پر گئی اور جب وہ دونوں آئیار کوٹری کے اندر گھسے تو باہر چھپ کر بھوتنات تدھا دیوی سنگھ آپس میں جو باتیں کرنے لگے انہیں سننے لگی جیسا کہ ہم اوپر لکھائے ہیں اس چبوتری پر بیٹھے ہوئے شیر کے پاس کھڑے ہو کر بھوتنات اور دیوی سنگھ نیچے لکھی باتیں کرنے لگے بھوتنات شیر کے سر پر ہاتھ رکھ کر تلسم کے چوتھے درجے میں جو دیو مندر ہے اس میں جانے کا یہی راستہ ہے دیوی سنگھ کیا راجہ گوپال سنگھ سے وہاں ملاقات ہوگی بھوتنات اوش بلکہ کملنی لارلی اور دونوں کمار بھی وہاں موجود ہوں گی دیوی سنگھ اس دروازے کے کھولنے کی ترقیب راجہ گوپال سنگھ نے آپ کو بتا دی بھوتنات ہاں راجہ گوپال سنگھ اور کملنی نے ہی دروازے کے کھولنے کی ترقیب بتائی تھی مگر یہ راستہ بڑا ہی خطرناک ہے اچھا میں دروازہ کھولتا ہوں اتنا کہہ کر بھوتنات نے شیر کی بائیں آنکھ میں اونی ڈالی آنکھ اندر کی طرف گھس گئی اور اس کے ساتھ ہی شیر نے موہ کھول دیا بھوتنات نے دوسرا ہاتھ شیر کے موہ میں ڈالا اور کوئی پینچ گھمایا جس سے اس چبوتری کے آگے والا پتھر ہٹ کر زمین کے ساتھ سٹ گیا جس پر شیر بیٹھا ہوا تھا اور نیچے اترنے کے لیے راستہ معلوم پڑھنے لگا دیوی سنگھ نے بتی جلانے کے ارادہ کیا مگر بھوتنات نے منع کیا اور کہا کہ نہیں تم چپ چاپ میرے پیچھے پیچھے چلے آو نیچے اتر جانے کے بعد بتی جلا ویں گے آگے آگے بھوتنات اور پیچھے پیچھے دیوی سنگھ دونوں آئی آر نیچے اترے اور وہاں بٹوئے میں سے سامان نکال کر بھوتنات نے مومبتی جلائی وہ ایک کوٹری تھی جس میں تین طرف تو دیوار تھی اور ایک طرف کی دیوار سرنگ کی راستے کے طور پر تھی ارثات ادھر سے کسی سرنگ میں جانے کا راستہ تھا کوٹری کے بیچ و بیچ میں لوہے کا ایک کھمبہ تھا اور کھمبے کے اوپر ایک گراری دار پہیا تھا جسے بھوتنات نے گھمایا اور دیوی سنگھ سے کہا جس راہ سے ہم آئے ہیں اسے یہاں سے بند کرنے کی یہی ترقیب ہے اور ہاتھ کا اشارہ کر کے یہی سرنگ تلسمی باغ کے چوتھے درجے میں گئی ہے اس کے بعد بھوتنات اور دیوی سنگھ سرنگ میں گھس کر آگے کی طرف بڑھے اس سرنگ کی چوڑائی چار ہاتھ سے زیادہ نہ ہوگی یہاں کی زمین سیاہ اور سفید پتھروں سے بنی ہوئی تھی ارثات ایک پتھر سفید تو دوسرا سیاہ اس کے بعد سفید اور پھر سیاہ اسی طرح دونوں رنگ کے پتھر سلسلی وار لگے ہوئے تھے سرنگے کے دونوں طرف کی دیواریں لوہی کی تھی اور تھوڑی تھوڑی دور پر لوہے کے بناوٹی آدمی دیوار کے ساتھ کھڑے تھے جو اپنی لمبے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے بھوتنات نے دیوی سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا اس راہ سے جانا اور اپنی جان پر کھیلنا ایک برابر ہے دیکھئے بہت سنبھل کر میرے پیچھے چلے آئیے اور اس بات کا پورا پورا دھیان رکھیے کہ سیاہ پتھر پر پیر نہ پڑنے پاویں نہیں تو جان نہ بچے گی کملینی نے مجھے اچھی طرح سمجھا کر کہا تھا کہ سرنگے کی دیوار کے ساتھ جو لوہے کے آدمی ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں وہ اس سمائے کام کرتے ہیں جب کوئی سیاہ پتھر پر پیر رکھتا ہے سیاہ پتھر پر پیر رکھتے ہی وہ اس کو اپنی دونوں ہاتھوں سے ایسا پکڑ لیتے ہیں کہ پھر کسی طرح ان کے قبضے سے نہیں نکل سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اس سرنگ میں کئی آدمی دھوکے میں پڑھ کر مارے گئے ہوں گے اس لیے اچت ہے کہ میرے اور تمہارے دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک مومبتی رہے بھوتنات کی باتیں سن کر دیوی سنگھ تاجب کرنے لگے آخر لاچار ہو کر ایک مومبتی اور جلائے اور تب بڑی ہوشیاری سے سفید پتھروں پر پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھے یہ سرنگ اگدم سیدھی بنی ہوئی تھی اور اس کی زمین ہر طرح سے صاف تھی جس کا سبب شاید یہ ہو کہ یہاں کہیں سے گرد گبار کے آنے کی جگہ نہیں تھی پھر اس سرنگ میں ایسی کاری گری بھی کی گئی تھی کہ کسی کسی جگہ دیوار میں ایسے صاف چھنی ہوئی ہوا آتی اور دوسری راہ سے نکل جاتی تھی جس سے سرنگ کی ہوا اگدم صاف بنی رہتی تھی اور اس میں زہر کا اثر پیدا نہیں ہونے پاتا تھا لگ بھگ دو سو قدم جانے کے بعد دیکھا کہ داہنے طرف دیوار کے ساتھ والے لوہے کے ایک آدمی کے دونوں ہاتھ سمٹے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ میں ہڈی کا ایک ڈھانچہ فسا ہوا ہے وہ ڈھانچہ منش کے شریر کا تھا جسے دیکھتے ہی بھوتناتھ نے دیوی سنگھ سے کہا دیکھی یہ دھوکہ کھانے کا نمونہ ہے کوئی انجان آدمی سرنگ میں آ کر جان دے بیٹھا ہے انجان کیسے کہیں کیونکہ یہاں تک تو آ ہی چکا تھا شاید دھوکہ کھا گیا ہو دونوں آئی آر تاجب سے اس پنجر کو دیکھنے لگیں پر اسی سمائے اقائق دیوی سنگھ کی نگاہ پیچھے کی طرف جدھر سے یہ دونوں آئے تھے جا پڑی اور ایک روشنی دیکھ دیوی سنگھ نے تاجب کے ساتھ بھوتناتھ سے کہا دیکھئے تو وہ روشنی کیسی ہے بھوتناتھ بطی کے آگے ہاتھ رکھ کر اور غور سے روشنی کی طرف دیکھ کر کوئی آ رہا ہے دیوی سنگھ دو عورتیں معلوم پڑتی ہیں بھوتناتھ ٹھیک ہے شاید لادلی اور کملنی جی ہوں کیونکہ سوائے جانکار کے اور کوئی تو اس سرنگ میں آ نہیں سکتا دیوی سنگھ مجھے تو وشواس نہیں ہوتا کہ وہ کملنی اور لادلی ہوں گی بھوتناتھ شک تو مجھے بھی ہوتا ہے خیر چل کر دیکھ ہی کیوں نہ لے بھوتناتھ اور دیوی سنگھ دونوں پھر پیچھے کی طرف لوٹیں ارثات اس روشنی کی طرف بڑھے جو یکا یک دکھائی دی تھی دو ہی قدم بڑھے ہوں گے کہ کوئی چیز ان کے سامنے زمین پر آ کر گری اور پٹاکے کیسی آواز ہوئی اس کے ساتھ ہی اس میں سے بے ہوشی پیدا کرنے والا زہری لدھوہ نکلا وہ تلسمی گولی تھی جو مایہ رانی نے تلسمی تمنچے میں بھر کر بھوتناتھ اور دیوی سنگھ کی طرف چلائی تھی بھوتناتھ اور دیوی سنگھ اس غمان میں پیچھے کی طرف ہٹے تھے کہ شاید وہ روشنی کملنی اور لارلی کے ساتھ ہو مگر واسطہ میں یہ دونوں مایہ رانی اور ناغر تھی جنہوں نے چھپ کر بھوتناتھ اور دیوی سنگھ کی باتیں سنی تھی جب دونوں آئی آر شیر والا دروازہ کھول کر تہخانے میں اتر گئے تھے تو چرخہ چلا کر دروازہ بند کرنے کے پہلے ہی یہ دونوں بھی دروازے کے اندر گھس کر دو چار سیڑھی نیچے اتر آئیں تھی اور انہوں نے وہ باتیں بھی سن لی تھی جو نیچے اتر جانے کے بعد دیوی سنگھ اور بھوتناتھ میں ہوئیں ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے نووے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے دسویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں راجہ گوپال سنگھ تتا تھا کملنی اور لانلی کو ہم دیو مندر میں چھوڑائے ہیں وہ تینوں بھوتناتھ کے آنے کی امید میں دیر تک دیو مندر میں رہے مگر جب بھوتناتھ نہ آیا تو لاچار ہو کر کملنی نے گوپال سنگھ سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ بھوتناتھ کسی کام میں پھنس گیا خیر اب ہم لوگوں کا یہاں ویرث رکنا اوچت نہیں کیونکہ ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے گوپال سنگھ ٹھیک ہے مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں تمہارے کرنے یوگ اس سمیے کوئی کام نہیں ہے کیونکہ دونوں کمار تلسم کے اندر جاہی چکے ہیں اور بینہ تلسم توڑے اب ان کا باہر نکلنا کٹھنے ہیں ہاں کمبخت مایہ رانی کی وشائے میں بہت کچھ کرنا ہے سو اس کے لئے میں اکیلا کافی ہوں اس کے اترکت اور جو کچھ کام ہے اسے ای آر لوگ بکھو بھی کر سکتے ہیں کملنی آپ کی باتوں سے پایا جاتا ہے کہ میرے یہاں رہنے کے آپ کوئی آوشکتہ نہیں گوپال سنگھ بے شک میرے کہنے کا یہی مطلب ہے کملنی اچھا تمہیں لارلی کو ساتھ لے کر اپنے گھر جاتی ہوں ادھر ہی سے رہتاس گھڑ پر دھیان رکھوں گی گھر یعنی وہی تلسمی مکان جو تالاپ کے اندر ہے گوپال سنگھ ہاں تمہیں وہاں اوشک جانا چاہیے کیونکہ کشوری اور کامنی بھی اسی مکان میں پہنچا دی گئی ہیں ان سے جب تک نہ ملوگی تب تک وہے بیچین رہیں گے اس کے اترکت کئی قیدیوں کو بھی تم نے وہاں بچوایا ہے ان کی بھی خبر لینی چاہیے کملنی اچھا تھوڑی دیر تک بھوتنات کی رہا اور دیکھ لیجئے آدھی رات بیٹ جانے کے بعد تینوں آدمی وہاں سے روانہ ہوئے وہ پہلے اس گول کھمبے کے پاس آئے جو کمرے کے بیچ و بیچ میں تھا اور جس پر ترہ ترہ کی مورتیں بنی ہوئی تھی راجہ گوپال سنگھ نے ایک مورت پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا ساتھ ہی ایک چھوٹی سی کھڑکی اندر جانے کے لیے دکھائی دی دونوں سالیوں کو ساتھ لیے ہوئے گوپال سنگھ اس کھڑکی کے اندر گھس گئی جہاں نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی یدی اپی اس کے اندر ایک دم اندھیرہ تھا مگر تینوں آدمی انداز سے اترتے چلے گئے جب نیچے ایک کوٹری میں پہنچے تو گوپال سنگھ نے مومبتی جلائی مومبتی جلانے کا سامان اسی کوٹری میں ایک آلے پر رکھا ہوا تھا جسے اندھیرے میں ہی گوپال سنگھ نے کھوج لیا تھا وہ کوٹری لگ بھگ دس ہاتھ کے چوڑی اور اتنی لمبی ہوگی چاروں طرف دیوار میں چار دروازے بنے ہوئے تھے اور چھت میں زنجیریں لٹک رہی تھی گوپال سنگھ نے ایک زنجیر ہاتھ سے پکڑ کر کھیچی جس سے گول کھمبے والا وہ دروازہ بند ہو گیا جس رہ سے وہ تینوں نیچے اترے تھے اس کے بعد گوپال سنگھ اتر والی دیوار کے پاس گئے اور دروازہ کھولنے کا اُدیوک کرنے لگے اس دروازے میں تامے کیسی اکڑوں کیلیں گڑی ہوئی تھیں اور ہر کیل کے موہ پر اُبڑا ہوا ایک ایک اکشر بنا ہوا تھا یہ دروازہ اسی سرنگ میں جانے کے لیے تھا جو داروغہ والے بنگلے کے پیچھے والے ٹیلے تک پہنچی ہوئی تھی یا جس سرنگ کے اندر بھوتناتھ اور دیوی سنگھ کا جانا اوپر کے بیان میں ہم لکھائے ہیں گوپال سنگھ نے دروازے میں لگی ہوئی کیلوں کو دبانا شروع کیا پہلے اس کیل کو دبایا جس کے سرے پر ہے اکشر بنا ہوا تھا اس کے بعد را اکشر کی کیل کو دبایا پھر ماں اور با اکشر کی کیل کو دبایا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا اور دونوں سالیوں کو ساتھ لیے ہوئے گوپال سنگھ اس کے اندر چلے گئے تھا بھیتر جا کر ہاتھ کے زور سے دروازہ بند کر دیا اس دروازے کے پچھلی طرف بھی وہی باتیں تھیں جو باہر تھی ارثات بھیتر سے بھی اس میں ویسی ہی کیلیں جڑی ہوئی تھیں بھیتر چار پانچ قدم جانے کے بعد سرنگ کی زمین سیاہ اور سفید پتھروں سے بنی ہوئی ملی اور اسی جگہ پہنچے جہاں بھوتناتھ اور دیوی سنگھ کھڑے تھے یہ لوگ بھی ٹھیک اسی سمائے وہاں پہنچے جب مایہ رانی کی چلائی ہوئی گولی میں سے زہریلا دھوہ نکل کر سرنگ میں پھیل چکا تھا اور دونوں ایار بے ہوشی کے اثر سے جھوم رہے تھے کمالنی لارلی تتھا راجہ گوپال سنگھ اس دھوہے سے بلکل بے خبر تھے اور انہیں اس بات کا غمان بھی نہ تھا کہ مایہ رانی نے اس سرنگ میں پہنچ کر تلسمی گولی چلائی ہے کیونکہ گولی چلانے کے بعد ترنتی مایہ رانی نے اپنے ہاتھ کی ممبتی بجھا دی تھی راجہ گوپال سنگھ نے وہاں پہنچ کر بھوتناتھ اور دیوی سنگھ کو دیکھا کمالنی نے بھوتناتھ کو پکارا مگر بے خوشی کا اثر ہو جانے کے کارن اس نے کمالنی کی بات کا جواب نہ دیا بلکہ دیکھتے دیکھتے بھوتناتھ اور دیوی سنگھ بے خوش ہو کر زمین پر گر پڑے کمالنی لارلی اور گوپال سنگھ کے ناک اور موہ میں وہ دھوہ گیا مگر یہ اسے پہچان نہ سکے اور بھوتناتھ تتا دیوی سنگھ کے بے خوش ہو جانے کے بعد ہی یہ تینوں بھی بے خوش ہو کر زمین پر گر پڑے آدھی گھڑی تک راہ دیکھنے کے بعد مائے رانی اور ناکر نے ممبتی جلائی خوشی خوشی ان دونوں عورتوں نے بے خوشی سے بچانے والی دوہ اپنے موہ میں رکھی اور سیاہ پتھروں سے اپنے کو بچاتی ہوئی وہاں پہنچی جہاں کمالنی لارلی گوپال سنگھ بھوتناتھ اور دیوی سنگھ بے خوش پڑے ہوئے تھے آہا اس سمیں مائے رانی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس سمیں اس کی قسمت کا ستارہ پھر سے چمک اٹھا اس نے ہس کر ناکر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب بھی مجھے کسی کا ڈر ہے ناکر آج معلوم ہوا کہ آپ کی قسمت بڑی زبردست ہے اب دنیا میں کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھوتناتھ کی طرف دیکھ کر دیکھئے اس بے ایمان کی کمر میں وہی تلسمی خنجر ہے جو کمالنی نے اسے دیا تھا اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا نوٹھی چیز ہوگی ماہ ایرانی اس کمبخت نے مجھ سے کہا تھا کہ کمالنی نے گوپال سنگھ کو بھی ایک تلسمی خنجر دیا ہے گوپال سنگھ کو اچھی طرح دیکھ کر ہاں ہاں اس کی کمر میں بھی وہی خنجر ہے تاجب نہیں کہ کمالنی اور لارلی کی کمر میں بھی اس کا جوڑا ہو کمالنی لارلی اور دیوی سنگھ کی طرف دھیان دے کر نہیں نہیں اور کسی کے پاس نہیں خیر دو خنجر تو ملے ایک میں رکھوں گی اور ایک تجھے دوں گی اس میں جو جو گنہیں بھوتنات کی زبانی سنی چکی ہوں اچھا بھوتنات کا خنجر تو لے لے اور اس کا میں لیتی ہوں خوشی خوشی ماہ ایرانی نے پہلے گوپال سنگھ کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری جو تلسمی خنجر کے جوڑ کی تھی اور اس کے بعد کمر سے خنجر نکال کر اپنے قبضے میں کیا ناغر نے بھی پہلے بھوتنات کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر پہن لی اور تب خنجر پر قبضہ کیا ماہ ایرانی نے ہسکر ناگر کی طرف دیکھا اور کہا اب اسی خنجر سے ان پانچوں دشتوں کو اس دنیا سے اٹھا کر ہمیشہ کیلئے نشچنت ہوتی ہوں ابھی آپ سن رہے تھے لی جے سنیئے میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ماہ ایرانی نے گوپال سنگھ کو مارنے کے لیے جیسی ہی کھنجر اٹھایا ویسے ہی ناگر نے فورتی سے اس کی کلائی پکڑ لی اور کہا ٹھہرو ٹھہرو جلدی نہ کرو آخر یہ لوگ تمہارے قبضے میں تو آ ہی چکے ہیں اور اب کسی طرح چھوٹ کر نہیں جا سکتے پھر بینہ اچھی طرح وچار کیے جلدی کرنے کی کیا آوشکتہ ہے کیا جانے سوچنے وچارنے سے کچھ وشیش لعب کی صورت دھیان میں آوے مائے ارانی رکھ کر تمہارا کہنا ٹھیک ہے فرنتی عدید دشمن قبضے میں آ جائے تو اس کے مارنے میں ولم کرنا قدابی اچھت نہیں ہے اسی گوپال سنگھ کو جب میں نے قید کیا تھا تو اس کے مارنے کے وشیش میں سوچ وچار کرتی کرتی برشوں بتائے اور انت میں اس ولم کا کیا نتیجہ نکلا تو دیکھی رہی ہو اس ولم ہی کے قارن آج میں فقیرن ہو کر بھی گلا بھرانے کے قارن رکھ کر آج ایشور نے مجھ پر کرپا کی ہے اور دشمنوں کو میرے قبضے میں کر دیا ہے تاجب نہیں کہ ان کے مارنے میں دیر تتھا سوچ وچار کرنے کا وہی نتیجہ ہو جو پہلے ہو چکا ہے ناغر ٹھیک ہے اور میں بھی اسی میں پرسند ہوں کہ جہاں تک ہو سکے یہ لوگ شیگر مار ڈالی جائیں کمالی کے سعید گوپال سنگھ کا فس جانا کیا کم خوشی کی بات ہے اور پھر ان دونوں کے ساتھ ہی بے ایمان بھوتنات کا بھی ماہ ایرانی بات کاٹ کر آپ حسنا جس نے میرے ساتھ سخت دغا کی تھی کم خوشی کی بات نہیں ہے ناغر بے شک پرند میں ان کمبختوں کی جان لے لینے میں وشیش ولم کرنے کے لیے نہیں کہتی ہاں اتنی دیر تک رک جانے کے لیے وشی کہتی ہوں جتنی دیر میں ہم لوگ اس بات کو بخوبی سوچ لیں کہ ان دشتوں کو مارنے کے بعد اس سرنگ کا بھید معلوم نہ ہونے پر بھی ہم لوگ یہاں سے نکل جا سکیں گے یا نہیں ماہ ایرانی کیوں کیا ہم لوگوں کے یہاں سے نکل جانے میں کسی طرح کی رکاوٹ ہو سکتی ہے کیا ہم لوگوں نے بھوتنات اور دیوی سنگھ کی باتیں اس سمائے اچھی طرح نہیں سنی جس سمائے دونوں آئی آر سرنگ میں اتر چکے تھے کیا اسی ریت سے سرنگ کا دروازہ نہ کھل سکے گا جس ریت سے بند کیا گیا ہے ناغر ان باتوں کا ٹھیک ٹھیک جواب میں نہیں دے سکتی بلکہ انہی باتوں پر وچار کرنے کے لیے کچھ دیر تک ٹھہرنے کو کہتی ہوں ماہ ایرانی کھنجر میان میں رکھ کر اور کچھ سوچ کر اچھا اچھا کچھ دیر ٹھہر جانے میں کوئی حرض نہیں ہے ان سبھی کی بے ہوشی اکائیک دور نہیں ہو سکتی چلو پہلے اس دروازے کو کھول کر دیکھیں کہ وہ کھلتا ہے یا نہیں اتنا کہہ کر ناغر کو ساتھ لیے ہوئے ماہ ایرانی سرنگے کے دروازے کی طرف بڑھی جب اس لوہے کے کھمبے کے پاس پہنچی جس پر وہ گراری دار پہیہ تھا جسے گھما کر بھوتناتھ نے سرنگ کا دروازہ بند کیا تھا تو رکی اور ناغر کی طرف دیکھ کر بولی اسی پہیہ کو گھما کر بھوتناتھ نے دروازہ بند کیا تھا ناغر جی ہاں اب اسی پہیہ کو الٹا گھما کر دیکھنا چاہیے کہ دروازہ کھلتا ہے یا نہیں ماہ ایرانی اچھا تمہیں اس پہیہ کو گھما ناغر نے اس پہیہ کو کئی دفعے الٹا گھمایا اور وہ بکھو بھی گھوم گیا اس کے بعد دونوں عورتیں یہ دیکھنے کے لیے سیڑھی پر چڑھیں کہ دروازہ کھلا یا نہیں مگر دروازہ جیوں کا تو بند تھا ماہ ایرانی کو بڑا تاجب ہوا اور وہ گھبرائی سی ہو کر نیچے اتر آئی اور ناغر کی طرف دیکھ کر بولی تمہارا سوچنا ٹھیک نکلا ناغر اسی سے میں نے آپ کو روکا تھا یعنی آپ جوش میں آ کر ان سبھی کو مار ڈالتی تو پھر ہم لوگ بھی اسی سرنگ میں مر مٹتے ہیں ماہ ایرانی بے شک بے شک کچھ سوچ کر اچھا ایک بار ادھر چل کر دیکھنا چاہیے کہ جدھر سے یہ گھوپال سنگھ آیا ہے شاید ادھر کا دروازہ کھلا ہو ناغر چلیے دیکھیں شاید کچھ کام نکلے مگر تاجب نہیں کہ لوٹنے تک ان لوگوں کی بے ہوشی جاتی رہے ماہ ایرانی ہاں ایسا ہو سکتا ہے اچھا تو ان لوگوں کے ہاتھ پیر کس کر باندھ دینے چاہیے جس میں یادی بے ہوشی جاتی بھی رہے تو کچھ نہ کر سکیں ناغر نے ان سبھی کو اچھی طرح قور سے دیکھا جو اس جگہ بے ہوش پڑے تھے بھوتناتھ اور دیوی سنگھ کی کمر میں کمند موجود تھے انہیں کھول لیا اور دونوں نے مل کر انہی کمندوں سے بھوتناتھ دیوی سنگھ کملنی لانڈلی اور گوپال سنگھ کے ہاتھ پیر بے رحمی کے ساتھ خوب کس کر باندھ دیئے اور اس کے بعد دونوں عورتیں اسی طرف چلیں جدھر سے کملنی اور لارڈلی کو ساتھ لی ہوئے راجہ گوپال سنگھ آئے تھے ماہ ایرانی اور ناغر مومبتی کے روشنی میں سیاہ پتھروں کو بچاتی ہوئیں اس دروازے کے پاس پہنچیں جسے کھول کر راجہ گوپال سنگھ آئے تھے یہ وہی دروازہ تھا جس میں اکشروں والے کیل جڑے ہوئے تھے اور کسی انجان آدمی سے اس کا کھولنا بلکل ہی اسمبہ تھا ماہ ایرانی نے اس کو کھولنے کا بہت کچھ ادیو کیا مگر کچھ کام نہ چلا لاچار ہو کر اس نے تردد اور گھبراہت کی نگاہ ناغر پر ڈالی ناغر میرا سوچنا بہت ٹھیک نکلا یدی وہ لوگ مار ڈالے جاتے تو انہیں سندے ہم دونوں کی موت بھی اسی سرنگ میں ہو جاتے ماہ ایرانی سچ ہے مگر ہوگی کہ ان میں سے کسی کو ہوش میں لا کر جس طرح بن پڑے دروازہ کھولنے کی ترقیب معلوم کرنی چاہیے ناغر جی ہاں کیونکہ سوا اس کے کوئی دوسری بات دھیان میں نہیں آتی ماہ ایرانی خیر ایدی ایسا ہو بھی جائے ارثات ان پانچوں میں سے کسی کو ہوش میں لانے اور ڈرانے دھمکانے سے دروازہ کھولنے کا بھید معلوم ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا میں سمجھتی ہوں کہ تم ہی کہوگی کہ دروازہ کا بھید معلوم ہونے کے بعد ان پانچوں کو قتل کر دینا چاہیے ناغر نہیں میری یہ رائے نہیں ہیں بلکہ میں ان لوگوں کو اس سمائے تک قید میں رکھنا مناسب سمجھتی ہوں جب تک کی رکت گرن تھور اجائب گھر کی تعلیق جو تم نے بھوتنات کو دے دی ہے اپنے قبضے میں نہ آ جائے ماہ ایرانی اف میں واسطہ میں سیکڑوں آفتوں میں گھری ہوئی ہیں کچھ سوچ کر خیر کوئی چنتہ نہیں ہے دیکھو تو کیا ہوتا ہے میں ان لوگوں کو جیتا قدہ بھی نہ چھوڑوں گی رکھ کر ہاں ذرا ٹھہرو ان پانچوں میں سے کسی کو ہوش میں لانے کے پہلے سبھی کی تلاشی اچھی طرح لے لینی چاہیے تاجب نہیں کی رکت گرن تھور اجائب گھر کی تعلیق بھی ان لوگوں میں سے کسی کے پاس ہو ناغر ہاں ممکن ہیں وہ دونوں چیزیں ان لوگوں کے پاس ہو اچھا چلو سب سے پہلے یہی کام کیا جائے ناغر کو ساتھ لیے ہوئے مایہ رانی پھر اس جگہ پہنچی جہاں گوپال سنگھ اور بھوتنات وغیر بے ہوش پڑے تھے ہم اوپر لکھائے ہیں کہ راجہ گوپال سنگھ اور بھوتنات کے پاس جو ترسمی کھنجر تھا وہ مایہ رانی لے چکی ہے ایک کھنجر اس نے اپنے پاس رکھا اور دوسرا ناغر کو دے دیا پھر اس نے سب سے پہلے بھوتنات کے بٹوئے کی تلاشی لی مگر اس میں کوئی ایسی چیز نہ نکلی جو مایہ رانی کے کام کی ہوتی یدی اپی طرح طرح کی دواؤں اور مسالوں سے بھری ہوئی کئی خوبصورت ڈیویاں نظر آئیں مگر ان کا گنہ نہ معلوم ہونے کے کارن مایہ رانی کے لیے وہ بلکل ہی بیکار تھی جب بٹوئے میں سے اپنی مطلب کی کوئی چیز نہ پائی تو کمر اور کپڑوں کی جیبیں آدھی بھی اچھی طرح ٹٹولی مگر اس سے بھی کچھ کام نہ چلا انت میں اداس ہو کر وہ راجہ گو پال سنگھ کی طرف لوٹی اور ان کی تلاشی لینے لگی اوپر کا بیان پڑھنے سے پاتھکوں کو معلوم ہو ہی چکا ہوگا کہ اجائب گھر کی تالی جو مایہ رانی نے بھوتنات کو دی تھی وہ راجہ گو پال سنگھ نے بھوتنات سے لے لی تھی اس سمعے وہی اجائب گھر کی تالی راجہ گو پال سنگھ کے پاس تھی جو تلاشی لینے کے سمعے مایہ رانی کے ہاتھ لگی تالی پا کر وہ بہت خوش ہوئی اور ناغر کی طرف دیکھ کر بولی لیجے اجائب گھر کی تالی تو مل گئی اب کوئی پرواہ نہیں یدیپی مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میری فوج مجھ سے بگڑ گئی میرا دیوان مجھ سے دشمنی کرنے کو تیار ہے تمہارے مکان کا بھید بیریندر سنگھ کے ایاروں کو معلوم ہو چکا ہے اور اس سبب سے مجھے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں مگر اب اجائب گھر کی تالی مل جانے سے مجھے بہت کچھ بھروسہ ہو گیا میں اب خوشی سے دروغہ والے بنگلے میں رہ کر اپنی دشمنوں سے بدلہ لے سکتی ہوں فوجی سپاہیوں کے دل سے شک دور کر کے اپنا رواب جمع سکتی ہوں اور انہیں ٹھیک کر کے اپنی ڈھرے پر لا سکتی ہوں مخت دیوان کو بھی سزا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے سوائے تلسمی کھنجر کی بدولت مشکل سے مشکل کام سے ہے جہی میں کر سکوں گی نہ اگر ٹھیک ہے اچھا دیکھیں شاید رکت گرنٹ بھی ان لوگوں میں سے کسی کے پاس ہو ماہ ایرانی نے پھر تلاشی لینا شروع کیا گوپال سنگھ کے بعد کملنی لارلی اور دیوی سنگھ کی بھی تلاشی لی مگر رکت گرنٹ یعنی خون سے لکھی کتاب کا پتہ نہ لگا اور نہ کوئی ایسی چیز ہی ملی جو ماہ ایرانی کی مطلب کی ہوتی آخر لاچار ہو کر یہ نشہ کیا کہ بھوتنات کو ہوش میں لا کر اور ڈرہ دھمکا کر دروازہ کھولنے کی ترقیب جاننی چاہیے ماہ ایرانی کی آگیا نسار ناغر نے اپنے بٹوئے میں سے لکھ لکھا نکالا اور بھوتنات کو سنگھانے کے لیے آگے بڑھے ہی تھی کہ سرنگ کے سرے پر جدھر سے بھوتنات اور دیوی سنگھ کے پیچھے پیچھے ماہ ایرانی اور ناغر آئیں تھی روشنی دکھائی دی ناغر نے بھوتنات کو لکھ لکھا سنگھانے کے لیے جو ہاتھ بڑھایا تھا روک لیا لکھ لکھے کی ڈیویہ زمین پر رکھ کر تلسمی کھنجر میان سے نکال لیا اور اپنے ہاتھ کی مومبتی بھجھا کر ماہ ایرانی سے بولی دیکھیں میں نے مومبتی بھجھا کر اندھیرہ کر دیا اب آپ ادھر ادھر مت اہتیئے کہیں ایسا نہ ہو کی سیاہ پتھر پر پیر پڑ جائے اور آپ بھی تلسمی کھنجر اپنے ہاتھ میں لے لیجے تاجب نہیں کہ یہ آنے والا ہم لوگوں کا دشمن اور بیر اندری سنگھ کا کوئی ایار ہو ماہ ایرانی تلسمی کھنجر کے قبضے پر ہاتھ رکھے یدی اپی تم نے مومبتی بھجھا دی ہے مگر اس آنے والی کی نظر پہلی ہی اس روشنی پر پڑ چکی ہوگی غور سے دیکھ کر مگر مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے داروغہ صاحب ہیں جنہیں ہم لوگ بابا جی بھی کہتے ہیں ناگر شک تو مجھے بھی ہوتا ہے رکھ کر ہاں اب وہ کئی قدم آگے بڑھا ہے اس سے ان کی داڑھی اور جٹا صاف دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے نسندے ہے یہ داروغہ صاحب ہی ہے نہ معلوم راجہ بیر اندری سنگھ قید سے یہ کیوں کر نکل آئی ان کا چھوٹ آنا ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوا ہے ماہ ایرانی بے شک ان کے چھوٹ کر چلے آنے سے مجھے خوشی ہوتی اگر وہ اس سمائے یہاں نہ آتے کیونکہ گوپال سنگھ کے بارے میں میں نے لوگوں کو جو کچھ دھوکہ دیا ہے ان کی خبر انہیں بھی نہیں اس لئے تاجب نہیں کہ گوپال سنگھ کو یہاں دیکھ کر داروغہ صاحب جوش میں آ جائیں اور مجھ سے تھکہ فچیتی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ ان کے دل میں راجہ کو بہت محبت تھی اوہ اس سمائے ان کا یہاں آنا بہت ہی برا ہوا خیر تو ہوشیہ رہنا اس تلسمی کھنجر کا گون انہیں معلوم نہ ہونے پائے اور نہ گوپال سنگھ کے بارے میں ناگر بہت اچھا میں کچھ بھی نہ بولوں گی لیجی اب بے بہت پاس آ گئے بے شک داروغہ صاحب ہی ہے اب اگر ہم بھی مومبت تھی جلالیں تو کوئی حرض نہیں ماہ ایرانی کوئی حرض نہیں اوپر لکھی باتیں ماہ ایرانی اور ناگر میں بہت چپکے اور جلدی کے ساتھ ہیں ناگر نے مومبت تھی جلائی اور اس کے بعد دونوں عورتیں آگے آرتھات داروغہ کی طرف بڑھیں داروغہ نے بھی ان دونوں کو پہچانا اور جب ماہ ایرانی کے پاس پہنچا تو ہس کر بولا ہیشور کو دنواد دینا چاہیے کہ میں راجہ بیریندر سنگھ کے قبضے سے نکل کر چلا آیا اور تم کو راضی خوشی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں ماہ ایرانی بناوٹی ہسی کے ساتھ آپ کے چھوٹانے کی مجھے ہس سے زیادہ خوشی ہوئی ادھر تھوڑے دن سے میں ترہ ترہ کی مصیبتوں میں پڑی ہوں جس کی کچھ بھی آشانہ تھی اور یہ سب آپ کے نہ رہنے سے ہی ہوا داروغہ ہاں مجھے بھی بہت سی باتوں کا پتہ لگا ہے اس سمجھ جب میں اپنے بنگلے میں پہنچا تو وہاں لیلہ اور کئی لونیوں کو پایا بہت سا حال تو وہاں لیلہ کی زبانی معلوم ہوا یہ بھی اسے سے سنا کہ ٹیلے پر دو آدمیوں کو آتے دیکھ کر ماہ ارانی اور ناغر بھی اسی طرف گئی ہیں یہی سن کر میں بھی اس سرنگ میں آیا ہوں نہیں تو مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہ تھی ماہ ارانی جی ہاں میں بھی بیرہندری سنگھ کے آئی آر بھوتناتھ اور دیوی سنگھ کے پیچھے پیچھے آئی اس سرنگ کا بھید مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا اور آپ نے بھی اس وشائے میں آج تک کچھ نہیں کہا تھا بھوتناتھ نے سرنگ کا دروازہ کھولا اور اس کے پیچھے پیچھے چھپ کر میں یہاں تک چلی آئی بگر یہاں سے کسی طرح نکل نہیں سکتی ہوں کیونکہ بھوتناتھ نے سرنگ کے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا تھا اور اب مجھ سے وہ دروازہ کسی طرح نہیں کھل رہا ایشور نے بڑی کرپا کی جو اس سمائے آپ کو یہاں بھیج دیا چلی پیچھے ہٹیے پہلے مجھے دروازہ کھولنے کی ترقیب بتا دیجئے اور کچھ بات چیت پیچھے ہوگی داروگا ہس کر اب تو میں آئی چکا ہوں تم کیوں گھبراتی ہو پہلے یہ تو بتاؤ کہ وہ دونوں ای آر کہاں ہیں جن کے پیچھے پیچھے تم یہاں آئی تھی اس سمائے مایہ رانی کی وہ چترہ وستہ تھی وہ مو سے باتیں تو کر رہی تھی مگر دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ کسی طرح راجہ گوپال سنگھ کا بھیج چھپانا چاہیے جس میں بابا جی یعنی داروگا کو یہ نہ معلوم ہو کہ میں نے ورشوں سے گوپال سنگھ کو قید کر رکھا تھا مگر اس کے بچاؤ کی کوئی صورت دھیان میں نہیں آتی تھی وہ اپنے اچھلتے ہوئے کلی جی کو دوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ کسی طرح دم نہیں لیتا تھا اس کے چہرے پر بھی خوف اور تردد کی نشانی پائی جاتی تھی جو اس سمیں اور بھی زیادہ ہو گئی جب بابا جی نے یہ کہا وہ دونوں ایار کہاں ہیں جن کے پیچھے پیچھے تم یہاں آئیں تھی آخر لاچار ہو کر ماہیرانی نے باتیں بنا کر اپنا کام نکالنا چاہا اور اپنے کو اچھی طرح سمحال کر بات چیت کرنے لگی ماہیرانی پیچھے کی طرف اشارہ کر کے وہ دونوں ایار ادھر پڑے ہوئے ہیں میں نے اپنی حکمت سے انہیں بے ہوش کر کے چھوڑ دیا ہے کہ بل وہ دونوں ہی نہیں بلکہ کملنی اور لارلی بھی میں ایک ایار کے میرے پھندے میں آ پڑی ہیں جن سے اقایہ کسی سرنگ میں ملاقات ہو گئی تھی بابا جی چونک کر کملنی اور لارلی ماہیرانی جی ہاں شاید آپ نے ابھی تک سنا نہیں کہ لارلی بھی کملنی سے مل گئی بابا جی اوف یہ خبر مجھے وہاں کیوں کر مل سکتی تھی کیونکہ میں ایسے تیخانے میں قید تھا جہاں ہوا کا بھی جانا مشکل سے ہو سکتا تھا خیر چلو میں ذرا ان ایاروں کی صورت دیکھو اب بابا جی ادھر بڑھے جہاں راجہ گوپال سنگھ کملنی لارلی اور دونوں ایار بھی خوش پڑی تھے بابا جی کی پیچھے پیچھے ماہیرانی اور ناغر بھی سیاہ پتھروں کو بچاتی ہوئی اسی طرح پڑھی وہاں کی زمین میں بنسبت سفید پتھروں کے سیاہ پتھر کی پٹریاں بہت کم چونی تھی یدیپی بابا جی سے ماہیرانی ڈرتی دبتی اور ساتھ ہی اس کے ان کی عزت اور قدر بھی کرتی پرنتو اس سمائے اس کی عوستہ میں فرق پڑ گیا تھا وہ دھڑکتی ہوئے کلیجے کے ساتھ چپچا بابا جی کی پیچھے جا رہی تھی مگر اپنا داہینہ ہاتھ تلسمی کھنجر کے قبضے پر جو اب اس کی کمر میں تھا اس طرح رکھے ہوئی تھی جیسے اسے میان سے نکال کر کام میں لانے کے لیے تیار ہیں شاید اس کا سبب یہ ہو کہ بابا جی پر وار کرنے کا ارادہ رکھتی ہو کیونکہ اسے نشہ تھا کہ راجہ گوپال سنگھ کو دیکھتے ہی بابا جی بگڑ کھڑے ہوں گے اور ایک گپت بھید کا جس کی انہیں خبر نہ تھی پتہ لگ جانے کے قارن اس کی لانت اور ملامت کریں گے ساتھ ہی اس کے بابا جی کی چال بھی بے فکری کی نہ تھی وہ بھی کنکھیوں سے پیچھے اگل بگل دیکھتے جاتے تھے اور ہر طرح سے چوکرنے معلوم پڑتے تھے جب بابا جی ان لوگوں کے پاس آ پہنچے تو محمدتی کی روشنی میں ایک ایک کو اچھی طرح دیکھنے لگے جب ان کی نگاہ راجہ گوپال سنگھ پر پڑی تو وہ چونکے اور مایہ رانی کی طرف دیکھ کر بنے ہاں یہ کیا معاملہ ہے میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسے بے ہوش پڑا دیکھ رہا ہوں مایہ رانی لڑکھڑائی آواز سے اسی کے بارے میں تو میں نے کہا تھا کہ ایک ایار بھی آپ ہسا ہے بابا جی اوف یہ تو راجہ گوپال سنگھ ہے جنہیں مرے کئی ورش ہو گئے نہیں نہیں مرا ہوا آدمی کبھی لوٹ کر نہیں آتا کچھ رکھ کر یدیپی دکھ یا رنج کے سبب سے ان کی صورت میں فرق پڑ گیا ہے پر انتو میرے پہچاننے میں فرق نہیں ہے بے شک کہ یہ ہمارے مالک راجہ گوپال سنگھ ہی ہے جن کی نیکیوں نے لوگوں کو اپنا تعویدار بنا لیا تھا جن کی بدھی مانی اور ملن ساری پرسد تھی اور جس کے سبب سے ان کی تعویداری میں رہنا لوگ اپنی عزت سمجھتی تھی اوف تم نے ان کے بارے میں ہم لوگوں کو دھوکہ دیا یدیپی تمہاری بری چال چلن کو میں خوب جانتا تھا اور جان بوجھ کر کئی کارنوں سے ترہ دیے جاتا تھا بگر مجھے یہ خبر نہ تھی کہ اس چال چلن کی حد یہاں تک پہنچ چکی ہے گوپال سنگھ کی نبز دیکھ کر شکر ہے کہ میں اپنے مالک کو جیتا پاتا ہوں ماہ ایرانی بابا جی آپ جلدی نہ کیجئے اور بنا سمجھے بوجھے اپنی باتوں میں مجھے دکھ نہ دیجئے جو میں کہتی ہوں اسے مانی اور وشواس کیجئے کہ یہ بیریندر سنگھ کا ایار ہے اور راجہ کی صورت بنا کر کئی دنوں سے لیا ایک بھڑکا رہا ہے اس کی خبر مجھ کو پہلے لگ چکی تھی اور میں نے منادی بھی کرا دی تھی کہ ایک ایار راجہ کی صورت بنا کر لوگوں کو بھڑکانے کے لیے آیا ہے جو کوئی اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لاوے گا اسے ایک لاکھ روپیہ انام دوں گی آج اتفاق ہی سے یہ کمبکت میرے ہاتھ ہاں پھسا ہے بابا جی کچھ سوچ کر شاید ایسا ہی ہو مگر تم نے تو کہا تھا کہ میں بھوتناتھ اور دیوی سنگھ کے پیچھے پیچھے سرنگ میں آئی ہوں پھر یہ لوگ تمہیں کیسے ملے کیا یہ لوگ پہلے ہی سے سرنگ میں موجود تھے ما یا رانی ہاں جب میں سرنگ میں آ چکی اور بھوتناتھ تھا تھا دیوی سنگھ کو بے ہوش کر چکی اس کے بعد شاید یہ لوگ ہاتھ کا اشارہ کر گئے اس طرف سے یہاں آ پہنچے اس سمیں بے ہوشی والی باروت سے نکلا دھوا یہاں بھرا ہوا تھا جس کے سبب سے یہ لوگ بھی بے ہوش ہو کر لیٹ گئے بابا جی بے ہوشی والی باروت کر نکلا ہوا دھوا کیا تم نے ان لوگوں کو کسی نئی ریت سے بے ہوش کیا ہے ما یا رانی جب میں دکھی ہو کر اپنے گھر سے بھاگئی تو تلسمی تمنچہ اور گولی دکھا کر یہ تلسمی تمنچہ اور گولی نکال کر لیتی آئی تھی اسی کے ذریعے سے چلائی ہوئی تلسمی گولی نے اپنا کام کیا آپ تو اس کا حال جانتے ہیں بابا جی ٹھیک ہے راجہ گوپال سنگھ کی طرف دیکھ کر مگر میں کیسے کہوں کہ یہ بیریندر سنگھ کا ایار ہے اچھا دیکھو میں ابھی اس کا پتہ لگائے لیتا ہوں بابا جی نے اپنے جھولے میں سے ایک شیشی نکالی جس میں کسی طرح کا ارک تھا اس ارک سے اپنی انگلی تر کر کے راجہ گوپال سنگھ کے گال میں جہاں ایک تل کا داغ تھا لگایا اور کچھ ٹھہر کر کپڑے سے پہنچ ڈالا تتھا پھر غور کرنے کے بعد بولی نہیں نہیں یہ بیریندر سنگھ کے ایار نہیں ہے انہوں نے اپنے چہرے کو رنگا نہیں ہے اور نہ نقلی تل کا داغ ہی بنایا ہے اگر ایسا ہوتا تو اس دوا کے لگانے سے چھوٹ جاتا یہ بے شک راجہ گوپال سنگھ ہے اور تم نے ان کے بارے میں اس سندے ہم لوگوں کو دھوکہ دیا ہے ماہ ایرانی ایسا نہ سمجھئے بیریندر سنگھ کے ایار لوگ اپنے چہرے پر کچھا رنگ نہیں لگاتے ابھی حال ہی میں تیج سنگھ نے میرے ایار بیہاری سنگھ کو دھوکہ دیا اس نے اس کا چہرہ ایسا رنگ دیا تھا کہ ہزار ادیو کرنے پر بھی بیہاری سنگھ اسے صاف نہ کر سکا اس کا خلاصہ حالہ آپ سنیں گے تو تاجب کریں گے بیریندر سنگھ کے ایار لوگ بڑی دھورت اور چالاک ہیں بابا جی مگر نہیں میری دوا بیکار جانے والی نہیں ہے ہاں یہ ایک بات ہو سکتی ہے ماہ ایرانی وہ کیا بابا جی شاید تم نے راجہ گوپال سنگھ کے بارے میں ہم لوگوں کو دھوکہ نہ دیا ہو اور خود یہ ہی ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر کہیں چلے گئے ہو ماہ ایرانی نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا بابا جی بے شک نہیں ہو سکتا اچھا میں انہیں ہوش میں لاتا ہوں جو کچھ ہے ان کی بات چیز سے آپ ایہی معلوم ہو جائے گا ماہ ایرانی نہیں نہیں ایسا نہ کیجے پہلے ان سبوں کو اسی طرح بے ہوش لے جا کر اپنے بنگلے میں قید کیجئے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا بابا جی میں یہ بات نہیں مان سکتا ماہ ایرانی زور دے کر جو میں کہتے ہوں وہی کرنا ہوگا بابا جی کدا پی نہیں مجھے اس وشہ میں بہت کچھ شک ہے اور راجہ صاحب کے ساتھ ہی ساتھ میں کملنی اور لاللی کو بھی ہوش میں لاؤں گا یہ سنتے ہی ماہ ایرانی کی حالت بدل گئی کرود کے مارے اس کے ہونٹ کاپنے لگے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں اور وہ تلسمی کھنجر میان سے نکال کر کرود بھری آواز میں بابا جی سے بولی کیا تمہیں کسی طرح کی شیکھی ہو گئی ہے کیا تم میرا حکم کاٹ سکتے ہو کیا تم اپنے کو مجھ سے بڑھ کر سمجھتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ میں تلسم کی رانی ہوں جو چاہوں سو کر سکتی ہوں اور تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے لو میں صاف صاف کہے دیتی ہوں کہ بے شک یہ گوپال سنگھ ہے دھنپت کے ساتھ سکھ بھوگنے اور ان کو ستا کر تلسم کا بھید جاننے کے لیے میں نے انہیں قید کر رکھا تھا مگر کمبخت کمل لینے نے قید سے چھڑا دیا اب میں تمہارے سامنے ان سبھی کا سر کاٹ کر اپنا غصہ مٹاؤں گی اور تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر زیادہ سر اٹھاؤ گے تو کھنجر دکھا کر اسی کھنجر سے پہلے تمہارا کام تمام کروں گی بابا جی ہس کر بس بس بہت اچھلکود نہ کرو یدیپی میں بڑھا ہوں تتھا بھی تم دو عورتوں سے کسی طرح ہار نہیں سکتا میں وہی کروں گا جو میرے جی میں آوے گا یدی تم اس تلسم کی رانی ہو تو میں بھی تلسم کا داروگا ہوں میرے پاس بھی انوٹھی چیزیں ہیں اس کے اطرق تم مجھ سے بگاڑ کر کے کچھ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتی اور اب تو تم نے صاف قبول ہی لیا ہے کہ مایہ رانی بات کاٹ کر ہاں ہاں قبول لیا ہے اور پھر بھی کہتی ہوں کہ تمہارے بینا میرا کچھ حرض نہیں ہو سکتا تمہیں اپنے داروگاپن کی شیکھی ہے تو دیکھو میں اپنی طاقت تم کو دکھاتی ہوں اتنا کہہ کر مایہ رانی نے تلسمی کھنجر کا قبضہ دبایا اس میں سے بجلی کی طرح چمک پیدا ہوئی اور جب قبضہ ڈھیلا کیا تو چمک بند ہو گئی مگر بابا جی پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا جس سے مایہ رانی کو بڑا تاجب ہوا آخر اس نے بے ہوش کرنی کی نیت سے تلسمی کھنجر بابا جی کی بدن سے لگایا بگر اس سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا بابا جی جیوں کے تیوں کھڑے رہ گئی اب تو مایہ رانی کے تاجب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور وہ گھبرا کر بابا جی کا موہ دیکھنے لگی اگر تلسمی کھنجر میں سے چمک نہ پیدا ہوتی تو اسے شک ہوتا کہ تلسمی کھنجر شاید وہ نہیں ہے جس کی تعریف بھوتناتھ نے کی تھی مگر اب وہ اس کھنجر پر کسی طرح کا شک بھی نہیں کر سکتی تھی بابا جی ہس کر کہو میرا گھمنڈ واجب ہے یا نہیں مایہ رانی تلسمی کھنجر کی طرف دیکھ شاید اس میں کچھ بابا جی بات کٹ کر نہیں نہیں اس کھنجر کے گھن میں کسی طرح کا فرق نہیں پڑا میں اس کھنجر کو خوب جانتا ہوں یدی اپی تمہارے لیے یہ ایک نئی چیز ہے پرنتو میں اپنے راجہ گوپال سنگھ کی طرف اشارہ کر کے اس مالک کی بدولت اسی پرکار کے گھن اور کئی کھنجر کٹار تلوار اور نیزے دیکھ چکا ہوں اور ان سے کام بھی لے چکا ہوں مگر جب میں تلسمی کاموں میں صدقے برابر ہو گیا تب میری دل میں ایسی تچ چیزوں کی قدر اور عزت جاتی رہی تم دیکھتی ہو کہ اس کھنجر کا مجھ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اصل تو یہ ہے کہ تم میری طاقت کو نہیں جانتی ہو سکتا ہوں بس میں اپنی طاقت کا حال کھولنا اوچت نہیں سمجھتا پرنتو افسوس تم مجھے کو مارنے کے لیے تیار ہو گئیں خیر کوئی جنتہ نہیں آج تک میں تمہاری عزت کرتا رہا اور تم نے جو کچھ بھلا برا کیا اسے دیکھ کر بھی ترہ دیتا گیا مگر اب دیکھتا ہوں تو تم ماہرانی بات کٹ کر سنی سنی آپ جو کچھ کہیں گے میں سمجھ گئی میری یہ نیت نہ تھی اور نہ ہے کہ آپ کی جان لو کیونکہ کیولا آپ اہی کے بھروسے پر میں کود رہی ہوں اور آپ اہی کی مدد سے بڑے بڑے بہادروں کو میں کچھ نہیں سمجھتی یہ تو صاحب ظاہر ہے کہ تھوڑے ہی دن آپ مجھ سے الگ رہے اور اس بیچ میں میری سبدردشہ ہو گئی میں آپ کو پتا کے سمان مانتی ہوں اس لئے آشا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر اس سمجھ جو کچھ مجھ سے بھول ہو گئی اسے آپ بال بچوں کی بھول کے سمان مان کر شما کریں گے مگر اس قصور سے میرا اصل مطلب صرف اتنا ہی تھا کہ کسی طرح راجہ گوپال سنگھ کے مارنے پر آپ کو رازی کرو بابا جی پر تلسمی خنجر کا کچھ بھی اثر نہ ہوتے دیکھ مایہ رانی کا کلیجہ دھڑکنے لگا وہ بہت ڈری اور اسے وشواس ہو گیا کہ تلسمی کارخانے میں جتنا بابا جی کا دکل اور جانکاری ہے اس کا سولہ ہوا حصہ بھی اس کا نہیں ہے اور اسی کے ساتھ تلسمی چیزوں سے بابا جی نے بہت کچھ فائدہ بھی اٹھایا ہے یہ بھی اسی فائدے کا اثر ہے کہ راجہ بیریندر سنگھ کی قید سے سہجی ہی میں چھوٹ آئے اور ایسے ادبت تلسمی خنجر کو تچھ سمجھتے ہیں تتہا اس کا اثر ان پر کچھ بھی نہیں ہوتا اب وہ اس بات کو سوچنے لگی کہ ایسے بابا جی سے بگاڑ کرنا اچت نہیں بلکہ جس طرح ہو سکے انہیں رازی کرنا چاہیے پھر موقع ملنے پر جیسا ہوگا دیکھا جائے گا ایسی ایسی بہت سی باتیں ماہ عرانی تیزی کے ساتھ سوچ گئے اور اسی سبب سے وہ ادھین تا کے ساتھ بابا جی سے بات کرنے لگی جب وہ اپنی بات ختم کر کے چھپ ہو گئی تو بابا جی نے مسکرا دیا اور کچھ سوچ کر کہا خیر میں تمہارے اس قصور کو ماف کرتا ہوں مگر یہ نہیں چاہتا ہے کہ راجہ گوپال سنگھ کو کسی طرح کی تکلیف ہو جنہیں مدت کے بعد آج میں اس آوستہ میں دیکھ رہا ہوں ماہ عرانی تب آپ نے مافی کیا کیا یدی اپی آپ کو اس بات کا رنج ہے کہ میں نے گوپال سنگھ کے ساتھ دغا کی اور یہ بھید آپ سے چھپا رکھا مگر آپ بھی تو ذرا پرانی باتوں کو یاد کیجئے خاص کر کے اس اندھیری رات کی بات جس میں میری شادی اور پتلے کی بدلوال ہوئی تھی وہ سب کرم تو آپی ہی کا ہے آپی ہی نے مجھے یہاں پہنچایا اب اگر میری دردشہ ہوگی تو کیا آپ بچ جائیں گے پھر مال لیا جائے کہ آپ گوپال سنگھ کو بچا بھی لیں تو کیا لکشمی دیوی کا بچ کے نکل جانا آپ کے لئے دکھتائی نہ ہوگا اور جب اس بات کی خبر گوپال سنگھ کو ہوگی تو کیا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے بے شک جو کچھ آج تک میں نے کیا ہے سب آپ ایہی کا قصور سمجھا جائے گا میں نے اس بات کا پتہ نہ لگ جائے کہ دروغہ کی کرتوتنے لکشمی دیوی کی جگہ ہے اتنا کہہ کر مائی ارانی چپ ہو گئی اور بڑے غور سے بابا جی کی صورت دیکھنے لگی ماں نے اس بات کا پتہ لگانا چاہتی ہے کہ بابا جی کی دل پر اس کی باتوں کا کیا اثر ہوا دروغہ صاحب بھی مائی ارانی کی باتیں سن کر تردد میں پڑ گئی اور نامعلوم کیا سوچنے لگی تھوڑی دیر بعد دروغہ نے سر اٹھایا اور مائی ارانی کی طرف دیکھ کر کہا اچھا اب وشیش باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ گوپال سنگھ کے بارے میں تم پر کسی طرح کا دباؤ نہ ڈالوں گا اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہوں گا کہ ان کے مارنے کا وچار نہ کر کے تھوڑے دنوں تک انہیں قید ہی میں رکھنا آوشک ہے بلکہ کملنی لارلی بھوتناتھ اور دیوی سنگھ کو بھی قید ہی میں رکھنا چاہیے ہاں جب میں ان آفتوں کو دور کرلوں جن کے قارن تمہیں اپنا راج چھوڑنا پڑا اور تمہیں پھر اسی درجے پر پہنچا دوں تب جو تمہارے جی میں آوے کرنا بس بس اس میں دخل مد دو اور جو میں نے کہا ہے اسے کرو نہیں تو تمہیں پورا سخ قدا پی نہ ملے گا مائی ارانی خیر ایسا ہی سہی مگر یہ تو کہیے کہ ان لوگوں کو قید کہاں کیجئے گا بابا جی اس کے لئے میرا بنگلہ بہت مناسب ہے مائی ارانی اور میرے رہنے کے لئے کون سا ٹھکانہ سوچ رکھا ہے بابا جی واہ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہیں بہت دنوں تک اپنی راج سے الگ رہنا پڑے گا نہیں دو ہی تین دن میں میں ان سب ہی کا مہ کالہ کروں گا جو تمہارے نوکر ہو کر تم سے خلاف ہو رہے ہیں اور تمہیں پھر اسی درجے پر بٹھاؤں گا جس پر میرے سامنے تم تھی ہاں ایک چیز کے بینہ حرض ضرور ہوگا مائی ارانی وہ کیا شاید آپ کا مطلب اجائب گھر کی تالی سے ہے بابا جی ہاں میرا مطلب اجائب گھر کی تالی سے ہی ہے کیا تم اسے اپنے محل میں ہی چھوڑائی ہو مائی ارانی جی نہیں یہ میرے پاس ہے جب میں لاچار ہو کر اپنے گھر سے بھاگی تو ایک یہی چیز تھی جسے میں اپنے ساتھ لا سکی بابا جی وہ وہ یہ بڑی خوشی کی بات تم نے کہی اچھا وہ تالی میرے حوالے کرو تو اور کچھ باتیں ہوں گی مائی ارانی اجائب گھر کی تالی بابا جی کو دیکھ لیجے تیار اب جہاں تک جلد ہو سکے یہاں سے نکل چلنا چاہیے بابا جی ہاں ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں بھلا یہ تو کہو کہ یہ تلسمی کھنجر تم نے کہاں سے پایا مائی ارانی یہ تلسمی کھنجر کملینی نے بھوتناتھ اور گوپال سنگھ کو دیا تھا جو اس سمائے ان سبھی کے بے ہوش ہو جانے پر مجھے ملا ایک تو میں نے لے لیا اور دوسرا ناغر کو دے دیا میں نے سنا ہے کہ اسی طرح کے اور بھی کئی کھنجر کملینی نے اپنے ساتھیوں کو پاٹے ہیں مگر معلوم نہیں اس سمائے بھی کہاں ہیں بابا جی ٹھیک ہے خیر یہ کام تم نے بہت ہی اچھا کیا کہ اجائب گھر کی تالی اپنے ساتھ لے دی آئیں نہیں تو بڑا حرص ہوتا مائی ارانی جی ہاں مائی ارانی اجائب گھر کی تالی کے بارے میں بھی دروغہ سے جھوٹ بولی یدی اپی اس نے یہ تالی بھوتناتھ کو دے دی اور اس سمائے گوپال سنگھ کے پاس سپائی تھی پرنتو بھوتناتھ کا نام لینا اس نے اچت نہ جانا کیونکہ اس نے یہ تالی بھوتناتھ کو راجہ گوپال سنگھ کی جان لینے کے بدلے میں دی تھی اور یہ بات بابا جی سے کہنا اسے منظور نہ تھا اسی سے وہ اس سمائے بہانہ کر گئی مائی ارانی اور ناغر کو ساتھ لی ہوئے بابا جی وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کھمبے کے پاس پہنچے جس پر گراری دار پہیہ لگا ہوا تھا اب مائی ارانی بڑی کنٹھا سے دیکھنے لگی کہ بابا جی کس طرح سے دروازہ کھولتے ہیں اور اس لیے جب بابا جی نے گراری دار پہیہ کو گھما کر سرنگ کا دروازہ کھولا تو مائی ارانی کو بڑا آششر ہوا کیونکہ اسی پہیہ کو وہ کئی دفعے اُلٹ پھیر کر گھما چکی تھی مگر دروازہ نہیں کھلا تھا مائی ارانی نے اب بڑے آگرہ سے اس کا سبب بابا جی سے پوچھا اور کہا کہ اسی پہیہ کو میں پہلے کئی دفعے گھما چکی تھی مگر دروازہ نہ کھلا اس سمجھ کیوں کر کھل گیا اس کے جواب میں بابا جی ہس کر بولے اس کا سبب کسی دوسرے وقت تو تم سے کہوں گا کیونکہ سمجھانے میں بہت دیر لگے گی اور پہلے ان کاموں کو بہت جلد کر لینا چاہیے جن کا کرنا آوشک ہے یہ جواب سن کر مائی ارانی چپ ہو گئی اور یہ سوچ لیا کہ خیر کسی دوسرے سمیں اس کا پتہ لگ جائے گا کیونکہ اس سمیں وہ بابا جی سے بہت ہی دبی ہوئی تھی اور کسی بات میں زد کرنا اوچت نہیں سمجھتی تھی ادھر بابا جی نے دروازہ کھولنے کا بھید جان بوچ کر مائی ارانی سے چھپا رکھا تھا کیونکہ اس کا بھید کھولنا انہیں منظور نہ تھا یدی اپی مائی ارانی کو اس کا بھید معلوم نہ ہوا مگر ہم اپنے پاتھکوں کو دروازہ کھولنے کا بھید بتائے دیتے ہیں لوہے کے کھمبے پر جو گراری دار پہیہ تھا اس کے گھومنے سے دروازہ بند ہو جاتا تھا پرانتو کھولنے کے سمیں اسے ایک بندھی ہوئے انداز سے گھومانا پڑتا تھا اس پہیہ کو اکیس دفعے بائیں طرف اس کے بعد بارہ تفے داہینی طرف اور نو دفے بائیں طرف گھومانے سے دروازہ کھولتا تھا اگر اس سے کچھ بھی کمیہ زیادہ پہیہ گھوم جائے تو دروازہ نہیں کھولتا تھا دروازہ کھولتے سمیں بابا جی نے بڑی تیزی کے ساتھ گن کر پہیہ گھمایا کینٹو مایہ رانی کا اس کی گنتی کی طرف کچھ بھی دھیان نہ تھا اس لیے وہ اس بات کو سمجھ نہ سکی مایہ رانی اور ناغر کو ساتھ لیے ہوئے جب بابا جی سرنگی کے باہر نکلے تو صویرہ ہو چکا تھا مگر سورہ بھی نہیں نکلا تھا ٹیلے پر سے دیکھا تو چاروں طرف میدان میں سنناٹا تھا اس لیے رائے ہوئی کہ اسی سمجھ گوپال سنگھ بھوتناتھ دیوی سنگھ کملنی اور لارلی کو نکال کر بنگلے میں پہنچا دینا چاہیے ناغر دوڑی ہوئی چلی گئی اور لیلہ تتھا لونڈیوں کو بلالائی اور اس کے بعد سب ہی نے مل کر پانچوں قیدیوں کو سرنگے سے نکال کر دروغہ والے بنگلے میں پہنچایا اب یہ وچار ہونے لگا کہ پانچوں قیدیوں کو کس جگہ قید کرنا چاہیے بابا جی کی رائے ہوئی کہ پانچوں قیدیوں کو اجائے اب گھر کی دیوڑی میں بند کرنا چاہیے اجائے اب گھر کی دیوڑی اسی کوٹری سے مراد ہے جس میں دھنپت اور مایہ رانی کو بھوتناتھ اس سمجھ لے گیا تھا جب راجہ گوپال سنگھ کو مارنے کا وعدہ کیا تھا اسی کوٹری میں راجہ گوپال سنگھ کی نقلی لاش دکھائی گئی تھی دیکھئے چندرکان تہ سنتتی آٹھوہ بھاگ گیارہوہ بیان مگر مایہ رانی نے کچھ سوچ وچار کر کہا کہ ان سب لوگوں کو میگزین کے بغل والی تہخانے میں قید کرنا چاہیے مایہ رانی کی بات سن کر بابا جی کی ہوت فہڑکنے لگے اور ماتھے پر دو ایک پل پڑ گئی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کرود چھڑایا ہے مگر انہوں نے بہانے کے ساتھ دوسری طرف دیکھ کر بہت جلد اپنی کو سمالا جس میں سورت دیکھ کر مایہ رانی کو ان کے دل کا حال کچھ معلوم نہ ہو بابا جی کو چپ دیکھ کر مایہ رانی نے پھر ٹوکا اور کہا کہ پیدیوں کو میگزین کے بغل والی تہخانے میں بند کرنا اوچت ہوگا جس پر بابا جی نے ہس کر جواب دیا بہت اچھا جو تم کہتی ہو وہی ہوگا ہم اوپر لکھائے ہیں کہ اس مکان کے چاروں کونوں میں چار کوٹری ہیں اور چاروں طرف چار دالان ہیں بنگلے میں جانے کے لیے جو صدر دروازہ ہے اس کے باہن طرف والی کوٹری کے نیچے دو تہخانے ہیں ایک تو میگزین کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس میں بارو تتھا چھوٹی چھوٹی کئی توپے رکھی ہوئی ہیں اور اسی کے ساتھ سٹا ہوا جو دوسرا تہخانہ ہے اس میں بابا جی کا خزانہ رہتا ہے اسی خزانے والے تہخانے میں قیدیوں کو قید کرنے کی رائے مائے رانی نے دی تھی اور بابا جی نے بھی یہ بات منظور کر لی بابا جی اس کوٹری کے اندر گئے وہاں دونوں طرف کی دیواروں میں لوہے کے دو دروازے تھے جنہیں دونوں تہخانوں کا دروازہ کہنا چاہیے دائنی طرف کے دروازے کو کسی گپت ریت سے بابا جی نے کھولا اور ناغر لیلہ تتھا لونڈیوں کی مدد سے پانچوں قیدیوں کو ان کے ایاری کے بٹوے سہت تہخانے میں پہنچا کر باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا باہر نکلتے سمائے تہخانے سے ایک تامے کا ایک گھڑا بھی لیتے آئے اور ماہرانی کی طرف دیکھ کر بولے اب قیدیوں کے لئے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی کر دینا چاہیے اسی گھڑے میں بھر کر جل اور تھوڑے سے جنگلی پھل وہاں رکھوا دیتا ہوں جو تین دن کے لئے کافی ہوگا پھر دیکھا جائے گا لونیوں کی طرف دیکھ کر جاؤ تم لوگ تھوڑے سے پھل بہت جلد توڑ لاؤں آگیا نسار لونیاں چاروں طرف چلی گئیں اور بات کی بات میں بہت سے پھل توڑ کر لی آئیں ایک کپڑے میں باندھ کر وہی پھل اور جل سے بھرا ہوا گھڑا ہاتھ میں لی ہوئے بابا جی پھر اسی تہخانے میں اترے مگر اب کی دفعے کسی کو ساتھ نہ لے گئے بلکہ اندر جاتی دفعے دروازہ بھیتر سے بند کر لیا اور آدھی گھڑی سے زیادہ دیر کے بعد تہخانے سے باہر نکلے مایہ رانی نے تاجب میں آ کر پوچھا کہ آپ کو تہخانے میں اتنی دیر کیوں لگی اس کے جواب میں بابا جی نے کہا قیدیوں کے بٹگوں کی تلاشی لے رہا تھا مگر کوئی چیز میرے مطلب کی نہ نکلی اس سمائے مایہ رانی کا چہرہ فتح مندی کی خوشی سے دمک رہا تھا اسے کیول اسی بات کی خوشی نہ تھی کہ اس نے راجہ گوپال سنگھ اور اپنی دونوں بہنوں تتھا ایاروں کو قید کر لیا تھا بلکہ اس کی خوشی کا سبب کچھ اور بھی تھا تھوڑی دیر پہلے اسے اس بات کا رنج تھا کہ کمبخت دروغہ نے یکائیک پہنچ کر ہمارے کام میں وگنے ڈال دیا نہیں تو گوپال سنگھ تتھا کملنی اور لارلی کو مار کر میں ہمیشہ کیلئے نشچنت ہو جاتی مگر اب اسے ان باتوں کا رنج نہیں ہے اور یہ اس کی مسکراہت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے گیارہوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے بارہوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں شام ہونے میں کچھ بھی ولمب نہیں ہے سور بھگوان است ہو گئے کیول ان کی لالیمہ آسمان کی پششیم کی طرف دکھائی دے رہی ہے داروغہ والے بنگلے میں رہنے والوں کے لیے یہ اچھا سمجھ ہے پرنتو آج اس بنگلے میں جتنے آدمی دکھائی دے رہے ہیں پہ سب اس یوگ نہیں ہیں کہ بے فکری کے ساتھ ادھر ادھر گھومیں اور اس انوٹھے سمجھے لاللی کی طرف سے مایہ رانی نشچنت ہو گئی بلکہ ان کے ساتھ ہی ساتھ دو آئیاروں کو بھی اس نے گرفتار کر لیا ہے مگر ابھی تک اس کا جی ٹھکانی نہیں ہوا وہ نہر کے کنارے بیٹھی ہوئی بابا جی سے باتیں کر رہی ہے اور اس فکر میں ہے کہ کوئی ایسی ترکیب نکلا ہوئے کہ جمانیہ کی گدی پر بیٹھ کر اسے شان کے ساتھ حکومت کرے جیسا کہ آج کی کچھ دن پہلے کر رہی تھی اس کے پاس کیون ناگر بیٹھی ہوئی دونوں کی باتیں سن رہی ہے ماہ رانی جس دن سے آپ کو بیریندر سنگھ نے گرفتار کر لیا اسی دن سے میری قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ جس کا کوئی حد حساب نہیں مانو میرے لیے زمانہ ہی اور ہو گیا یہ ایک دن بھی سکھ کے ساتھ سونا نصیب نہ ہوا مجھ پر مسئیبتیں آئیں اور تلسمی باغ کے اندر جو جو انوہنی باتیں ہوئیں ان کا کھلا سا حال آج میں آپ سے کہہ چکی ہوں اس سمائے ادیہ پی راجہ گوپال سنگھ کمالنی اور لاللی کی طرف سے نشچنت ہو مگر پھر بھی اپنی عملداری میں یا تلسمی باغ کے اندر جا کر رہنے کا حوصلہ نہیں پڑتا کیونکہ تلسمی باغ کے اندر دونوں نقاب پوشوں کے آنے اور دھنپت کا بھید کھل جانے سے ہماری سپاہیوں کے حالت بالکل ہی بدل گئی ہے اور مجھے ان کے ہاتھوں سے دکھ بھوگنے کے سوائے اور کسی طرح کی امید نہیں ہے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ دیوان صاحب مجھے گرفتار کرنے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں بابا دیوان جو کچھ کر رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اسے راجہ گوپال سنگھ کا اصلہ اصلحال معلوم ہو گیا ہے اور وہ انہیں پھر جمانیہ کی گدی پر بیٹھانا چاہتا ہے یا وہ سیم راجہ صاحب کے بارے میں دھوکہ کھا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ تمہیں گرفتار کر راجہ بیریندر سنگھ کے حوالے کرے اور ان کی مہربانی کے بھروسے پر سیم جمانیہ کا راجہ بن بیٹھے تم کہہ چکی ہو کہ راجہ بیریندر سنگھ کی بیس ہزار فوج مقابلے میں آ چکی ہے جس کا افسر ناہر سنگھ ہے اب سوچنا چاہیے کہ ناہر سنگھ کے مقابلے میں آ جانے پر بھی چپچاپ بیٹھے رہنا بے سبب نہیں ہے اور ماہ اہرانی شاید اس کا سبب یہ ہو کہ دیوان نے مجھ کو گرفتار کر کے بیریندر سنگھ کے حوالے کر دینے کی شرط پر ان سے صلح کر لی ہو بابا تاجب نہیں ایسا ہی ہو مگر گھبراؤ نہیں میں دیوان کے پاس جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کس ڈھنگ پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے اگر بدماشی کرنے پر اتار ہوئے تو میں اسے ٹھیک کروں گا ہاں یہ تو بتاؤ کہ دیوان کو تمہاری تلسمی باتوں یا تلسمی کارخانے کا بھیج تو کسی نے نہیں دیا ماہ ارانی جہاں تک میں سمجھتی ہوں اسے تلسمی کارخانے میں کچھ دکھل نہیں ہے اگر اس بات کو میں زور دے کر نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ دونوں نقاب پوش ہمارے تلسمی باغ کے بھیدوں سے بکھووی باقب ہیں جن کا حال میں آپ سے کہہ چکی ہوں بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ بنسبت میرے وہ زیادہ جانکار ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ میری ان ترکیبوں کو رد نہ کر سکتے جو ان کے پھسانے کیلئے کی گئی تھی تاجب نہیں کہ ان دونوں نے دیوان سے مل کر تلسم کا کچھ حال بھی اس سے کہا ہو بابا خیر کوئی حرص نہیں دیکھا جائے گا میں کل ضرور وہاں جاؤں گا اور دیوان سے ملوں گا ماہ ارانی نہیں بلکہ آپ آج ہی جائیے اور جہاں تک جلدی ہو سکے کچھ بندوبست کیجئے کیونکہ اگر دیوان کے بھیجے ہوئے سو پچاس آدمی مجھے ڈھونٹتے ہوئے یہاں آ جائیں گے تو سخت مشکل ہوگی یدی پی یہ تلسمی کھنجر مجھے مل گیا ہے اور تلسمی گولی سے بھی میں سیکڑوں کی جان لے سکتے ہوں مگر اس سمیں میرے کی یہ کچھ بھی نہ ہوگا جب کسی ایسے سے مقابلہ ہو جائے جس کے پاس کمالنی کا دیا ہوا اسی پرکار کا کھنجر موجود ہوگا بابا تتھاپی اس بنگلے میں آ کر تمہیں کوئی سطح نہیں سکتا ماہ ارانی ٹھیک ہے مگر میں کب تک اس کے اندر چھپ کر بیٹھی رہوں گی آخر بھوک پیاس بھی تو کوئی چیز ہے بابا مگر ایسا ہونا بہت مشکل ہے ماہ ارانی تو حرض ہی کیا ہے اگر آپ اسی سمیں دیوان کے پاس جائیں میں خوب جانتی ہوں کہ وہ آپ کی صورت دیکھتے ہی ڈر جائے گا بابا کیا تمہاری یہی مرضی ہے کہ میں اسی سمجھ جاؤں ماہ ارانی ہاں جائیے اور اوش جائیے بابا اچھا یہی سہی میں جاتا ہوں بابا جی اسی سمیں اٹھ کھڑے ہوئے اور جمانیہ کی طرف روانہ ہو گئے ماہ ارانی تب تک برابر دیکھتی رہی جب تک کی وپیڑوں کی آڑ میں ہو کر نظروں سے غائب نہ ہو گئے اس کے بعد ہس کر ناغر کی طرف دیکھا اور کہا تم سمجھتی ہو کہ بابا جی کو میں نے زد کر کے اسی سمیں یہاں سے کیوں دھتا بتائی ناغر ظاہر میں جو کچھ تم نے بابا جی سے کہا ہے اور جس کام کے لئے انہیں بھیجا ہے یدی اس کے سوائے اور کوئی مطلب ہے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا ماہ ارانی ہنس کر اچھا تو اب میں سمجھا دیتی ہوں بابا جی کے سامنے میں نے اپنے کو جتنا بتایا واسطہ میں میری دل میں اتنا دکھ اور رنج نہیں کیونکہ جس کا ڈر تھا جس کے نکل جانے سے میں پریشان تھی جس کا پرکٹ ہونا میرے لئے موت کا سبب تھا اور جو مجھ سے بدلہ لیے بینا ماننے والا نہ تھا ارثات گوپال سنگھ وہ میرے قبضے میں آ چکا اب اگر دکھ ہے تو اتنا ہی کہ کمبخت داروغہ نے اسے مارنے نہ دیا مگر میں بینا اس کی جان لیے کم ماننے والی ہوں اس لیے میں نے کسی طرح بابا جی کو یہاں سے دھتا بتائی ناغر تو کیا تمہارا مطلب یہ تھا کہ بابا جی یہاں سے بیدا ہو جائے تو اپنے قیدیوں کو مار ڈالو مائرانی بے شک اسی مطلب سے میں نے بابا جی کو یہاں سے نکال باہر کیا کیونکہ اگر وہ رہتا تو قیدیوں کو مارنے نہ دیتا اور اس میں جو کچھ کرامات ہیں سو تم دیکھی چکی ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سرنگ ہی میں ان سب ہی کو مار کر نشچند ہو جاتی ہیں ناغر مگر بابا جی نے اس کوٹری کی تعلی تو تمہیں دی نہیں جس میں قیدیوں کو رکھا ہے مائرانی ٹھیک ہے بابا جی ایک بات میں چالاکی کر گئے قید کھانی کی کوٹری کیوں کر کھلتی ہے سو مجھے نہیں بتایا اور نہ کوئی تعلی وہاں کی مجھے دی مگر یہ میں پہلے ہی سمجھے ہوئی تھی کہ بابا جی قیدیوں کو ضرور کسی ایسی جگہ رکھیں گے جہاں میں جا نہیں سکتی اس لیے تو بابا جی سے میں نے کہا کہ قیدیوں کو میگزین کے بغل والی کوٹری میں قید کرو بابا جی میرا مطلب نہیں سمجھ سکے اور دھوکے میں آگئے ناغر اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کوٹری میں تم جا سکتی ہو مائرانی نہیں اس کوٹری میں میں نہیں جا سکتی مگر میگزین کے کوٹری تک جا سکتی ہو ناغر زور سے ہنس کر اب میں سمجھیں تمہارا مطلب یہ ہے کہ میگزین میں جہاں بارود رکھا ہے وہاں جاؤ اور اس میں حق لگا کر اس مائرانی بس بس یہی ہے قیدی اور قید کھانے کی کیا بات اس بنگلے کا ہی ستیا ناش کر دوں گی قیدیوں کی ہڈی تک کا تو پتہ لگے گا ہی نہیں اچھا اب اس کام میں ولم نہ کرنا چاہیے اٹھو اور میرے ساتھ چل کر اس کوٹری میں ارتھات مائرانی کوئی ایسی چیز رکھو جو اس وقت بارود میں آگ لگاوے جب ہم لوگ یہاں سے نکل کر کچھ دور چلی جائیں ناغر ایسا ہی ہوگا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ابھی آپ سنوے ہی تھے دیو کی نندن کھتری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے بارہوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے تیرہوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں کل شام کو بابا جی جمانی آگئے تھے اور آج شام ہونے کے دو گھنٹے پہلے ہی لوٹ آئے دوری سے اپنے بنگلے کی حالت دیکھ سر ہلا کر بولے میں اسی سمجھ گیا تھا جب مایہ رانی نے کہا تھا کہ قیدیوں کو میگزین کے بگل والی تیخانی میں قید کرنا چاہیے بابا جی کا بنگلہ جو بہت ہی خوبصورت اور شوقینوں کے رہنے کے لائق تھا بلکل برباد ہو گیا تھا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی ایک ایک اینٹ الگ ہو گئی تھی بابا جی دھیرے دھیرے اس کے پاس پہنچے اور کچھ دیر تک غور سے دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے گھوم پڑے کہ جو ہو مگر آجائب گھر کسی طرح برباد نہیں ہو سکتا بابا جی کے بنگلے کے برباد ہونے کا سبب پاٹھک سمجھی گئے ہوں گے کیونکہ اوپر کے بیان میں مایہ رانی اور ناغر کی بات چیز سے وہ بھید صاف صاف کھل چکا ہے اب بابا جی اس وچار میں پڑے کہ مایہ رانی کو ڈھونڈ کر اس سے دو دو باتیں کرنی چاہیے ایسا کرنے میں بابا جی کوئی وشیش تکلیف نہیں اٹھانی پڑی کیونکہ تھوڑی دور پر انہیں ان لونڈیوں میں سے ایک لونڈی ملی جو اس سمیں مایہ رانی کے ساتھ تھی جب بابا جی قیدیوں کو تہخانے میں بند کر کے دیوان سے ملنے کے لیے جمانیہ کی طرف روانہ ہوئے تھے بابا جی نے اس لونڈی سے کیول اتنا ہی پوچھا مایہ رانی کہاں ہیں لونڈی جب آپ جمانیہ کی طرف چلے گئے تو مایہ رانی ہم لوگوں کو ساتھ لے کر دل بہلانے کے لیے اس جنگل میں ٹہلنے لگیں اور دھیرے دھیرے یہاں سے کچھ دور چلی گئیں اشور نے بڑی کرپا کی کہ رانی صاحبہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی نہیں تو ہم لوگ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ گئے ہوتے کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد بھائیانہ کعواز سننے میں آئی اور جب ہم لوگ اس بنگلے کے پاس آئے تو مٹی اور غرد کے سبب اندھکار ہو رہا تھا ہم لوگ ڈر کر پیچھے کی طرف ہٹ گئے اور انت میں اس بنگلے کی ایسی عوستہ دیکھنے میں آئی جو آپ دیکھ رہے ہیں لاچار مایہ رانی نے یہاں ٹھہر نہ ہو جتنا سمجھا اور ناغر کے ساتھ کاشی جی کی طرف روانہ ہو گئی بابا اور تجھے اس لیے چھوڑ گئی کہ جب میں آؤں تو باتیں بنا کر میری کروت کو بڑھاویں لونڈی جی بابا جی کیا بے شک یہی بات ہے خیر اب تو بھی آسے وہیں چلی جا اور کمبخت مایہ رانی سے جا کر کہہ دے کہ جو کچھ تو نے کیا بہت اچھا کیا مگر اس بات کو خوبی عاد رکھنا کہ نیکی کا نتیجہ نیک ہے اور بد کو کبھی سکھ کی نیند سونا نصیب نہیں ہوتا اچھا ٹھہر میں ایک چٹھی لکھ دیتا ہوں سو لیتی جا اور جہاں تک جلد ہو سکے مل کر مایہ رانی کے ہاتھ دے دے اتنا کہہ کر بابا جی بیٹھ گئے اور اپنے بٹویے سے سامان نکال کر چٹھی لکھنے لگے جب چٹھی لکھ چکے تو اس لونڈی کے ہاتھ میں دے دی اور آپ اتر طرف روانہ ہو گئے اس میں کوئی سندہ نہیں کہ یہ لونڈی بابا جی کی چٹھی لی ہوئے کاشی جی جائے گی اور مایہ رانی سے مل کر چٹھی اس کے ہاتھ میں دے گی مگر ہم آپ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے پہلے ہی کاشی جی پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مایہ رانی کس دھن میں کہاں بیٹھی ہے یا کیا کر رہی ہے رات پہر سے زیادہ جا چکی ہے کاشی میں منورمہ والے مکان کے اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں مایہ رانی ناغر کے ساتھ بیٹھی ہوئی کچھ بات کر رہی ہے اس سمائے کمرے میں سوائے ناغر اور مایہ رانی کے اور کوئی نہیں ہے کمرے میں یہ دیپی بہت سے بیش قیمتی شیشے کرینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں مگر روشنی دو دیوار گیروں میں اور ایک سبز کمل والے شمادان میں جو مایہ رانی کے سامنے گدی کے نیچے رکھا ہوا ہے ہو رہی ہے مایہ رانی سبز مقمل کی گدی پر گاؤ تکیہ کے سہاری بیٹھی ہے اس سمائے اس کا خوبصورت چہرہ جو آج سے تین چار دن پہلی اداسی اور بدحواسی کی کارن بھی رونک ہو رہا تھا خوشی اور فتح مندی کی نشانیوں کے ساتھ دمک رہا ہے اور وہ کسی سوال کا اچھا نسار جواب پانی کے آشا میں مسکراتی ہوئی ناغر کی طرف دیکھ رہی ہے ناغر اس میں تو کوئی سندھی نہیں کہ ایک بھاری بلا آپ کے سر سے ٹلی ہے پر انتو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اب آپ کو کسی آفت کا سامنا نہ کرنا پڑے گا مایہ رانی اس بات کو میں جانتی ہوں کہ جمانیہ کی گدی پر بیٹھنے کے لیے تب بھی بہت کچھ ادیو کرنا پڑے گا مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سب سے بھاری بلا جو تھی وہ ٹل گئی کمبخت کملنی نے بھی پڑا ہی ادھم مچا رہا تھا اگر وہ بیریندر سنگھ کی پکشپاتی نہ ہوتی تو میں کبھی قدونوں کماروں کو موت کی نیند سلا چکی ہوتی ناغر بے شک بے شک مایہ رانی اور بھوتنات کا مارا جانا بھی بہت اچھا ہوا کیونکہ اسے اس مکان کا بہت کچھ بھید معلوم ہو چکا تھا اور اس سبب سے اس مکان کے رہنے والے بھی بے فکر نہیں رہ سکتے تھے مگر دیکھو تو صحیح حرامزاد دیوان کو کیا ہو گیا جو مجھ سے اقدام ہی پھر گیا بلکہ مجھ کو گرفتار کرنے کا عدیوگ بھی کرنے لگا ناغر ضروری یہ بات بھی انہیں نقاب پوشوں کی بدولت ہوئی ہے مایہ رانی ٹھیک ہے پہلے تو میں بے شک تاجب میں تھی کہ نامعلوم بھی دونوں نقاب پوش کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اور آج دیوان تتہ سپاہیوں کی بکڑنے کا سبب کیول یہی دھیان میں آتا ہے کہ دھنپت کا بھید کھل جانے سے ان لوگوں نے مجھے بدکار سمجھ لیا اگر اب مجھے نشچے ہو گیا کہ ان دونوں نقاب پوشوں میں سے ایک تو گوپال سنگھ تھا ناغر میرا بھی یہی نشچے ہے بلکہ میں ابھی یہی بات اپنے موہ سے نکالنے والی تھی اس کے سوا اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیول صورت دکھا کر لوگوں کو اپنی وش میں کر لے سپاہیوں اور دیوان کو ضرور اس بات کا نشچے ہو گیا کہ گوپال سنگھ کو تم نے قید کر رکھا تھا خیر جو ہونا تھا سو ہو گیا اب تو راجہ گوپال سنگھ کا نام نشان ہی نہ رہا جو پھر جا کر اپنا موہ ان لوگوں کو دکھاویں گے اب تھوڑے ہی دنوں میں ان لوگوں کو نشچے کرا دیا جائے گا کہ وہ راجہ بیریندر سنگھ کا کوئی ایار تھا ماہ ارانی تمہارا کہنا بہت ٹھیک ہے اور میرے نزدیک اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بے ایمان دیوان کو گرفتار کرلوں یا مار ڈالوں مگر ایک بات کا کھٹکہ ضرور ہے ناغر وہ کیا ماہ ارانی کیول اتنا ہے کہ دیوان کو مارنے یا گرفتار کرنے کے ساتھ ہی ساتھ راجہ بیریندر سنگھ کی اس فوج کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا جو سرحت پار آ چکی ہے ناغر اس میں تو کچھ بھی سندے نہیں ہے اور اس بات کا بھی وشواس نہیں ہو سکتا کہ تمہاری فوج تمہارا پکش لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی فوجی سپاہیوں کے دل سے گوپال سنگھ کا دھیان دور ہونا دو ایک دن کا کام نہیں ہے ماہ ارانی کچھ سوچ کر تو کیا میں اکیلی راجہ بیریندر سنگھ کی فوج کو نہیں ہٹا سکتی ناغر سو تو تمہیں جانو ماہ ارانی بے شک میں ایسا بڑا کام کر سکتی ہوں مگر افسوس میرا پیارا دھنپت دھنپت کا نام لیتی ہی ماہ ارانی کی آنکھیں ڈبڑبا آئیں ناغر نے اپنے آچل سے اس کی آنکھیں پہنچیں اور بہت کچھ دھیرج دیا اسی سمیہ دروازے کے باہر سے چھٹکی بجانے کی آواز آئی جسے سن کر ناغر سمجھ گئی کہ کوئی لونڈی یہاں آنا چاہتی ہے ناغر نے پکار کر کہا کون ہے چلے آؤ وہی لونڈی بھی تر آتی ہوئی دکھائی پڑی جو برباد ہوئے بنگلے کے پاس بابا جی سے ملی تھی اور جس کے ہاتھ بابا جی نے ماہ ارانی کے پاس چھٹکی بھیجی تھی اس کو دیکھتے ہی ماہ ارانی چیتن ہو بیٹھی اور بولی کہو دروغہ سے ملاقات ہوئی تھی لونڈی جی ہاں ماہ ارانی مسکر آکا وہ تو بہت ہی بھگڑا ہوگا لونڈی ہاں بہت جھنجلائے اور اچھلے کودے آپ کی شان میں کڑی کڑی باتیں کہنے لگے مگر میں چپ چاپ کھڑی سنتی رہی انت میں بولے اچھا میں ایک چٹھی لکھ کر دیتا ہوں اسے لے جا کر اپنی ماہ ارانی کو دے دینا ماہ ارانی تو کیا اس نے چٹھی لکھ کر دی ہے لونڈی جی ہاں یہ موجود ہے لی جی لونڈی نے چٹھی ماہ ارانی کے ہاتھ میں دے دی اور ماہ ارانی نے یہ کہہ کر چٹھی لے لی کہ دیکھنا چاہیے اس میں دروغہ صاحب کیا رنگ لائے اس کے بعد وہ چٹھی ناگر کے ہاتھ میں دے کر بولی لو اسے تم ہی پڑھو ناگر چٹھی کھول کر پڑھنے لگی اس سمائے ماہ ارانی کی نگاہ ناگر کے چہرے پر تھی آدھی چٹھی پڑھنے کے بعد ناگر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ڈر کے مارے اس کا ہاتھ کافنے لگا ماہ ارانی نے گھبرا کر پوچھا کیوں کیا حال ہے کچھ کہو تو اس کے جواب میں ناگر نے لمبی ساس لے کر چٹھی ماہ ارانی کے سامنے رکھ دی اور بولی اوہ میری سامرت نہیں کہ اس چٹھی کو آخر تک پڑھ سکو ہائی نسندہ بیریندر سنگھ کے ایاروں کا مقابلہ کرنا پورا پورا پاگل پن ہے ماہ ارانی نے گھبرا کر چٹھی اٹھا لی اور سہم پڑھنے لگی پر وہ بھی اس چٹھی کو آدھی سے زیادہ نہ پڑھ سکی پسی نہ چھوٹنے لگا شریر کانپنے لگا دماغ میں چکر آنے لگی یہاں تک کہ زمین پر گر پڑی ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کا تیرہ ہوا بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اسی کے ساتھ چندرکانتہ سنتتی کا نووہ بھاگ سماپت ہوتا ہے